کس شام سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے ونکتہ رس دقیقہ دان بولے عدب کا مطلع تابان بولے وحسن منکا لم ترق تو عینی واجمل منکا لم تلبین نساؤ خلقتا مبرعا من کل عیبن کان نکاقت خلقتا کما تشاؤ ہزار بار بو شویم دہنز مشکو گلاب حنوز نام تو گفتن کمال بیعت بیست حضرات آج سے 1421 برس کا جائزہ لیا جائے کہ اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر انسان آباد نہ ہو یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستیس میں مختلع تھے یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اکتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا اور جب سورج ڈوب جاتا رات کی تاریکی میں چاند کی چادنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے یہ چاند تو میرا معبود ہے جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو ریکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے جب بڑے بڑے پہاڑ کے ٹیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا معبود ہے جب یہ آگ کے شولوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے جب یہ ہرے بھرے لہلہات پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے عربستان سے لے کر کے اور ہندوستان تک کفر و گمرہی کے بادل چھائے ہوئے تھے بلکہ جس ملک میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں 32 کرول معبودانے باطل کی عبادت ہو رہی تھی کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا انسک کو معبود بانا جا رہا تھا ماز اللہ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملوں میں اتنا سہن و فکر اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا اخلاقی طور پر انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا لڑکیاں دریاؤں میں ڈالے جا رہی تھی جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے پوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ اس کے شوہر کی چھتا پر اس کو یا تو جل بھون کر کے بھسم ہو جانا تھا اور یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اسے قید کر دیا جاتا وہ مکان میں چھ مہینہ تک قید رہتی ضروریات زندگی اس کے لئے وہی پیش کیے جاتے اگر زندہ نکلتے تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے جانوروں پر بیٹھا کر کے اسے گھمایا جاتا اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ منحوس لڑکی تھی اس ہندوستان کا وہ رواج تھا اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ بعض بعض قبیلوں میں بچیوں کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گوت سے اس کو چھین لیتا تھا اور چھیننے کے بعد لے جاتا ایک میدان میں گلہا کھوٹ کر کے باپ اپنی بچی کو ہی سلا دیتا اور اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا اس کی زبان نکلاتی وہ بچی چیخ مارتی باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملاتی مگر باپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے اس کے ماتھوں پر غصہ سے پسینہ آ جاتا وہ ظالم بات اپنے ظالم ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے انسان اس بھیانک ماحول میں متعلق تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لئے سب ترس رہے تھے اگر کوئی بچہ یتین ہو جاتا تو بجائے اس بچہ کی پروریش کرنے کے اس کی ساری جائدات پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا اور اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا تھا غلامی کی زنجیر میں بچہ جکل دیا جاتا اور اتن سسکیاں لے رہی تھی سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا ایک امیر غریب کو ستاتا تھا ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے جیون کو بتانے کے لئے آزادی کے ساتھ ترس رہا تھا یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخوش دوار ماحول میں اپنے زندگی کو گزارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا عورتیں آہیں لے رہی تھی بچیاں سسکیاں لے لے کر کے جان جانے آفری کے سپرد کر دیتی تھی انسان چین و سکون کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں بتا پا رہا تھا شراب خوری کی عادت تو اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی شراب پی کر کے اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے اور زنا کرنا اپنے لئے اپنے آپ کو بہادری کا کام سمجھتے تھے مازاللہ برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا بے آیاں پھیلی ہوئی تھی ایک معبود کی عبادت کرنے کے نجانے کتنے معبودانِ باطل مازاللہ پوجے جا رہے تھے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام و تسلیم نے ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا تھا اور نشر فرمایا تھا تعلیمِ ایسیوی کو قریب پانچ سو برسکار سا گزر چکا تھا مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے تین تین معبودوں کے مازاللہ و قائل ہو گئے تھے خود حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا مازاللہ تسلیم کے قائل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیر کر دیا تھا یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزبین پر خاندانِ قریش میں حضرت عبد المتلیب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ کہ بطنِ اقدس سے اس دنیا میں بغوث فرمایا جب میرے آقا اس دنیا میں قلوی اجلال فرماتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدے بس آدت ہوتی ہیں مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس صبح کو دیکھنے کے بعد میرے آقا اس دنیا میں صبح صویرے تشریف لائے دو شمبہ کا دن تھا اور جب نبی صویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا آخر پیغمبرِ اسلام صویرے صویرے کیوں آئے مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے یا مکمل رات کے آنڈھیرے میں کیوں نہیں آئے تو فوراً عقل نے جواب دیا سنو اگر پیغمبرِ اسلام مکمل رات کے آنڈھیرے میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے دن تیری کوئی حقیقت تحیی ہے پیغمبرِ اسلام ہم میں تشریف لائے ہیں اور اگر دن کے مکمل اجالے میں میرے آقا تشریف لاتے تو دن کا مکمل اجالہ چل لنج کر دیتا اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے نبی آخر زمہ مجھ میں تشریف لائے ہیں میرے آقا صویرے صویرے ایسے وقت میں تشریف لارہے ہیں کہ دن کا اجالہ آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور رات کا دھیرہ جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے ایسے ماحول میں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنوی اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر اور جب میرے آقا صویرے صویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں مکہ کی ہوافضہ مہک رہی ہیں مکہ کے دروتیوار مہک رہی ہیں مکہ کی شاہرہیں مہک رہی ہیں مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں مکہ کی تہاڑیاں مہک رہی ہیں ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہیں ہر طرف ایک عجیب سما بدھا ہوا ہے میرے آقا صویرے صویرے تشریف لائے ہیں ایک عجیب انقلام مکہ میں برپا ہوا سارے سرداران مکہ جب صویرے صویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آقر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی صویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی صویرے صویرے میں نے اپنے باغ باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سنوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے کہا بے کل بل رام پورے لے آج للنہا شنکے آئے دھرتی بھوجیاری آج للنہا شنکے آئے دھرتی بھوجیاری اور پھر موسم کے پھل گئے تا گیا پھر سج گئی ڈاری دھر مانور لٹایا بن موسم میں باغوں میں درختوں کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں مکہ کی شہرہ پر سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں یہ انقلاب کیسے برپا ہوا آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے پہنچا اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے پورا حرم شریف مہک رہا ہے یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے آج جانوروں کو دیکھو تو ان کے پھندود اسے بھرے دکھائی دے رہے ہیں سوچے یہ درخت ہرے ہو گئے ہیں کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تاجب کرو گے کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو کہا ابھی ابھی خانے کعبہ کا تواف کر کے میں آ رہا ہو میں نے خانے کعبہ کا تواف کر کے نیجم مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلیب اپنی گود میں ایک بڑا حسین جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں کسی خاندان میں اتنا حضیم و شان بچہ پیدا نہیں ہوا وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے وہ اتنا حسین جمیل بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلیب جو جو اس بچے کو لے کر کے نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلیب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے محراب کعبہ جھک گئی ہے اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہتے ہیں عالی حضرت عزیم و برکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے لٹا کر چلے لٹا کر چلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین جمیل بچہ نہیں دیکھا واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا کسی قبیلہ میں اتنا عزیم و شان بچہ نہیں آیا یہ بہت عظیم و شان بچہ ہے عظیم ہفتی والا ہے سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں دادا جان نے آقا کو امہ کی گود میں پیش کر دیا حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہیں عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مبارک بات پیش کر رہی ہیں اے آمنہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تمہیں مبارک ہو اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی پورے قبیلہ پورے مکہ میں قبیل قریش میں کسی عورت میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا ہر ہر طرف تعریف ہو رہی ہے مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھیڑی بھیڑی خوشبو پھوٹ رہی ہے عالی حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھیڑی خوشبو سمہک جاتی ہیں گلیاں واللہ بھیڑی خوشبو سمہک جاتی ہیں گلیاں واللہ اور کیسے پھولو ان میں بسائے ہیں تمہارے گیسو تمہارے گیسو اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر سارا مکہ مہک رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے ایران کی چراغاہوں میں جو اوٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادوں پڑھتے ہیں سب میں نے دیکھ لیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رشاد فرماتی ہیں یہ ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب میں ملاحظہ کر لیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا اے امام الانبیاء کی ماہ تمہیں مبارک ہو یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے زمین پر محمد ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جن میرے بیٹے محمد کی ولادت بسادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے تین مرتبہ کہا پہلی بار تو کہا اللہ اکبر اور دوسری بار کہا الحمدللہ کسیرہ اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہمہ رب حبل امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے عزل سے دوروں پہلے سجدے پہ روزے عزل سے دوروں اور یادگاری عزل صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتیں بسعادت ہوئی ہیں آپ ذرا ملاحظہ فرماتیے اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھتے ہو یہ چلیے گا کہ ابھی نہ وہ تیرے سالت کا اعلان نہیں ہوا ہے جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ اور اپنے سوال کیا اے آمنہ خاتون اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بر روشنی کیسے رہتی ہے تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت و بسعادت ہوئی ہیں میں نے اپنے مکان میں چراک جلایا ہی نہیں ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہی ہے میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنئے وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا محمد پیدا ہوئے تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھیں مکان کے سہن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھوکے چلے آ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے سہن میں چاند اور ستارے گر پڑھیں گے اس طرح سے جھوکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر آپ کی پیدائش پر عالی حضرت عظیم البرکت اسی طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے دارا نور کا مکہ کی سرزبین پر صویرے صویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے مکہ کی سرزبین پر صویرے صویرے نور لٹایا جا رہا ہے اسی لئے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارا کی چاند و سورج مچلم چل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بسادت ہوئی ہے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا سورج نے نور کا صدقہ لیا نبی پیدا ہوئے ہیں آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں تمام عورتیں زیارت کرنے کے لئے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے امنہ خاتون تمہیں مبارک ہو تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو خطنا شدہ پیدا ہوئے ہیں ان کے خطنا کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارتگاہ بنا ہوا ہے ایسی ایسی بھی ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ کتنا عظیم و شان بچہ مکہ کی سرزبین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئیں اس کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت کا دستور یہ تھا کہ داہر سے عورتیں آتی تھیں دودھ پلانے کے لئے بچوں کو لے جایا کرتی تھی مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا میرے بچے کتنے پروریش کرنی ہے اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزبین سے بارہ گھاٹیوں کے اس پر ایک آبادی تھی قبیل ساتھ کی آبادی جہاں کے لوگ خوبت و افلاس کے مارے ہوئے تھے قہد سالی کے شکار ہوا کرتے تھے ان میں بیماریاں پھیلے ہوئی تھیں وہ بہت پریشہ حال تھے دس عورتیں تیار ہوئیں کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے امام و اکرام ملیں یہ اجرت حاصل ہوگی انہی دس عورتوں میں حضرت حلیمہ سادیہ بھی ہیں حضرت حلیمہ سادیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں پانی پر گزارا کر رہی ہوں میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا اب حلیمہ سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہے مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی وہ آگے نکل جاتی ہیں حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے راستے میں ساتھ ساتھ جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں مگر حلیمہ دیر میں پہنچی حلیمہ جب پہنچی پہنچنے کے بعد دو ایک دو گھروں کا جائزہ لیتی ہیں پتہ یہ چلا کی بچے خالے نہیں ہیں حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کی نہیں ملا حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا اس عورت نے کہا حلیمہ سنو وہ دیکھو جو سامنے حلیلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حلیلی ہے اس میں ایک مکان ہے وہاں پر چلی چلو اے حلیمہ ماں ایک ایسا بچہ ہے وہ بچہ یتیم ہے اس عورت نے تو یہی کہا مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارہ دینے والے ہیں وہ یتیموں کے غمخار ہیں وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے چلو مجھے لے چلو حلیمہ سادیہ کو عورت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس لے جاتی ہے اور جب آپ عبد المطلب کے پاس پہنچیں اور اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو حضرت عامنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا اب آپ حضرت عامنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن عامنہ خاتون میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں پڑے حسیر و جمیل ہیں آئے ہوئے ہیں میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں میں قبیل ساتھ کی خریب عورت ہی مفلس و قلاش ہوں میں اس لیے آئی ہوتا کہ آپ کے بچے کی خدمت کروں ہمیں مناسب عجرت مل جائے آہ حضرت عامنہ خاتون کی آنکھ ہیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں آنسوں ٹپکنے لگے حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے حضرت عامنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں حل ہو پائے گا تمہیں انام و اکرام و رجرت کی لالچ میں آئی ہو مگر تمہیں زیادہ عجرت اور زیادہ انام نہ مل پائے گا اس لئے اے حلیمہ ان کی پیدائی سے پہلے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انام و رجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سننی ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائیں اور مدود پلا کر کہ ان کی خدمت انجام دے لوں میرے آقا اس وقت سو رہے تھے حضرت حلیمہ صابیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہیں کہا آقا اے کریم کے جسم اطاہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے حضرت آمنہ خاتور نے جیسے چادر کو آپ کے جسم اطاہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ محمد سو رہے تھے جیسے میرے آقا کے روخِ انور سے چادر کا ہٹنا تھا سبحان اللہ پر آقا کے مسکراہت کھیل جاتی ہے سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے اور یہ تو کائنات کے داتا ہم مسکرا رہے ہیں نبی کونین ہم مسکرا رہے ہیں رحمت ملالوین ہم مسکرا رہے ہیں بشیر نظیر ہم مسکرا رہے ہیں غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہم مسکرا رہے ہیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہت کھیل گئی میں نے دور کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخ سارے نبوت کا بوسا لیا عالی حضرت عظیم البرکت اسی لئے بیان فرماتی ہیں انسان اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سادیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آشتک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئیں اور دور پلانے لگی حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا میرے آقا نے دودھ پی لیا حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا پھر حضرت حلیمہ نے داہنی پستان کو پیش کیا میرے آقا نے پی لیا اور بائیں کو پیش کیا پھر سرکار نے چھوڑ دیا اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آگئی حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی ایک تو آقا کو پلا رہی تھی دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہے تھے اگر میرے آقا دونوں تستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت والوں کو حق اس طرح سے دینا چاہتے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا صرف داہنے پستان کا پیا اور وہ بیٹی بے نکتے نظر سے جس میں بودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں اور جس پستان میں بودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھول رہے ہیں عالی حضرت عظیم انبرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں دودھ پیتے تینی صوفتوں اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالے گاؤں کی جانب سے عقائد و عمال کو سمارنے والی بہترین کیسٹ ہیں مولانا سید شاہ ترابل حق قادری صاحب کی تقریر ہیں مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن جنگ بدر بیماریوں کا قرآنی علاج تقلید اور مذہب حنفی نماز کے مسائل روزہ کے مسائل وضو پاکی اور زکاة کے مسائل مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریر ہیں وطن کے غدار کون کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک باطل کی پہچان اس کے علاوہ ہر قسم کی سیڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالے گاؤں جلہ ناسک اور مکتبہ رضا چھبیس کام بکرش ٹریٹ بمبئی نمبر تین سے رابطہ قائم کریں بھائیوں کے لیے ترک پستان کریں اللہ اللہ حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے حلیمہ سنو جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو بس طرح ماں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدایش پر مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کے طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے اے حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے سہن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گوب سے غائب ہو گیا ایک بادل کا ککڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی یہ امام الانبیاء ہیں مشرق و مغرب کی سیر کرا دو سارے عالم کو انہیں دیکھا دو اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل کا ککڑا میری گود میں آ گیا میرا بچہ میری گود میں آیا حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں حلیمہ کی محبت بہتی چلی جا رہی ہے حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے اے حضر آمنہ اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں ہمیں بھی اجازت دو نبی اکنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھی بھی پرلکوں کی چھاؤں میں دے دیا حضرت آمنہ خاتون کے آنکھوں سے آنسوں ٹپک رہے ہیں محبت کے حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پراستے میں ساتھ ساتھ جگہوں پر بیٹھ گئی تھی لیکن اب حلیمہ خاتون جب وہ سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہیں اور راستہ مہتہ چلا جاتا ہے خاتون سے پوچھا لوگوں نے عورتوں نے اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تُو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں نہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے البتہ سوار بدل گیا ہے یہ سردار قریش عبد المقتلیف کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلے کی برکت ہے اور یہ حلیمہ خاتون یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے میں نے مکہ میں کون خوشبو نہیں خریدی ہے عالی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی محقن دل کے غنچے کھلا دو ہیں جس راہ چل گئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں حضرت حلیمہ سابیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور بارہ پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سابیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں مگر ان بارہ پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے حضرت حلیمہ سابیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوخہ درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیے میں جانور چرچک رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے گویا وہ جانور بھی چمج رہے ہیں کہ نبیہ کونین جا رہے ہیں ان کی زیارت کر لو رحمت اللی العالمین جا رہے ہیں ان کی زیارت کر لو آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں آگے سے ہٹ جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ صادیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے آبادی کے لوگ اہف سالی کے شکار ہو گئے تھے مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سائراب ہو جاتی ہے تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھلا جاتے ہیں حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کی تھن خشک ہو گئے تھے مگر سارے جانوروں کے تھن بودھ سے بھرے ہوئے ہیں وہ بودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برطن دودھ سے بھر جاتا ہے لوگوں میں پوچھا اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکی آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھ اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عزیم السحان بچہ نہیں آیا اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا اتنا خونصورت بچہ نہیں آیا حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو سارے لوگ حلیمہ کو مبارک بات کیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ واقعی تم مبارک بات کے لائق ہے کہ سردارِ قریش کا یہ پوتا تم لے کر کے آئی ہے واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا انہی کے آنے کے وجہ سے بارش ہوئی ہے انہی کے آنے کے وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے انہی کے آنے کے وجہ سے جانوروں کے تھنگ دودھ سے بھر گئے ہیں حضرتِ حلیمہ سادیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے لیکن آباد کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملازہ فرماتے چلئے حلیمہ سادیہ کا گھر بھی لگ گئی ہے سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری لگاہ نے اتنا خونصورت بچہ نہیں دیکھا اور اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی اے حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دائے تو حضرت حلیمہ خاتول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لائے جاتا وہ نظر بات کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کے دست مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دور زیادہ ہو جایا کرتے تھے حلیمہ سادیہ اس طرح سے آجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی ایک بھیڑ لگی رہتی تھی تیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پاسکوں گی تمام تیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں حلیمہ سادیہ نے اپنے دروازے پر ایک ہاؤس کھوٹ دیا اور اس ہاؤس کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی ہاؤس سے لے کر کے جایا کرے عالی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جسے کے تلو کا دھومن ہی عابد حردات ہیو جان مسیحہ ہمارا نبی ہمارا نبی ہیو جان مسیحہ ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ 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 رہے تبی اللہ رہے رشایت اب آپ ذرا غور فرمایئے ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھومن پیا جا رہا ہے بیمار شفا پا رہے ہیں اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بہتے ہیں محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بہ رہے تھے حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کے خدمت پر ماں کو تکلیف ہوا کرتی ہیں مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی حلیمہ سادیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بہ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جسم سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی مجھے اس طرح سے اٹھاتی تو بس طرح مہتا رہتا تھا عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ اے سادیہ یہ تو کتنا مبارک اور خوشبو دار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہت جاتی ہے جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہت جاتا ہے حضرت حلیمہ سادیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریخی ہے چاند نکلا ہے چاندنی پھیلی ہے سلا دیتی ہیں آج بھی ماں کی عادت ہوتی ہے کہ ماں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہیں اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکی آن دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہیں حضرت حلیمہ سادیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کی جاگ رہے ہیں تو حلیمہ کہتی ہے جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی دائنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائنٹی کی جانب جا رہی ہے حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے اگر انگلی کو سرانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرانے کی طرف جا رہا ہے اگر انگلی کو پائنٹی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائنٹی کی جانب جا رہا ہے جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے آلہ حضرت عظیم انبر کا تیسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اپھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات جشن رحمت الملالمین حضرت اللہ مالانہ خلال محوتی صاحب قبران نعرے تکبیر سبحان اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سادیہ ذکر کر رہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر آئی ہو پورے قبیل ساد میں شہرا ہے آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں حلیمہ سادیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دوتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہیں کہتی ہیں بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو تنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہیں سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں مگر قدم میں کوئی لکھلاہت نہیں ہے کوئی لغزش نہیں ہے کوئی لرزہ نہیں ہے دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں اے حلیمہ تُو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹے ہوئے چلتے ہیں مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹے ہوئے نہیں چلے مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے بلکہ اقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشانے راہ منزل دوستو ہم اگر بھگ کے تو کتنے کاروان کھو جائیں گے بہان اللہ اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں دیکھنے کے بعد لوگ آشاش کر رہے ہیں اور تاجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے مثال نہیں ہے میرے سرکار کے چلے کا کوئی جواب نہیں ہے تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں حلیمہ ذرا ان کا چلا دیکھو واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہی نہیں دیکھا میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ صادیہ سے ارشاد فرمایا امی یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے تب تک حلیمہ نے عرض کیا بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لئے کوئی روپ نہیں ہے جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ میں آج جب کچھ لوگ کہتیاں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں چراتے تھے میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سبھالو تاکہ امان کا جنازہ نہ نکل لے پائے میرے آقا صرف بکریوں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کرتے ہیں میرے سرکار بکریوں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول کر کے کٹ گھرے سے نکالنا چاہا بکریوں ساری نکل آتی ہیں میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے اب عبداللہ ہاں کر رہے ہیں بکریوں کو مگر بکریوں چل نہیں رہی ہیں عبداللہ نے حضرت حلیمہ کو پکارا امی و بکریوں تو چل نہیں رہی ہیں تب تک حضرت حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا عبداللہ یہ بکریوں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی تم محمد کو لے کر کے آگے ہو جاؤ پھر بکریوں آگے آگے چلیں گی میں ارز کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں یہ نبی ہے ان کے آگے آگے نہ چلو یہ رحمت اللہ العالمین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو یہ رحمت اللہ العالمین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو ایمام الانبیاء ان کے آگے آگے نہ چلو جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے نہ چلو یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے بہلے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے نبی کو سب پہچان رہے ہیں نبی کو بہروں پر پہچان رہے ہیں نبی کو خوش کو تر پہچان رہے ہیں نبی کو زمین پہچان رہی ہیں نبی کو آسمان پہچان رہا ہے نبی کو چاند و سورت پہچان رہے ہیں نبی کو خشکی تری پہچان رہی ہیں نبی کو ہوا فضا پہچان رہی ہیں نبی کو شجو حگر پہچان رہے ہیں نبی کو جمادات و نباتات پہچان رہے ہیں سب نبی کو پہچان رہے ہیں اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو یا تو وہ شرکس انسان ہے جو نبی کو پہچان رہا ہے یہ شرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے آگے آگے جانور نہیں چل رہے ہیں اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور ساری بکریوں کو عبداللہ ہانکتے ہیں تو بکریاں پیچھے چلی جا رہی ہیں جب میرے آقا جلگل میں تشریف فرما ہوئی بکریاں تو چلی گئی پہاڑیوں کے اندر جھاڑیوں میں چرنے لگیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو سخت پتھروں پر سرکار کے نشانے قدم پڑ رہے ہیں عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں اور جب میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو درخت کا سایہ دوسری جانب تھا مگر میرے سرکار جس طرف تشریف فرما ہوئے درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا اور جب سرکار درخت کے قریب جانے لگے تو درخت سرکار کی طرف جھک گیا عزارت عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں جب شام ہو گئی آئے تو اپنی ماں سے بیان کیا امی غزب ہو گیا کہا کیا کہا آج عجیم معاملہ میں نے محمد کے ساتھ دیکھا کہا کیا تم نے دیکھا کہا یہ جب جا رہے تھے تو ری تیوی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتے تھے مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر ان کے پیروں کے نشان ظاہر ہو گیا کرتے تھے حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے بیٹا کسی سے کہنا نہیں اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا ہے امی میں گھبرا گیا تھا حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت تہی ہے محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی بلی ہیں یہ بہت عظیم انسان ہیں یہ بہت برکت والے ہیں آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرم پر اندھے وہ سب کے سب اُڑ کر کے آ کر کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور مرلانے لگے گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں بکریوں کو ہنکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہیں حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹ گھرے میں پہنچ جاتی ہیں کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے اور پورے خاندان میں پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن لقصان نہیں پہنچایا تھا موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف قروب کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے میں کہتا ہوں جب فضائل و نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی بے رہی ہے آخر کن حدیثوں کو تم قدی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے اس میں ضعیف حدیث ہے اور قدی حدیث کا معاملہ نہیں ہے اپنے آقا کی عظمت سمات فرماتے چلو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا میرے سرکار تین دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور ارز کرتے ہیں آرے امی جان آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے حلیمہ رونے لگی میرے آقا نے آنکھیں کھول دی اشارت فرمایا امی کیا بات ہے حلیمہ ارز کرتی ہے بیٹا محمد سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے تب تک میرے سرکار کھڑ ہو گئے اور اشارت فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا پہاڑی کے ایک چٹان پڑا کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا اور کسی کے بعد اشارت فرماتے ہی اول ہاری سے اتنا ہماری کا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے سرندوں پرندھیں سب باہر نکال آ رہے ہیں نبی بلا رہے ہیں چلو چلو امام الاندیہ بلا رہے ہیں چلو چلو رحمت اللہ لالوین بلا رہے ہیں چلو چلو بارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں تب تک جنگل کا ایک گنہ شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے اس نے بکری کو چھوڑ دیا بکری ادھر چلی گئی حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں میرے آقا نے جانوروں سے اشارت فرمایا میری بکری کو اٹھا لے گئے تھے تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھیں مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی حلیمہ نے دامن تھاما عرض کیا بیکا جانور تن سے کلسی باتیں کر رہے تھے تو آقا اشارت فرماتے ہیں اے امی جم میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کو اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج تین دن کا عرصہ گزر گیا تھا آپ آئے نہیں تھے آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تو سارے کانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ چھوڑانے کے لئے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی اس لئے ایک کام کیا گیا یہ جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لئے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لئے نکلا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں اور حلیمہ سے کہتے ہیں اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے یہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے دل بھر بھلائی سے گزر جائے اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کی نگاہ پر گائے تو دل بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا سواری نہیں ملے گی خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے رب تعالی روح نبیت کی قسم یاد فرما رہا ہے وضحاب اللہ علیہ السلام تمہارے روح روشن کی قسم ہے تمہارے ذنف مومبری کی قسم ہے نبی آف عزمہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کے لئے ترس رہے ہیں آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے اعلان نبوت کے بعد کا ایک ماحول ارز کرتا چلو تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے آج لکھنے والے نے لکھتی ہے اپنی کتاب میں ماذا اللہ کہ محمد الرسول اللہ کو اردو زبان مدرسہ بھی عدند سے معلوم ہوئی ہے میں ارز کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی صداد غلام ہو اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے بتیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے عشق میں آؤ رسول کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ اور رسول اللہ کے عاشق بن کر کے ذلنگی گزارو نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لئے رفی ہیں اور سارے عالم کے لئے رحمت ہیں ہر ہر ایک کی زبان میرے آقا سمجھ رہے ہیں چاہے ہندوستانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں ایرانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں عربی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں چریندو پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں اس لئے کی نبیہ کونین بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ سب کی زبان سمجھ رہے ہیں ارے یارو یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام کو سات لاکھ زبانوں کا علم تھا اور اس وقت دنیا میں صرف تیس ہزار زبانیں بولی جا رہی ہیں تیس ہزار زبانیں بولی جا رہی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سات لاکھ زبانوں کا علم تھا نبی اکون احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے علومتہ فرما دیئے ہیں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان کو میرے آقا نہ جان رہے ہاں آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زبانوں کو سمجھ رہے ہیں دیکھو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افرود ہیں رسالت و نبوت کا اعلان ہو چکا ہے کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں ایک شکاری ہے کہ ہرن کو شکار کیے لئے آ رہا ہے ہرن کی نگاہ پڑ جاتی ہے جیسے رخ نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑی ہرن روگے رونے لگی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ میرے سرکار جو جانوروں کا رونہ بھی نہ پسند فرمائیں نہ گوارہ ہو انسانوں کے رونے کو آقا کب گوارہ کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرن ارز کر رہی ہے یا رسول اللہ مجھ کو اس شکاری نے شکار کر لیا ہے یا رسول اللہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں یا رسول اللہ اس شکاری کے شکار سے مجھے آزاد کرا دیجئے میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر کے یا رسول اللہ پھر اس شکاری کے شکار میں آ جاؤں گے اے میرے آقا آپ رحم فرما دیں آپ کرم فرما دیں اس حرن نے یہ فریاد پیش کی اور جیسے اس نے یہ فریاد پیش کی یا آقا فرما تے شکاری اس نے کہا ہاں آقا نے فرمایا دوکھ یہ شکار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہی سے تو آزاد کر دے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد تیرے شکار میں آ جائے گی اس نے کہا آپ کا ایسی بات کہہ رہے ہیں بھلا شکار بھی چھوٹ جانے کے بعد شکار میں آتا ہے آقا نے فرمایا سن اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے مگر یہ میرا شکار ہے یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں رہے گا میں ذمہ داری لیتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا ہرن آزاد ہی ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دوٹ پلاتی ہے اور دوٹ پلانے کے بعد جب وہ واپس چلے لگی بچے ماں کی جھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں ہرن نے کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا تم چھوڑ دو اب تمہارا پیٹ کئی سے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں بچوں سے ماں نے جب یہ کہا بچے تڑپ گئے ماں نے کہا اے بچوں امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئے ہوئے اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہرن آ رہی ہے آقا تشریف فرما ہے سرکار کی نگاہ نبوت پڑی ارشاد فرماتے ہو شکاری ہو دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجئے بعد میں میں شکار کو لے ہوا سرکار کا کلمہ پہا اسلام میں داخل ہو گیا آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سے ہرن کو آدادی دلائی ہے میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو تہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اوٹ دیوانہ ہو گیا ہے سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاتنے دوڑتا ہے آقا تشریف لے گئے فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب اوٹ کے قریب گئے تو سرکار اوٹ کے قریب بڑھا اور قریب بڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک پر اپنے موہ کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد بھی بلانے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دوتا ہے یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا ہے ایک صحابی سنا یہ اوٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اسے کام زیادہ لے رہے ہو یہ کمزور ہو گیا ہے تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو جب یہ تمانہ ہو گئے تب تم اس سے کام لینا اس موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جارونا کو دن بار رات میں ستر بار دانا اور پانی دیا کرو جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو اس نبی کا رحم و کرم رحم و کرم وہ نبی سارے عالم کے لئے اس طرح رحمت ہو رہی ہے میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح قرم فرمایا ہے میرے آقا تشریف فرما ہے تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھوصلوں کو اجار دیا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم پرندے تینکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھوصلے بناتے ہیں سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو عام منع فرما دے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں تم اپنے بچوں کو روک دو کوئی بچہ کسی پرندے کے گھوصلے کو نہ اجالے جس رسول نے پرندوں کے گھوصلے تک کی حفاظت یا گیا اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہی ہیں اس نبی کے امتیوں کی بکان جلائی جا رہی ہیں اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں بھوکی جا رہی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں رسول کائنات میں کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہی ان دو زبانوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبان سمجھ رہے ہیں سیر چیتے تعظیم کر رہے ہیں درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو جب نبی کون ہیں جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کریں تو نبی امتی کی فریاد کو کون ہی پہنچیں گے اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ساری آدمتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خیر بشر کو خبر نہ ہو ہاں یہی کرتی ہے چیڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے رمی داد مرم اولا کی ہے بس یہی شان عظیم جان لردھی کریں جن کی تازیم سر کرتے ہیں عبابوں سے تسلیم پیر سجدے میں گیرا کرتے ہیں صبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چار برس کی ہو گئی ہے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چار برس کی ہے ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی آج تو بڑا گڑ بڑا معاملہ ہو گیا حلیمہ نے کہا وہ کیا کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا اتنا سننا تھا کہ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئی پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی آج تو بڑا گڑ بڑا معاملہ ہو گیا حلیمہ نے کہا وہ کیا کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا اتنا سننا تھا کہ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئیں اور بے قراری کے عالم میں حضرت حلیمہ بھاگتی چلی جا رہی ہیں جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں حلیمہ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا بیٹا کیا ہوا آقا ارشاد فرماتے ہیں امی میں یہی کھڑا تھا دو آنے والے آئے انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا میرے سینے کو شک کر دیا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا اور امی نہ تو مجھے کچھ ترد ہوا میرے سینے کے اندر سے انہوں نے کچھ نکالا اور کچھ لکھا جب سے مجھے بڑی تسلیح حاصل ہے میرے آقا کے مقدسینے کو حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں تو ٹانکیں لگے ہی ہیں رب تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا حلم نہ شرح لکا اس قدرہ کا تو محبوب کیا تمہارے مقدسینہ کو رب تعالیٰ نے کشادہ نہیں فرمایا یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے جب یہ معاملہ پیش آیا تب حضرت حلیمہ اب خبرا گئی اب حضرت حلیمہ نے پلان بنا لیا اور پوری آبادی میں اعلان کر دیا کہ امہ محمد کو ان کے دادا کے پاس واپس لے کر کے جا رہی ہو حلیمہ سادیہ سرکار کو واپس لانے کا ارادہ کر لیتی ہے پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے آبادی کے تمام مرد تمام عورتیں آ جاتی ہیں عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے آتی ہیں اے حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہمارے بچے نظر بچ سے محفوظ تھے ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر رکھ دو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ رہے ہیں راوی کا بیان یہ ہے کہ نبی کونین نے حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے جن بچوں کے اوپر دست نبوت رکھا تھا جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے یہ برکت ہے میرے سرکار کے دست نبوت کی اسی لئے تو عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے دست نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو خدا قسم خدا کی قسم نبی کے دست نبوت کا حال یہ ہے ہاتھوں کے سن پہ اپاغنی کر دیا موج بہار سمات پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سادیہ ہم مکمل تیاری کر لیتی ہیں ساری آبادی کے لوگ آئے ہیں الویدہ پیش کرنے کے لیے آقا کو حلیمہ سادیہ لے کر کے چل رہی ہیں عورتیں بھیگ گئی ہیں روتی روتے ان کی پلکیں مردوں کے پلکیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے اے حلیمہ برکت والا بچہ تو لے کر جا رہی ہو حلیمہ ہماری آبادی کتنے خوشحال تھی حلیمہ ہم کسی نصیبت پہ پریشانی میں نہیں تھے حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہم نے بیماری کا موہ نہیں دیکھا تھا حلیمہ ان کو تم لے کر کے جا رہی ہو حلیمہ سادیہ اب اپنی آبادی سے سرکار کو لے کر کے چلی ہیں حلیمہ چلتی چلی آ رہی ہیں ایک منزل پر ایسی جگہ حضرت حلیمہ پہنچی یہ پھاری کے درمیان ایک کواں تھا اس کوئی پر ایک عورت زارو قطار رو رہی تھی تب تک حلیمہ سادیہ پہنچ گئی حضرت حلیمہ کو عورت دیکھتی ہے تو بہ کر کے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آنے والی خاتون تم کون ہو حضرت حلیمہ نے پوچھا پہلے تم بتاؤ تمہارے آنسوں کیوں گی رہے ہیں تم زارو قطار رو کیوں رہی ہو اس میں کہا بہن کوئے کے اندر دیکھو ابھی پانے ہچ کولے کھا رہا ہے اے بہن میں بھی سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی اے بہن مام اللہ یہ ہے کہ میری گود میں میرا اکلوتا بچہ تھا وہ پیاسا تھا پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی کوئے کو دیکھ کر کے میں کوئے کے درار پر کھڑی ہوئی چھانک کر کے دیکھنے لگی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہو تب تک میرا بچہ میری گود میں اچھلا آئے اچھلا اور اچانک میری گرفت بھیلی پر گئی میرا بچہ کواں میں چلا گیا اے عورت اگر میں چھلانگ لگاتی ہو تو میری بھی جان جائے گی ہائے میری مدد کرو حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہے تم خبراؤ نہیں میرا نام حلیمہ سادیہ ہے یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں محمد ابن عبداللہ سردار قریش عبد المطلیب کے پوتے ہیں تب تک حضرت حلیمہ سرکار کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوگا ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے اپنے آبائے میں آباد ہو میرے سرکار کوئے کے درار پر کھلے ہوئے اور پھرے ہونے کے بعد پانی کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد لواب پاک سرکار نے پانی میں ڈال دیا یہاں ہی تو مقدس ٹھوک پڑنا تھا کہ کنوں کا پانی اچھال مارتا ہے اور کی اچھال کے ساتھ دوبا ہوا بچہ بھی واپس آگا اور اب دور کر کے قدم پر ہی پلتی ہو اور عرض کرتی ہے اے حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر چل رہی ہو علیمہ نے کہا تم نے یہی ایک واقعہ دیکھا تم گھبرا گئی ہو ایسے نہ جانے کتنے واقعات میں نے دیکھے ہو ہی بنیاد پر تو ان کو ان کے آدھا کے پاس لے کر کے جا رہی ہو چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ میرے سرکار نے اپنا لوعہ شریف ہی کنوں میں کیوں ڈالا وہ ایسے ہی سرکار فرما دیتے بچہ باہر نکل آتا تو بیان کیا گاتا ہے کہ اس کوئی کا پانی کھاری تھا میرے سرکار کلواز شریف پڑ گیا تو کوئی کا پانی میتھا ہو گیا ایسا میتھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کوئی میلواز شریف ڈالا تھا اس وقت بھی پانی میتھا ہو گیا تھا عالی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس دھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میتھا ہو جا رہا ہے اس پانی کو پی لو تو سہت مند ہو جاؤ اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے نبی کا لعاف شریف پڑا ہے اسی لیے تو عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کوئی ریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہ اب حضرت حلیمہ سادیہ چلی جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سادیہ دھوک کی شدت تھی پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی وہاں سرکار کو ٹھیرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں اب حلیمہ سادیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پرہائیں ہی نہیں حلیمہ بہت پریشان ہو گئی چیخنے لگی چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان حلیمہ چیخ رہی ہے چلانے لگی ہیں میں حلیمہ سادیہ ہوں میں قبیل ساد سے آ رہی تھی میرا بچہ غائب ہو گیا ہے اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے ایک بت رہتا تھا چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا اس نے کہا اے ہمارے معبود یہ حلیمہ عورت ہے اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں جو غائب ہونے والے نہیں ہیں وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں حلیمہ وہاں سے ہٹ آئیں اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس حال جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا وہ آ رہا تھا اس نے دیکھا جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہو اتنا سننا تھا وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بیٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا اب سواری نہیں چل رہی ہے وہ بہت پریشان ہو گیا پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمنے رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے میں نہیں جاؤں میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہو ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا یہ سردار قریش یہ لیجی آپ کے پوتے محمد ہائیں یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے لیکن ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلواری اسے کاتے گی اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں یہ ڈالا جائے گا اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے وَوَجَدْكَ دَعْلًا فَحْدًا اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی آلہ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں اے محبوب جب تم حلیمہ سابیہ مکہ کے قریب پہاری میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دو دی ہے وَوَجَدْكَ دَعْلًا فَحْدًا اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دی دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے تب تک حلیمہ سابیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی حلیمہ سابیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا پلو دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف پانچ برس کی بتائی جا رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے حضرت حلیمہ کو ایک ہزار اوپ اور پچاس رکل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دور پلانے کی خدمت میں دے دیا جتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سابیہ کو انعام ملا ہے وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی مطلی سے علاج تھی مگر وہی حلیمہ امالدار ہو جا رہی ہیں حلیمہ ایک ہزار اوٹ کے مالک ہو گئی اور ایک ہزار اوٹ کی مالکہ بننے کے بعد پچاس رکل سونا بھی انہیں مل جاتا ہے حلیمہ یہ ساری رقم ساری جادات لے کر کہ اپنے گھر واپس ہو رہی ہیں میرے سرکار دادا جان کے تاس رہ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سرکار کو لے کر کے کچھ دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑی اور جب مقام ابوہ میں سرکار کی ماں پہنچیں تو آقا کے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہی پر سرکار کی ماں کا وسال شریف ہو گیا وہی پر آپ کے مزار انور کو کی زیارت تھیں لیکن چند سال ہوئے کہ وہاں پر بیٹ من خبیث حکومت نے آقا کے والدے کریمہ کے من مزار پاک کو ڑھا دیا ماذا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کی ایک کنیز تھی وہ سرکار کو مکہ واپس لے کر کے چلی آئیں مدینہ نہیں گئی اب میرے سرکار اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں دادا جان کو سرکار سے بڑی محبت ہے جب تک حضرت عبد المطلیق سرکار کو کھلا نہیں دیتے ہیں خود کھاتے نہیں جب تک میرے آقا سو نہیں جاتے ہیں جب تک حضرت عبد المطلیق سوتے نہیں ہیں وہ جہاں جہاں چلتے ہیں سرکار کو ساتھ لے رہتے ہیں ایک مرتبہ قہد کا پڑنا تھا بارش رک گئی تمام لوگوں نے کہا اے سردارِ قریش اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے دادا جان خانے کعبہ میں گئے اور سرکار کے وسیلے سے دعا ماختے ہیں سوراً بادل چھا گیا بارش ہونے لگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر دادا جان کو محبت ہے سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی دادا کو اپنے پوٹوں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سردارِ قریش کو محمد ابن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے آٹھ برس کا عرصہ گزرنے والا ہے لیکن جب میرے سرکار کی عمر شریف سات برس کی تھی تو مکہ میں ایک قبائلی جھگڑا ہو گیا تھا یعنی مکہ شریف سے باہر جو آبادیاں تھی اور مکہ میں جو آبادیاں تھی ان سے جھگڑا ہو گیا مکہ شریف کے باہر والے مکہ والوں پر حملہ آور ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سات برس کی عمر شریف ہے جب قبائلی اختلاف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سات تمام لوگ نکلے مکہ کے سربراوردہ لوگ سردارِ قریش کی معایت میں وطن کی حفاظت کے لئے تو نوریخ بیان کرتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لئے پہلا یہ موقع تھا سات برس کی عمر میں جملہ علمات صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے اپنی قوم کے ساتھ اور وطن کی حفاظت کا پیغان دے رہے تھے اور دشمنوں کو پیچھے ڈھکننے کے لئے اعلان کر رہے تھے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں تم اس نبی کا قلمہ پہنے والے ہو جس نبی میں سات برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغان دے رہے ہیں اور وطن کی حفاظت کے لئے قوم کے ساتھ ساتھ آگے آگے رہے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نبی کے عمتی کبھی بھی وطن کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں ہم وطن وطن کے عفادار ہیں ہم نے اپنے وطن کو اپنے خون سے سیچا ہے ہم نے اپنے وطن کی حفاظت اپنے خون سے کی ہے ہم نے ہر جگہ پر یہی اعلان کیا تھا جب کارگل اور پاکستان کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کارگل کے بدماشوں نے ہمارے ہند کی زمین کو زبردستی اکبال استبر لے لی تو ہندستان کا مسلمان اپنے سر پر کفندانت کر کے نکلے گا اور پاکستان کو ایک اینچ بھی نہیں غسنے دے گا اس لیے کہ ہم اس رسول کے کلمہ پہنے والا وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے وطن کی حفاظت کرنا وطن سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے لازم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے سات برس پر عمر شریف نے وطن کی حفاظت کا پیغام نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم لے دیا ہے ہم اس رسول کے کلمہ پہنے والے ہیں میرے سرکار کی عمر شریف آٹھ برس کی ہو جاتی ہے اور جب سرکار کی عمر شریف آٹھ برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جان کے انتقال کا وقت ہو گیا آپ کے دادا جان نے اپنے تمام بچوں کو بلایا ابو لہب آجا حضرت عباس آگئے حضرت عمیر حمدہ آگئے حضرت علی کے باپ ابو طالب آگئے یہ سب کے سب پہنچ گئے حضرت عبد المطلیب نے کہا دیکھو تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں محمد سے لوگوں نے کہا ہاں کہا اب دیکھو میرے جانکمی کا وقت ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں میں چند لمحے کے لئے اور دنیا میں ہوں کون ہے جو اس میرے پوتے کی خدمت کرے دا اتنے میں ابو لہب بول پڑا کہ میں ان کی خدمت کروں گا حضرت عبد المطلیب نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا تب تک حضرت حمزہ بول پڑے آپ نے فرمایا نہیں نہیں ابھی تم چھوٹے ہو تب تک حضرت عباس عرص کرنے لگے آپ فرماتے ہیں نہیں تم کثیر ایال ہو تب تک حضرت علی کے باپ ابو طالب بول پڑے اور کہنے لگے اببا ان کی خدمت میں کروں گا حضرت عبد المطلیب نے سرکار کے دست پاک کو لیا اور حضرت علی کے باپ ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا کہا بیٹا ان کی خدمت کرتے رہنا تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو ان سے کتنی محبت ہے یہ کہتے ہوئے آپ کے دادا کی آنکھیں بند ہو گئی اور روح کب سے انسوری سے پرواز کر گئی دادا جان کا انتقال ہو گیا آٹھ پرست عمر شریف سرکار کی ہے میرے آقا کی نگاہیں نبیت بھیگ جاتی ہیں آنسو گرنے لگتے ہیں سرکار بہت رو رہے ہیں آنسو بہہے ہیں دادا کا جنازہ تیار ہوا اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں تھی نہیں پہی جا رہی تھی لے جا کر کے دادا کے جنازے کو دفن کر دیا گیا ساتھ ساتھ میرے آقا دے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سرکار اپنے دادا کے قبر انگر پر مٹی ڈال رہے ہیں یہ کیسا وقت رہا ہوگا جب میرے سرکار آٹھ برس کے عمر میں اپنے دادا جان کی قدر پر مٹی ڈال رہے ہوں گے میرے سرکار کے نبیت والے ہاتھوں کو ملاحظہ فرمائیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اب آپ کے چچا حضرت علی کے دعاق ابو طالب کر رہے ہیں ابو طالب کو بھی سرکار سے بڑی محبت ہے ہر ہر موڑ پر سرکار کا وہ ساتھ دے رہے ہیں ہر ہر قدم پر سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں جب تک سرکار نہیں کھانا تناور فرما لیتے تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھاتے تھے ہر ہر لمحہ ہر ہر سکند آپ کی خدمت کا لحاظ کیا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بہتی چلی جا رہی ہے اور سرکار کی امانت و دیانت بھی مکہ والے دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد تاجب کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اتنا شریف ہے اور اتنا اچھا بچہ ہم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا ان کے چلنے کا انداز بھی ملالا ہے بات چیت کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہے ان کی طرح سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اور ان کی طرح سے کوئی بولتا نہیں ہے پورے مکہ والے اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہیں سے اٹھا بیٹھا کرو اور اپنے باپ دادا کے ساتھ پیش آیا کرو جیسے محمد ابن عبداللہ پیش آیا کرتے ہیں اس طرح سے ان کی زبان پر جملے جاری ہوا کرتے تھے انہیں کیا خبر ہے کہ قوم کے سارے بچوں کو انہی کے نقش قدم پر چلے کے بعد یہ زندگی کا طریقہ معلوم ہوگا پوری قوم انہی کے نقش قدم پر چلے گی تو ان کو زندگی کا میراج حاصل ہو جائے گا وہ اپنے زندگی مقصد و زندگی کو حاصل کر لیں گے انہیں نہیں معلوم ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف آگے برتی چلی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ میرے سرکار کی عمر پاک بارہ برس کی ہو گئی تو ایک روز آپ نے چچا جان سے فرمایا اے چچا جان آپ کے اوپر اخراجات بہت ہو ذمہ داریاں بہت ہیں اگر آپ اجازت دیں تو تجارت کرنے کے لئے میں بھی آپ کے ساتھ چلو حضرت علی کے باپ ابو طالب فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا لیکن چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے چنانچہ تجارت کا سامان تیار ہوا اور سارے تاغیر تیار ہوئے میرے آقا دو تیار ہو گئے اب اس تجارتی قافلہ کے ساتھ میرے سرکار جا رہے ہیں جب تجارتی قافلہ والوں کو پتا چلا کہ محمد بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو پورا قافلہ بہت خوش تھا کہ آج با برکت بچہ ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے آج ان کے چلنے سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی چنانچے تجارتی قافلہ روا دما چلا جا رہا ہے جب شام ملک کے قریب تجارتی قافلہ پہنچا اور ایک جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک گرجہ گھر تھا گرجہ گھر کے اندر سے ایک راہیب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے پورے تجارتی قافلہ والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ اس تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے کسی نے ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہیں انہوں اپ گرجہ گھر کا راہے ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے یہ بتائیے کہ یہ لڑکا کس کے ساتھ میں ہے حضرتی علی کے باپ ابو طالب نے کہا یہ میرے بھتیجے محمد ہیں اس راہیب نے نیچے سے اوپر دیکھا اور پھر اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا اے سردارے قرنش ابو طالب میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ ان کو واپس لے کر کے واپس ہو جائیے آپ آگے نہ بڑھئے ان کے اندر نبی آخر سمہ ہونے کی تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں یہ حود ان کو پہچان لیں گے تو تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس لے جائیے ترانچہ ابو طالب حضرت علی کے باپ وہی پر اپنے مال کو ہونے پونے کر کے دوچ دیتے ہیں اور سرکار کو لے کر کے واپس آ جا رہے ہیں آقا کریم مکہ شریف میں پھر تصریف لے آئے میرے سرکار کی مقدس عمر کا حصہ تیرہ ہاں برس کا لگا ہے مگر میرے سرکار نے تیرہ اور چودہ برس کے بیچ میں امانت و صداقت کا وہ ماحول مکہ میں چھوڑ دیا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ آپ کو امین کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو ثابت کہنا شروع کر دیتے ہیں دوستو زندگی کا دو ہی رخ تو حسین ہوتا ہے ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسترے رخ کا نام صداقت ہے اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو معاشرے سے مرائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہوگی اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو ماں ستائی نہیں جائیں گی اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو گنڈا گردی کا ماحول ختم ہو جائے گا اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو دھرے شانیاں دور ہو جائیں گی اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو ایاشیوں کیا دو پراغ لگ سکتی ہے شراب خوری کا ماحول دور ہو سکتا ہے زندگی کا دو ہی روح تو عظیم الشان ہوتا ہے ایک روح کا نام امانت ہے اور دوسرے روح کا نام صداقت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیرہ برس کی عمر شریف میں امانت و صداقت کا ایک عظیم الشان ماحول بے سرمایا ہے اے نوجوانوں تمہیں امین بن کر کے جینا چاہیے تمہیں صادق بن کر کے جینا چاہیے مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد کی زبان پر کبھی بھی کوئی جنلہ غلط نہیں آیا ہے مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے جو چیز ان کے پاس رکھی جا رہی ہے وہی بہو اسی حالت میں پائی جا رہی ہے جو جو وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں کبھی ان کی زبان پر غلط الفاظ نہیں آئے ہیں اس بنیاد پر آپ صادق کہے جا رہے ہیں آپ کو امین کہا جا رہا ہے میرے سرکار اتنے رحم دل ہیں کہ ایک روز میرے آقا مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کیا کہنا اس نوجوان اپنی بیوی کو مار رہا تھا سرکار کی نگاہ پڑی آقا نے فرمایا خبردار تمہ عورت کو نہ مارو کہہ تمہ عورت کو مار رہے ہو تم نوجوان ہو وہ تمہاری بیوی ہے تم اپنی عورت کو مار رہے ہو آخر تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے اس نوجوان نے کہا اے امین و صادق محمد آپ آگئے تو میں نے چھوڑ دیا اس کو مارنا اور نہ سوچا تھا کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ ڈالو گا اس عورت نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا آہ یہ کتنے اچھے نوجوان ہیں جب ان کو دوسرے کے عورت کے ساتھ اس طرح رحم دلی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کس طرح رحم دل سے پیش آئیں گے ان کا ماہول اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا ایک روز میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے سرکار کنگاہ پڑی آقا ٹیر گئے فرواتے خبردار مالک یہ غلام کو مارو نہیں تم غلام کو مار رہے ہو انسان ہو یہ بھی انسان ہے اور اتنا ظن کر رہے ہو اس نے کہا اے محمد اگر آپ نہ آئے ہوتے تو آج میں نے سوچا تھا کہ اس کے جسم کی چمر یاو دھیکھ ڈالو گا مگر آر پا گئے تو اب میں نہیں ماروں گا اس غلام میں ایک آہل ہی اور عرض کیا ہے آسمان و زمین کے مالک یہ کیسے عرب ہیں جب ان کا رحم و کرم دوسرے کے غلام کے ساتھ ایسا ہے تو اپنے غلام کے ساتھ یہ کتنا رحم کرتے ہوں گے کاش ایساں کی غلامی مل جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو لائے غلاموں کو کیا معلوم کہ غلامی کی زنجیریں یہی توڑیں گے آزادیاں یہی دیں گے سب کو آزادی انہی سے حاصل ہوگی ان کو معلوم نہیں ہے مگر میرے آقا ایک شہرہ مطاین فرما رہے ہیں بس تورے حیات دے رہے ہیں آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں پندرہ چودہ برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے پورے مکہ میں آپ کی امانت و صداقت کا شہرہ ہو گیا ہے امانت و صداقت کی ایک بات اور عرض کرتا چلو مسلمانوں تم نوجوان ہو عبین بن کر جیو تم صادق بن کر کے جیو جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تمام لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آنے لگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں جب یہ دامنے اسلام میں آئے اور فوج کے سپہ سالار منتخب ہیں تو ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا روم کے ایک شہر پر آپ نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر کے سارے پادری باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد ان پادریوں نے اسلامی لشکر کی ایک نوجوان سے کہا اے لشکر یہ تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار کون ہے کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں بتائیے کہنا کیا ہے ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے ہم شہر کے وہ آٹھ پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مردہ عورت پورے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے مگر ہمارا کہنا اتنا مانتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر کفن بانت کر کے نکلیں گے لیکن ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو کہا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر کے صویرے صویرے ہمارے قلعہ کے دروازہ تو آ جائیے اور قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے ہماری بازار سے گزر جائیے جب آپ گزر جائیں اپنے لشکریوں کلے کر کے تو ہم آپ کو حوالے قلعہ کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت آسان شرطیں ہیں مجھے منظور ہیں حواریوں نے اور لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤ پوچھ ہو حضرت خالد بن ولید فرما کہ گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جب صبح کا سفیدہ پھیلا حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیا نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ ٹیلا کے پاس گئے دروازہ کھولا ہوا ہے اپنے آپ کو دروازہ میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید چلے جا رہے ہیں پیچھے آپ کے تمام فوجی چلے جا رہے ہیں جب آپ بازار میں پہنچے اور داہنی اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بات آگئی آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے ہم اترنے کے بعد اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کے رشاعت فرماتے ہیں میری قوم کے بہادروں میں سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے اے شرط کیوں لگائی تھی آج تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا انتحان لیا جا رہا ہے نوجوانوں سنو انہوں نے اپنے بازار کو داہنے اور بائیں جانب الحسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے سجا دیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوان عرب گزریں گے ادھر سے اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ذہن و فکر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا ایک حیجانی کرفیت پیدا ہوگی کہ ان کا ذہنہ یاشیوں کی طرف بھاگے گا اور ان کے قدم میں زلزلہ آ جائے گا تلوارے ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی میرے قوم کے بہادر و آس تمہیں رسلالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نبی کے فرمان پر عمل کرو قرآن کو حکم پر عمل کرو اب تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو نہ کوئی داہنی طرف دیکھے نہ کوئی بائیں جانے دیکھے میرے پیچھے پیچھے آؤ ساری قوم گزرتی چلی جا رہی ہے سارے نوجوان چلے جا رہے ہیں نہ کوئی داہنی طرف دیکھ رہا ہے نہ کوئی بائیں جانی دیکھ رہا ہے اور آواز آ رہی ہے نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا تو آپ تیرے نینجا کیسے کیسے سارے لشکری گزر جاتے ہیں اور سب گزر گئے تو وہ پادری حاضر ہوئے ان پادریوں نے کہا اے اسلامی لشکر کسی پہ سالار ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہنوں فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام سہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو پورے شہر کے لوگ کلمہ پر کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا جب کل تمہاری ناکھیں پاکیزہ کی کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بہتا چلا جا رہا تھا آہرے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تیچانت تھا افسوس ہو حالے نہ رہے یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی یہ جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چودہ برس کی ہے اور چودہ پندرہ برس کے بیش میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں عمر پاک میرے آقا کی بھٹی جا رہی ہے آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس برس کی ہوئی میرے آقا کے امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ تلکوبرہ ہے حضرت خدیجہ دو دو اور شہروں کی دیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانت دار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لو اور وہ بھی نفع حاصل کرے حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پائدہ کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دو دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لئے جاؤ ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر ہر قدم پر ان کا حکم ماننا غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ پچیس برس کی عمر شریف ہے حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا سب سے زیادہ آپ کا مال میں نفع ہوا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کی تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے شاہرہوں پر کھلے ہو گئے تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چاہی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لئے محمد لے کر کے گئے تھے وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو جنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دیکھائی دے رہے تھے کارے لوگوں کے مل پر تو بھوٹ پر رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جوجو آگے بہ رہے ہیں سایہ آگے بہتا چلا جا رہا ہے میرے سرکار تشریف فرما ہویا مکہ میں تجارت کا حساب و کتاب ہوا بڑا اچھا نفع ہوا حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تہرات و زبور انجیل کے برے بھاری عالم تھے انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے ایک خواب دیکھا ہے تو انقریب نبی آخر زمہ سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہیں تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو احد کر لیا ہے کہ امد شادی نہیں کروں گی میں دو دو شہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں مگر وہ کون نبی آخر زمہ ہے جن سے برا رشتہ نکاح ہوگا پور مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کراتی ہے حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا چالیس برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور پچیس برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو تالیب سے مشورہ کیا ابو تالیب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں خدیجہ طیبہ طہرہ مانی جا رہی ہیں خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں تم اسے شابی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو تالیب بیٹھ گئے اب خطبہ نکاح پہا جا رہا ہے پہلے زمانے میں چار طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا تین طرح کا نکاح باطل قرار دو دیا گیا اور جو نکاح اس وقت مسلمانوں نے رائی ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقہ پر میں سرکار کا نکاح ہوا ہے نبی آخوز زمان کا نکاح ہونے جا رہا ہے مکہ کے سربراہ اردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سرکار دولہ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا دولہ بن کر کے جب پہلی بار میرے آقا کی شادی ہی بنے اور میرے آقا وہ دولہ بنے جب میراج میں تشریف لے گیا اللہ حضرت عزیم البرکال میراج میں دولہ بننے کا نقصہ یوں کھیشتے ہیں کی وہ سرورے کی شوارے رسالات جارشتے جلوہ گر ہوتے اور نائے میرہ لیتا رب کے ساما رب کے مہمان کے لیے پھو اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہ بنے حضرت خدیجہ کے بھائی چچیرے ورقہ بن نوفل حضرت علی کے باپ ابو طالی سے کہتے ہیں کہ آپ خطبہ پڑھئے اب حضرت علی کے باپ ابو طالی در خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف آقا کی کرتے ہیں اور جب خدیجہ کے بھائی چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساری تعریف آقا کے کرتے ہیں حضرت خدیجہ کا رشتہ نکاح ہوا آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا دھیر لگا دیا جاتا ایک طرف آدمی ادھر بھائی چاہتا اور ایک طرف ادھر بھائی چاہتا تو دکھائی نہ دیتا وہ سارا سونا اللہ کے حبیب نے اللہ کی راہ میں غریبوں یقینوں اور دیواؤں پر خرچ فرما دیا چالیس پرس کی عمر شریف ام المومنین حضرت خدیجہ کی ہے اور پچیس پرس کی عمر شریف سرکار کی ہے میرے آقا نے جب ازدواجی زندگی پیش فرمائی ہے اور پیار و محبت کا پیغام نشر فرمایا ہے تو مکہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح سے محمد اپنے بیوی خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں حضرت خدیجہ سے بچے پیدا فیئے حضرت فاطمہ تو زہرہ حضرت خدیجہ ہی کی بچی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اب چالیس پرس کی ہو گئی ہے اس عرصہ میں میرے سرکار تجارت کر رہے ہیں اس عرصہ میں میرے سرکار ایک ازدواجی زندگی پیش فرما رہے ہیں ایسا خوشکدار ماحول دے رہے ہیں کہ مکہ کے نوجوان اور مکہ کے سارے لوگ بیٹھ بیٹھ کر کے اپنی زندگی کو اسی نقص قدم پر مردتب کرنا چاہ رہے ہیں آقا کی عمر شریف جب چالیس پرس کی ہو گئی تو میرے سرکار کو عبادت کا ذات بڑا ہوا ہے سرکار عبادت فرمانے کے لیے غارِ حیرہ میں پہاڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے جس کو آج کل جبلِ نور کہا جا رہا ہے سرکار اس پہاڑی پر چھڑ کر کے اس پہاڑی میں ایک خوہ ہے اس خوہ میں جلوہ فروض ہو کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا پیارے میں نے اندازہ لگایا کہ غارِ حیرہ اتنی اُچائی پر ہے اس وقت تو راہ بنا ہوا ہے کھوٹل بنے ہی ہیں کھانے پینے کی سہولتیں ہو گئی ہیں مگر آج سے چودہ سے برس پہلے اس کا ماحول کیا رہا ہوگا یہ پہاڑی کس طرح سے رہی ہوگی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اُچائی پر کیوں تصویح لے گئے عبادت فرمانے کے لئے اور بھی مکہ میں تو پہاڑیاں ہیں لیکن دیکھنے کے بعد صرف اندازہ یہ لگا اور یہ بات صحیح ہے کہ میرے سرکار جہاں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے غارِ حیرہ میں اگر وہاں سے دیکھا جائے تو کعبہ دکھائی دے رہا ہے مستخد کو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں میرے سرکار جب اس وقت جلوہ فروز ہوتے رہے ہوئے تو کعبہ کی چوکھت تک دکھائی دیتی نہیں ہوگی اللہ اللہ اس لئے میرے سرکار مستخاری کو منتخد فرماتے ہیں کعبہ کو دیکھ رہے ہیں عبادت فرما رہے ہیں چالیس برس کا عرصہ گزر گیا ہے آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ کھانے پیمے کا سامان آپ لے کر کے جایا کرتے تھے اور کئی کئی رات پر نہیں عبادت فرمایا کرتے تھے چالیس برس کا عرصہ گزر گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں وحی لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو حکم سناو کہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریں میرے توحید کا اعلان کریں وہ اہدانیت کا اعلان کریں آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ چالیس برس کے بعد محمد کو نبوت ملی ہے میں عرض کرتا ہوں چملہ سبھالو قلم سبھالو تاکہ انہان کا جنازہ نہ نکل لیتا ہے کہ نبی کو چالیس برس کے بعد نبوت نہیں ملتی ہے بلکہ نبی کو چالیس برس کے بعد اعلانی نبوت کا حکم ملتا ہے نبوت ملنے کی بات کر رہے ہو تو نبی کی نبوت کب سے ہے پتا نہیں لگا سکتے ہو نبی کونین سے صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہوئے ہیں تو آقا نے انشاءت فرمایا تھا میں اس وقت سے نبی ہو جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اعلان نبوت کا وقت تو ضرور معلوم ہے کہ نبی چالیس برس کے بعد اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور رب حکم دے رہا ہے حضرت جبریل وعی صلیم پہلی وحی لے کر کے غار حرامے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں اور جب حضرت جبریل نازل ہوئے تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اقراب پڑھو ایک جملہ میں ہاؤ اور عرض کرتا چلو پیارے اقراب کے لفظ سے پہلی وحی آقا پر نازل ہو رہی ہے یہی سے پتا چلا کہ علمت محمدیہ کے افراد کو پہنا چاہیے آج ہم لوگ تعلوم کے حصے کس طرح دور دکھائی دے رہے ہیں ہم تعلوم کی طرف سور نہیں دے رہے ہیں نبی اکونین پر جو وحی کا پہلا لفظ نازل ہو رہا ہے اقراب محبوب پڑھو آقا فرماتے ہیں معنی بقاری میں پہنے والا نہیں ہو معنی بقاری میں پہنے والا نہیں ہو آقا کریم نے جب یہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دبیوچا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کرتے ہیں یہ قرار بسم رب بکل لذی اپنے رب کے نام سے پہیے یہ جیسے رب کا نام لیلا تھا سرکار نے پہنا شروع کیا اب حضرت جبریل علیہ السلام گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے بیوی حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں زنبلونی زنبلونی مجھے کمبل ورہاو کمبل ورہاو میرے جسم پر لرزہ تاری ہے مجھے کچھ خصیت لگ رہی ہے میں کچھ خوف سا محسوس کر رہا ہوں اتنا سننا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کمبل ورہا دیا اور عرض کیا میرے سر تاج آپ دھبرائیں نہیں آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں آپ دیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں حضرت خدیجہ نے سرکار کو لیا اور اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نافل کے تاثر گئیں اور سارا ماحول بیان کر دیتی ہیں حضرت ورقہ بن نافل نے کہا ایک آشمہ اس وقت ہوتا جب آپ کی امت آپ کو نکال دے گی اپنے وطن سے اور یہ جو کیفیت آپ بیان دے رہے ہیں یہ تو وہی نازل ہونے کی کیفیت ہے آقا فرماتے ہیں کیا میری قوم اچھ کو وطن سے نکال دے گی ورقہ بن نافل نے کہا ہاں ہر پیغمبر کے ساتھ سختی کی گئی ہے یہ کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب کچھ روز کے لئے وہی کا سلسلہ بند ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جب دوبارہ وہی نازل ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا محبوب اب اپنے اقارب کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو مجھ سے ڈراؤ اپنی نبو تو رسالت کا اعلان کرو میری وہدانیت کا اعلان کرو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کی دعوت لی میں نے کس لئے تمہیں بلایا ہے آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں تقولو لا الہ الا اللہ تفل ہو تم لا الہ الا اللہ پغلو فلاح پا جاؤ گے میں اللہ کا رسول ہوں اس اعلان کا فرمانہ تھا کہ ساری قوم کے لوگ چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں میرے سرکار نے پھر دوبارہ دعوت لی اور دعوت لینے کے بعد پوری قوم کو دعوت پیش کریں اور دعوت پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ قوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے کس لئے بلایا ہے قوم نے کہا کس لئے بلایا ہو آپ نے فرمایا تم سب کے سب کلمے طیبہ پہلو میں اللہ کا رسول ہوں فلاح پا جاؤ گے یہ اعلان کرنا تھا کہ قوم پھر بھاگ رہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں مگر قوم نہیں سن رہی ہے میرے سرکار اعلان فرما رہے ہیں مگر قوم توجہ نہیں دے رہی ہے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق مکہ سے تجارت کرنے کے لئے تشریف باہر لے گئے تھے آپ کو رئی سے مکہ کہا جاتا ہے وہ باہر جا رہے تھے اور شام کے قریب پہنچے شام ہو گئی تھی ایک جھاڑیا پڑی ان جھاڑیا میں ایک گرجہ گھر پڑا اس گرجہ گھر کے قریب آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ پوچھ لو تجارت کا سامان رات کا وقت ہو گیا ہے وہاں رکھ دیا جائے اور یہ پورا تجارتی قاصلہ یہیں آرام کر لے جب آپ کا غلام جاتا ہے اور جانے کے بعد راہی کے غلام سے ملتا ہے تو راہی کے غلام نے کہا نہیں ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں اگر تم اجازت لینا چاہتے ہو تجارت کے سامان کو رکھنے کے لئے تو چلو ہمارے آقا کے پاس راہی کے پاس خادم آپ کا پہنچ جاتا ہے غلام اور اس نے جا کر کے بتایا راہی نے کہا جو خجوروں کے جھرمت میں آباد ہیں یہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں ہے کس مکہ سے تم آئے ہو وہی مکہ جس مکہ میں سمزم ہے کسی اسی مکہ سے تم آئے ہو ان سے انہیں ساری باتوں کا جواب دیا کہا اچھا جاؤ تم اپنے آقا کو بلالاؤ اب وہ خادم آیا اور اس نے عرض کیا حضرت ابو بکر ابن قحافہ سے کہ آپ چلیے پادری پہلے آپ کو بلا رہا ہے بلے آپ کے مشورہ اور آپ کے پوچھے ہوئے تجارت کے سامان کو رکھنے کی اجازت تہی دے گا حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے جیسے آپ پہنچے تب تک راہیب کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور چومنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیا اور اس نے کہا اے ابو بکر ابن نے کہا تھا تم مجھے اجازت دو میں تمہیں امیر المومنین کہو تب تک حضرت ابو بکر صدیق چونک پڑے آپ نے کہا عجیم معاملہ ہے تم امیر المومنین مجھے کہو گے کہا خسا ہونے کی ضرورت تہی ہے اے ابو بکر ابن نے کہا تھا اس وقت مکہ میں نبی مبوت ہوئے ہیں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کا کلمہ سب سے پہلے تم پہو گے اور ان کے خلیفہ سب سے پہلے تم بنو گے امیر المومنین پہلے تمہیں کہا جائے گا یہ میں یوں ہی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ میرے پاس یہ ساری نشانیاں موجود ہیں حضرت ابو بکر کا یہ سننا تھا کہ ایک عجیب حیزانی کیفیت ہو جاتی ہے رات گزر جاتی ہے سامانے تجارت رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے وہی اپنے تجارت کے مال کو تاجروں کو دے دیا اور وہی سے واپس آگئے جب آپ مکہ میں پہنچے تو آپ نے سنا واقعی اللہ کے حبیب نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا ہے مکہ میں سب سے پہلے ابو جہل مل گیا اور ملے کبھات کہتا ہے اے ابو بکر ابن قحافہ آ جاؤ آ جاؤ ابھی تم تجارت سے آ رہے ہو کہا ہاں کہا تمہارے ساتھی محمد تو رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا ابھی میں کچھ جواب نہیں دے سکتا ہوں ابھی رزاستے کے گرد و غبار میں اتا ہوا ہوں ابھی میں فرصت پا جاؤں سکون ہو جائے پھر جائزہ لیتا ہوں آپ اپنے گھر گئے سارا سامان رکھا اور رکھنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں محمد کا پتہ ہے کہیں گھر والوں نے کہا ہم ان کا پتہ تو نہیں جانتے ہیں کہا ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے نبی رسول تسلیم کیا کہ نہیں کیا اب آپ پتہ لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں پتہ چلا کہ اسی پہاڑ کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں میرے آقا فاران کی چوٹی پر تشریف فرما ہے بیدر سے حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں جیسے سرکار پر نگاہ پڑی آقا نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اٹھ کر کے کھل ہو گئے اور آقا انشارت فرماتے ہیں ابو بکر آؤ آؤ اہلا مرحبا اب حضرت ابو بکر آگے بہ رہے ہیں اور آقا بھی چند قدم آگے بہ رہے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے امتی کے لئے نبی کھڑے ہو رہے ہیں اگر امتی کے لئے نبی کھڑے ہو جائیں تو کیسی بات ہے اور نبی کی تعظیم کے لئے امتی کھڑا ہو جائے تو گناہ کی بات کیسے کر رہے ہو حضرت رسول کائنات ابو بکر ابن قحافہ کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اور جب آپ کھڑے ہو گئے سرکار ابو بکر سرکار کے قریب پہتے تو آقا نے ہاتھ میں ہاتھ لیا مبارک بات پوش کی فرماتے ہیں ابو بکر ابن قحافہ میں اللہ کا رسول ہو حضرت ابو بکر صدیق نے صرف اتنا عرض کیا تھا کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اپنے نبوت و رسالت کی کوئی نشانی پوش کرتا ہے تب تک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر ابن قحافہ کیا راہی میں جو گرجہ گھر میں تمہیں میرے لئے بشارتی ہو کافی نہیں ہے میرے رسالت میں قوت پہ لے اللہ کا رسول ہوتا تھا میرے آقا سے حضرت ابو بکر نے عرض کیا ہے اے میرے آقا اب رہیے دیجئے مجھے کلمہ پہایے اسلام میں داخل فرما لیجئے مذہب بکر صدیق و عظیم شخصیت ہیں جو پہلی بار کلمہ پر کر کے پہلے انسان ہیں مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں واقعہ سنانا مقصد بہی ہے بات صرف سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا دل میں کلمہ پہلے کی تحریک کیسے پیدا ہوئی علم غیب مصطفیٰ کو جان کر دیں سب سے پہلا انسان جو نبی کے علم غیب کو تسلیم کر کے کلمہ پہ رہا ہے آج کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو خدا کی عطا سے بھی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام میں تمہارا داخلہ کیسے رہے گا آؤ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کا کلمہ پہا اور کلمہ پہ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پہا بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پہا عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پہا علاموں میں سب سے پہلے حضرت زائی بن حارسہ نے کلمہ پہا یہ فور لوگ ہیں وہ سب سے پہلے پہلے کلمہ تہ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں اب اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں سرکار کے خلاف پشمنی ہو رہی ہے گھر گھر میں اختلاف اٹھ جاتا ہے باب بیکوں میں جدائی ہو جاتی ہے بیوی شہر میں اختلاف ہو جاتا ہے مگر میرے سرکار اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں مکہ والے بہت تنگ کر رہے ہیں اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ راستہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے بازاروں میں ابو لہب ابو جہل یہ شقی القلب مردود لوگ گھوما کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے اے لوگو محمد کی بات نہ سنو اگر ان کی بات سنو گے تو اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے یہ اعلان کیا کرتے تھے مگر میرے سرکار بھی رسالت کا پیغام پہنچایا کرتے تھے ایک روز میرے سرکار آبادی سے باہر تشریف لے گئے ہیں آقا کریم باہر تبلیغ فرما کر کے آ رہے ہیں شام ہو رہی ہے کہ راستے میں ایک بوڑی عورت آ رہی تھی اس کا بوجھ باز وزنی تھا وہ کبھی اپنے بوجھ کو لے کر کے چلتی کبھی رکھ دیتی پھر کبھی لے کر کے چلتی کبھی رکھ دیتی تک تک میرے سرکار قریب پہنچ گئے آپ نے پوچھا بوڑی خاتون کہاں جاؤ گے اس نے اپنے منزل کی نشان دہی کر دی آقا نے اس کے بوجھ کو سبھال لیا اب سرکار چل رہے ہیں اور بوڑی عورت چل رہی ہے میرے آقا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تاکہ بوڑی عورت کو تکلیف نہ ہونے پائے اس خاتون نے پوچھا اے عرب کے شریف مرد یہ تو بتاؤ کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو آقا نے فرمایا میرا تعلق قبیل قریب سے ہے وہ پوچھتی ہے قبیل قریش میں ایسے ایسے لوگ ہیں بڑے اچھے ہو یہ پوچھتے ہوئے وہ چلی جا رہی ہے اس نے کہا اب پھیر جائیے جب میرے سرکار پھیرے تو کار رکھ دیجئے یہی میرا غریب خانہ ہے آقا نے اس کے بوز کو رکھا میرے سرکار چلے لگے تو اس نے کہا آپ مزدوری لے لیجئے آقا نے فرمایا مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے میں آ رہا تھا تمہاری ضرورت کہ میں نے تمہاری ضرورت کو حل کر دیا اس نے کہا آپ بڑے اچھے شریف مرد ہو عرب میں ایسے شریف کم پائے جا رہے ہیں جو دوسروں کی مدد اس طرح سے کر دیا کرتے ہوں اور عجرت نہ لیتے ہوں آپ نے یہ تو بتایا کہ میرا تعلق قبیل قریش سے ہے قریش میں ایسے شریف لوگ پائے جا رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ قبیل قریش میں محمد ابن ابباللہ پیدا ہوئے ہیں جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں اے عرب کے شرائع شریف مرد کیا تم ان کو جانتے ہو آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے بوہی عوراج بتاؤ کیا تم انہیں پہچان رہی ہو اس عورت نے کہا میں ان کو پہچان کر کیا کروں گی میں نے سنا ہے کہ ان کی بولی جو سن لیتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے ان کا دین قبول کر لیا کرتا ہے میں صرف اس لئے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم بڑے شریف ہو اور نرم دل ہو ان کے قریب نہ جانا وہ بھی قبیل قریش سے تعلق رکھتے ہیں تب تک آقا نے ارشاد فرمایا اے خاتول جس مرد کے تعلق سے تم نے سنا ہے کہ محمد بن عبداللہ میں بھی ہو اگر محمد بن عبداللہ تم بھی ہو تو سب سے پہلے مجھے کلمہ پہاؤ اسلام کے داخل کرو اللہ کے حبیب نے کلمہ پہایا اور اسلام میں داخل فرما لیا میں ارز کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ عورت کے محقق دین نجاب مذہب اسلام کی تبلیغ کا یہ طریقہ دیکھا تو آج بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ مذہب اسلام کو جس طرح سے پیغمبر اسلام میں پھیل آیا ہے اگر اخوت و محبتہ اور رہنگلی کا در پیغام پیوش کرتی مذہب اسلام کی نشر اشارت کی جائے تو آج بھی دنیا کے گوشہ گوشہ میں صرف اور صرف مذہب اسلام ہوگا یہ میرے سرکار اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں اسلام بہتا چلا جا رہا ہے اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی بہتے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں جب مخالفین حب سے زیادہ ہو گئے اور مار پیٹ دہار شروع ہو گئی حضرت بلال حبشی آٹھویں نمبر پر ہیں جن کو بہت ستایا جا رہا خرید کر آزاد کیا گیا حضرت امیر حمدہ اسی موقع پر اسلام لائے جب ابو جہل نے سرکار کو پتھر پھیک کر کے مار دیا تھا اور آقا کے سر اقدس میں پتھر مس ہو گیا تھا خون نکلا تھا حمدہ باہر گئے ہوئے کہ آتے ہیں اور بیوی نے بتا دیا کہ قبیلِ قریش کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ محمد جیسے شریف اور امین و صادق تو ایسے ایسے لوگ پتھر پھیک دیں ان کو ناموس کی کبھی خیال نہیں آ رہا ہے اتنا سننا تھا کہ سرکار کے چتا حضرت امیر حمدہ آگے وہے تھے ابو جہل کو مارا اور اس کے سر کو دھوڑ دیا تھا ہاتھ دیا تھا بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور اس کے بعد حرم شریف میں گئے میرے آقا نماز پہ رہے تھے حرم شریف میں جانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھتیجے خوش ہو جائے میں نے اس مردود سے تمہاری چوٹ کا بدلہ لے لیا ہے آقا فرماتے ہیں چچا جان اس وقت تک میں نہ خوش ہوں گا جب تک آپ کا کفر نہ ٹوٹ جائے آپ کے عرض کی آئے دیتا مجھے آپ کے خوش منظور ہے اگر کلمہ پہنے میں خوش ہو رہے ہو تو اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ میں کلمہ پہ رہا ہو حال اللہ اسلام داخل ہو گئے اسلام بڑھتا جا رہا ہے چالیسے نمبر پر حضرت عمر فاروق کے آزم ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں اس طرح سے اسلام کے فاروق کا سلسلہ آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے جب سارے مکہ کے کافر پریشان اور آجز ہو گئے تو یہ سب کے سب حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے اے پریش کے سرداز سن لو آپ کے بھتیجے کی بہت ساری تحریکیں آگے برتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے چلے جا رہے ہیں اپنے تین میں لوگوں کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں آپ ان کو روکیے اگر وہ ہم سے عرب کے کسی حسین و جمیر لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مانک کریں تو ہم تیار ہیں اگر وہ ہماری سرداری چاہتے ہو تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا بیتا سن رہے ہو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہو اے چچا جان اگر یہ لوگ میرے تاہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں ہمیں چاند لا کر کے رکھ دیں جب بھی میں اپنی تحریک سے باز نہیں آؤں گا یہ میں تحریک اپنی طرف سے نہیں چلا رہا ہوں یہ رب کا حکم ہے جو متحان اللہ اور میں اس سے بعد نہیں آؤں گا حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں بیتا ٹھیک ہے تم اپنی تبلیغ کرتے رہو لیکن اللہ کی مشیط دیکھو یہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا وہ کلمہ پر کر کے دنیا سے نہیں گئے بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک وہ سرکار سے محبت کرتے رہے ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شعب ابی طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا وہ سردار قریش ابو طالب اگر بائی کارٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائی کارٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا باری جب مکہ کی گلی گلی میں سرکار کی خلاف تحریک چلائی جا رہی تھی اور مکہ کے بازاروں میں سرکار کے پیشے آدمی دورائے جا رہے تھے کوئی ان کی بات نہ سنے انہی دنوں میں یمن کا ایک صوبہ دار جس کا نام تفیل بن عمردوشی ہے وہ قابط اللہ کی زیارت کے لئے مکہ آیا جب اس کے مکہ آنے کے اطلاع ملی تو ابو جہل اور اس کے تمام حوالی موالی نکل کر کے مکہ سے باہر اس کا استقبال کرتے ہیں تفیل بن عمردوشی کا بلا زبردست استقبال ہوا ابو جہل لا کر کے اپنے گھر کھیرایا اور کھیرانے کے بعد اس نے بڑی خاطر و مدارت کی اپنے ساتھ ساتھ لے جاتا کعبہ کا تواف کراتا اور کعبہ کی زیارت کراتا لیکن اس نے ایک بات بتائی کہا سنو آپ یمن کے گورنر ہو آپ ہمارے شہر میں آئے ہو ہمارے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے ہمارے شہر میں ایک معاملہ ہو گیا ہو معاملہ یہ ہے کہ ایک محمد نکلے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں ان کی بات جو سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں جو قرآن سنتا ہے سنتا رہ جاتا ہے تم صوبہ یمن کے گورنر ہو اور اچھے شائر ہو تم بہت ہی خوش نزاج ہو اس لئے ہم تم سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ تم کعبہ کی جب جب زیارت کرنے کے لئے جانا تو دیکھ لینا کہ محمد تو نہیں ہے اس لئے کہ ان کی جو صورت دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے اب ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی طفیل بن عمردوسی کو اپنے ساتھ وقت وقت پر لے جایا کرتے تھے لیکن ایک روز صویرے صویرے یہی طفیل بن عمردوسی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا آج میں تنہا کعبت اللہ کی زیارت کروں گا اور خانے کعبت کے تکہ تواف کروں گا وہ تنہا نکل کر کے جیسے آل میں داخل ہوئے ان کا داخل ہونا تھا کہ نگاہ پڑی کہ ایک بڑے حسین و جمیل چہرے والے وہ کش کر رہے ہیں کبھی وہ اپنی زپیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو طفیل بن عمردوسی نے جب حسن دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہی ہے محمد الرسول اللہ یہی ہیں جن کے پاس ہم کو آنے کے لئے روکا جا رہا ہے اس لئے کہ ایسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا یمن سے لے کر کہ مکہ تک میں چلا آیا ہوں لیکن اتنا خوبصورت چہرہ مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اپنے آقا کے حسن کو بیان کرنے پر آئے تو عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اس نے اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا جب بے قرار ہوا چہرے رسول دیکھ کر کے تو اپنے کان میں روئی ٹھونسے ہوئے تھا روئی کو نکال لیتا ہے اور نکالنے کے بعد جب سرکار کی مبارک آواز کو سنتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے وہ قرآن جو پہا جائے تو مومن کا دل مچلنے لگتا ہے وہ قرآن پہتے رہو تو دل خوش ہوتا رہتا ہے مرد مومن قرآن پہتا جائے کبھی اس کا دل نہیں گھبرائے گا یہی وہ کتاب ہے اس کتاب کی تلاوت کے بنیاد پر مرد مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے میرے سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ قرآن پہیں تو کسا انداز سے پہتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں تو کس طرح سے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہوگا آلہ حضرت عظیم البرکت اسی لئے تو فرماتے ہیں کہ نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ نبی کی زبان ہے نبی اپنی زبان سے رب کی بارگاہ میں جو دعا فرما دے رب قبول فرما لیتا ہے نبی کی زبان کبھی بھی رب کی بارگاہ سے خالی نہیں واپس ہو رہی ہے آلہ حضرت عظیم البرکت تبھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذوں کو مت بلا کو سلام بلا کو سلام آقا اپنی زبان سے کہہ دے تو دیکھو کس طرح سے زبان سرکار کی پوری ہو رہی ہے نبی کی بارگاہ میں ایک ڈھیٹ حاضر ہوا اور وہ کہتا ہے اے محمد آپ تو ایسے ایسے ہیں وہ اپنے موہ کو ٹیرہ بنا کر کے کرنے لگا آقا فرماتے ہیں تیرا موہ اسی طرح سے ہو جائے اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرے مولا اس کا موہ ٹیرہ فرما دے نبی کی مقدد زبان سے جملہ نکلتا ہے تو اس کا موہ ٹیرہ ہی ٹیرہ رہ جاتا ہے پھر اس کا محسیدہ نہیں ہوا نبی کی شان میں نبی کے سامنے توہین کر رہا ہے تو اس کا موہ ٹیرہ ہو گیا آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو نبی کے مقدس موہ کو سمجھنا چاہتا ہے میرے سرکار کے بہن مولارک کا حال یہ ہے کہ وہ دعنیم جس کے ہر بات وہی خدا وہ دعنیم جس کے ہر بات وہی خدا وہ چشم علمہ حکمت اللہ کو سلام اللہ کو سلام اللہ اللہ میرے سرکار اپنی زبان سے قرآن تلاوت فرماتے رہے جب تفیل بن عمردوسی نے قرآن کی تلاوت کو سنا بقرار ہوتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں کھا ہو گیا میرے سرکار نماز پہ رہے تھے نماز سے فارغ ہوئے تفیل بن عمردوسی نے پوچھا کیا آپ ہی محمد آپ کون ہیں آقا نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اس نے عرض کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے آقا فرماتے میں نماز پہ رہا تھا یہ نماز کیا ہے سرکار فرماتے ہیں رب کی عبادت ہے رب کون ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا وہ رب ہے ہم اس کی عبادت کر رہے تھے اپنے عابد ہونے کا اس کی بارگاہ میں اقرار کر رہے تھے یہ رب کی عبادت ہے کہا اچھا جو آپ پڑھ رہے تھے اسے پھر پڑھ کر کے سنا دیجئے میرے سرکار نے کہا میں قرآن پہ رہا تھا نبی کون ہے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تفیل بھی نمبر دو سی عربی شاعر بھی بڑے اچھے تھے انہوں نے جیسے قرآن کی چند آیتوں کو سنا عرض کیا یا رسول اللہ بھات بھائیے اسلام پیش کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے وہاں بھائیے سورہ یمن کے گورنر کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا آپ سے پوچھنا چاہتا ہو جو تلوار کی چھاؤں میں مکہ میں آیا تھا جس کا استقبال تروار کی چمک میں کی گئی تھی اور خانے کعبہ کے ارد گرد اب وہ کواف کرتا تھا تو لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہتے تھے وہی صوبہ یمن کا گورنر نبی کے قدم میں حاضر ہے اور آران تاج کو اتار کر سرکار کی بارگاہ میں رکھا عرض کیا یا رسول اللہ یا مکہ والے آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں آپ یمن چلے چلیے سرکار مجلسیوے کا گورنر ہوں آقا میں پوری کوشش کروں گا کی سارے لوگوں کو آپ کے قریب لاؤں آپ اسلام پیش کریں آقا اکریب نے فرمایا تو فیل بن عمردوسی ایک کام کرو تم جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے جہاں حکم دے گا مکہ چھوڑ کر کے وہاں میں جاؤں گا ہاں اگر میری اپنی مرضی ہوئی اور رب تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں تمہارے ہی شہر میں آؤں گا لیکن اگر رب کا حکم ہوا جس شہر میں جانے کے لئے میں ادھر چلا جاؤں گا تو فیل بن عمردوسی کو سرکار نے دعا دی تو فیل بن عمردوسی تو چلے گئے اب آپ ذرا نتیجہ نکالیے جو لوگے لئے تہجیہ کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تو تنوار کے دور سے پھیلا تھا پیارے مذہب اسلام کل بھی پھیلا تھا آج بھی پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا ملہب اسلام کا کچھ نخصان نہیں ہوتا ہے ہاں یہ اور بات ہے جب اسلام کے ماننے والے اپنی بدعاتیدگیوں اور اپنی بدعامالیوں کی بنیاد پر اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا تو کچھ نخصان نہیں ہوتا ہے البتہ ان کا نخصان ہو جاتا ہے اسلام کا کچھ نہیں بھی گلتا ہے البتہ ان کا بھی گلدائیتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے یہ اتنا ہی بھرے گا جتنا دبا ہوگے وہ اسلام ہے اسلام مٹا نہیں ہے نہ مٹے گا رف فرماتا ہے جال حق زہق الباطل اللہ الباطلہ کانا زہو قاب خالہ حق اور مٹا باطل باطل کو مٹنا ہی ہے اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے آئیے دیکھئے رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا محبوب پر میرے سرکار کی مقدس صیرت دیکھتے چلئے جب سرکار نے کلمہ کی اشاعت کی ہے تو مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے مدینہ طیبہ میں لوگ دشمن ہوئے میرے سرکار یہاں جہاں جاتے تھے لوگ دشمن ہو گئے مقامِ طائف میں سرکار کے دشمن ہو گئے غزوِ خندق کے موقع پر سرکار کے دشمن ہیں سرکار کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے میرے سرکار نے جب سے اعلانِ نبوت فرمایا اعلانِ نبوت سے لے کر کے اور سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک دشمنوں کی فہرست مطابرت تک کرو تو بہت کافی تعداد دشمنوں کی پائی جا رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے سرکار جب اعلانِ نبوت کے بعد سے اپنی زندگی دنیا میں گزار رہے تھے تو اس وقت سرکار کے دشمن تھے اور کیا جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کے دشمن نہیں ہیں کل بھی سرکار کے دشمن تھے اور آج بھی سرکار کے دشمن ہیں میں آپ کو سلطیہ ذہن دینا چاہتا ہوں قرلا کے مسلمان ہو آپ اپنے ذہن کو صاف کر لو آج مسالحت کے بڑے خوگر بنے دکھائی دے رہے ہو آج مذہبِ اسلام پر نجانے کیسی فرطیاں کستے ہو سنو جو بات بتانا چاہتا ہو نبی کانین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دو طرح کے ہیں ایک طرح کے دشمن تو وہ ہیں جو سرکار کی تحریک کے مخالف ہیں ان میں سے حضرت عمر بن خطاب ہیں حضرت عبو سفیان ہیں اور ایک دشمن سرکار کے وہ ہیں جیسے عبو جہل ہے عطبہ شہبہ ہیں علید بن مغیرہ ہیں ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ سرکار کی تحریک کے بھی دشمن ہیں اور سرکار کی جان کے بھی دشمن ہیں اور یہ جماعت صرف سرکار کی تحریک کی دشمنی کر رہی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو جو جماعت سرکار کی تحریک کی دشمنی نا سنجی کی بنیاد پر کر رہی ہے انہیں بعد میں راستہ مل جاتا ہے وہ سرات مستقیب پر آگاتے ہیں وہ راست پر آگئے ابو سفیان نے کلمہ پہلیا عمر بن خطاب نے کلمہ پہلیا یہ لوگ کلمہ پہل کر کے اسلام کے دھائرے میں آ جاتے ہیں اور جو لوگ نبی کی گستاخی پر طلع ہوئے تھے کہ تحریک کی بھی دشمنی کر رہے ہیں نشن کی بھی دشمنی کر رہے ہیں توفیق نہ ملی ابو جہل بارا جاتا ہے عطبہ شہبہ مارے جاتے ہیں مغیرہ رسوہ کیا جاتا ہے یہ دو دشمنوں کی جماعت ہے پتا چلا کی دشمنی دو طرح کی ہوتی ہے اگر عظمت نہ جانتے ہوئے دشمنی کی جائے تو ممکن ہے مسالحت ہو جائے اگر عظمت جانتے ہوئے جب دشمنی کی جاتی ہے تو وہ دشمنی باکتی جاتی ہے دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے ایک بات اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمنوں کا حال صرف سرکار کی مقدس حیات ظاہری ہی تک نہیں تھا کہ دشمن تھے بعد میں نہیں ہیں اب آپ سے میں پوچھتا ہوں اچھا جب سرکار پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور کوئی سرکار سے دشمنی کر رہا تھا تو جواب کون دے رہا تھا کس نے جواب دیا ہے آؤ دیکھو یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرے سرکار نے جب قوم کو بلایا تھا یا معاشر القریش اے میری قوم آ جاؤ سارے لوگ جمع ہو گئے عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کوئی بات لوگوں تک پہنچانا کہتے تھے اجتماعی شکل میں تو اس طرح سے کہہ کر کے بڑھائیتے تھے سارے لوگ آ جاتے تھے میرے سرکار نے جب فرمایا یا معاشر القریش اے قریش کے لوگ آ جاؤ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے سرکار نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے لوگوں نے کہا محمد کس لیے جمع کیا ہو آقا فرماتے ہیں تم سب کے سب کلمہ پہلو فلاح پا جاؤ گے میں اللہ کا رسول ہوں میرے سرکار نے جیسے یہ اعلان کیا بس اعلان کرنا تھا کہ سارے لوگ بھاگنے لگے سارے لوگ تو بھاگے مگر اس میں سرکار کا حقیقی چچا ابو لہب ہے وہ جب سرکار کی بارگاہ سے بھاگا تو اس کے بھاگنے کا انداز عجیب تھا وہ سارے لوگ بھاگے تو خاموشی سے سرکار کا چہرہ دیکھتے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہم محمد آپ کی بات نہیں سنیں گے کوئی کہہ رہا ہے آپ نیا دین پیش کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اندیکھے خدا کی عبادت کرو اس طرح کا جملہ بولتے ہوئے لوگ چلے گئے لیکن جب یہ جانے لگا تو یہ کہتا کیا ہے اے محمد کیا تم نے ہم کو اسی لئے جمع کیا تھا تمہارے لئے ہلاکت ہو ماذا اللہ اتنا جملہ ابو لہب نے کہا تھا سرکار کے سامنے کیا ہم کو آپ نے اسی لئے جمع کیا تھا تمہارے لئے ہلاکت ہو یہ تہ کر کے وہ جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو قرآن دے کر کے نازل کر دیا جبریل محبوب کی بارگاہ میں جاؤ یہ میرے محبوب کی توہین کر کے جا رہا ہے میرے محبوب کو تکلیف دے کر کے جا رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تصمیم پوری سورہ طبوت یدہ لے کر کے نازل ہو گئے طبوت یدہ ابی لہاب یہ پوری سورہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار پر لے کر کے نازل ہو گئے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو جب قرآن پڑھو تیسما پارا اٹھاؤ سورہ طبوت یدہ کی تلاوت کرو طبوت یدہ ابی لہاب اردو اگر پڑھے ہو تو قرآن میں ترجمہ دیکھ لو آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ طبوت یدہ ابی لہاب ابی لہاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں رب تعالیٰ کے فرمان پر غور کیجئے ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا سرکار کو رب فرماتا ہے طبوت یدہ ابی لہاب ابو لہاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ طبعہ ٹوٹ گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی ہے ایک مرتبہ کہا ہے اب آقائے کریم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے طبوت یدہ قیامت تک مسلمان تلاوت کرتے رہیں گے اور ہر وقت کہتے رہیں گے طبوت یدہ ابی لہاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آج جو لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے میں تم سے پوچھتا ہوں او نجد کی بغماشہ لاغو اس طرح کا ذہنہ فکر رکھنے والا قرآن اٹھا کر کے تلاوت کرو ایک مرتبہ اس نے کہا تھا محمد تمہارے لئے ہلاکت ہو اب قیامت تک محمد کے کلمہ پہنے والوں کو کہنا پڑے گا طبوت یدہ بھی لہاب طبوت یدہ بھی لہاب ابی لہاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہاب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہی سے پتا چلا اگر محبوب کو کوئی ایک مرتبہ کچھ کہے گا گستاخی کرتے ہوئے تو اب اس کو قیامت تک نہیں چھوڑا جائے گا ہر دم کہا جائے گا ہر دم کہا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ عزت یا رسول اللہ سلح پسند سلح پسند لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سبحانی صاحب کسی کا برا نہیں کہنا چاہیے ان کا باپ کی جنت ہے قبر میں ان کا باپ کام آمائیں گے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نبی کے برماش دشمنوں سے مسالحت کا دم بھرتے ہو قرآن کی تلاوت کرو دیکھو قرآن کیا کہہا ہے وہ سرکار کا حقیقی چچا ہے اگر حقیقی چچا یہ دشمنی کی ہے تو رف سرماتا حد تبت یدہ ابی لحب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ٹوٹ گیا قیامت تک لوگ یہی تلاوت کرتے رہیں گے اور یہ جو تبلیغ کرنے چلے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو کیا یہ سورہ تبت یدہ تلاوت نہیں کریں گے یہ اس کو پڑھیں گے نہیں مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں ابو لحب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لحب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لحب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ابو لحب کو کیوں کچھ کہ رہے ہو تو تم بول پڑھو گے کہ ابو لحب نے سرکار کو گالی دی تھی سرکار کی شان میں توہین کی تھی اب ہم اس کو قیامت تک نہیں چھو گئیں گے اب ایک بات اور بتاؤں کیا رہے یہ چلے ہیں نبی کو دیکھنے کے لیے میرے سرکار پر جب یہ صورت نازل ہوئی اور سرکار نے پڑھ کر کے سنایا ابو لحب تو سنا وہ تو سوچا جو سوچا اس کی بیوی تھی ام جمیل کچھ سرکار کے ایسے دشمن ہیں جن دشمنوں کا نام تقران نے بیان کر دیا ہے ام جمیل کو پڑا غصہ آیا ام جمیل سرکار کو ہر دم کوسا کرتی تھی گالیاں دیا کرتی تھی سرکار کو پتا پا جاتی کہ اس راستہ سے جائیں گے تو کورا کر کر کانٹا اٹھا کر پھینک دیتی تھی تاکہ تکلیف ہو رب تعالیٰ نے اسی سور تبت یدہ میں اس کے شوہر کو رد کیا تو اس کو بھی رد کر دیا رب کا فرمان ہوتا ہے پوری سورت پہیے تبت یدہ بی لہب و تبب ماغنانہ مالہو و ماکساب سیاس لا نارن ذات اللہ بی عمراتو ہم مالتال حتاب اس کی جو روح جو لکڑیوں کا گکھر لے کر کے چلتی ہے اس کی موت کیسے ہوئی تھی وہ لکڑیوں کا گکھر لے کر کے آ رہی تھی کی پھندہ اچانک گلے میں پھنس گیا اور لکڑیوں کے گکھر کے ساتھ وہ خبیصہ مر گئی ام جمیل ہاتھ میں پتھر لیتی ہے کچھ لوگوں نے پوچھا ام جمیل یہ کیا کرے گی پتھر کہا ماذا اللہ محمد کو ماروں گی اقتدائے اسلام کا دور ہے میرے سرکار حرم شریف میں نماز پہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے بغل میں ہیں آقا کے قدموں میں کھلے ہیں ام جمیل ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر کہ حرم میں جاتی ہے ڈھوڑتی ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے قریب آئی اور مجھ سے پوچھتی ہے اے ابو بکر ابن قحافہ بتاؤ تمہارے ساتھی محمد کہاں آئے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں خاموش رہا جب وہ بربڑاتی ہوئی باہر نکل گئی تو میں نے آقا سے عرض دیا میرے سرکار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ ام جمیل آپ کو تلاش رہی ہے میں آپ کے بغلبے ہوں سرکار مجھ سے پوچھ رہی اور آپ کو نہیں دیکھ رہی کہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر وہ آنکھیں پھار پھار کر مجھے دیکھنا چاہتی تھی مگر رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ انہیں دیکھ لیں سبحان اللہ حرم شریف نے ام جمیل جب سرکار کو نہ دیکھ سکی تو تم اگر ندوا سے اور دیوبنگ سے نہ دیکھ سکو تو کوئی تاجب نہیں ہے کیا کہنے اور سرکار کو جس نے دیکھ لیا دیکھ لیا حضرت سحیب روم سے آئے دیکھ لیتے ہیں کلمہ پر کر کے باخلے اسلام ہو گئے حیلال حدث شاہ سرکار کو دیکھا کلمہ پر لیا حضرت سلمان فارث شاہ سرکار کو دیکھا کلمہ پر لیا مگر ابو چہل ابو لہب کا گھر بغل میں ہے وہ نبی کو دیکھ نہ سکے رب کو منظور ہی نہیں ہے انگاز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا اور گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا نہ رہے تکبیر نہ رہے رسائد مسلکِ عالی حضرت علامہ سبحانی صاحب اچھا ایک بات اور بتاتا چلو جب سرکار اپنی حیاتِ ظاہری سے دنیا میں تھے اور اعلانِ نبوت کے بعد لوگوں نے دشمنی کرنا شروع کی تو جب تک میرے سرکار حیاتِ ظاہری سے دنیا میں تھے تب تک قرآن نازل ہو رہا ہے اور جو جو دشمنی کر رہا ہے اس اس کا محتور جواب قرآن دے رہا ہے اب جب قرآن کا نزول ختم ہوا وہی کا سلسلہ ختم ہوا سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا سرکار کے دشمن نہیں ہوں گے ہوں گے اب کس کو جواب دینا ہے قرآن جواب دیتا رہا جب تک نازل ہوتا رہا قرآن کی ذمہ داری تھی قرآن جواب دیتا رہا اور اب جب قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہوا محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو تعلیق قرآن کو جواب دینا پڑے گا قرآن کے ماننے والے کو جواب دینا پڑے گا یہی وجہ ہے جب میرے سرکار کے شان میں وہی کا سلسلہ ختم ہوا اور سرکار اس دنیا سے تشریف لے گا ایک گستاخی کی گئی تو ابوبکر سبیق نے جواب دیا حضرت عمر فاروق آدم کے دور میں گستاخی کی گئی تو حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا ہے حضرت علی کے دور میں توہین کی گئی تو حضرت علی نے جواب دیا ہے حضرت امام حسن کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے حضرت امیر مادیہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے حضرت امام حسین کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے خلفائے بنو اب امیہ کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے خلفائے بنو ابباس کے دور میں توہین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا ہے آپ ہندوستان کی سردوین پر چلے آئیے تمام سلطنتیں بنتی رہی اور آتی رہی جاتی رہی ہندوستان کی سردوین پر بھی جتنے اسلامی سلطنت میں حکمرہ آئے توہین اگر سرکار کی ہو رہی ہے تو سب کے سب جواب دیتے رہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہر دور میں نبی کے دشمنوں کو جواب دیا گیا ہے اگر انہوں نے توحید کی ہے جس کی زیزہ مثال دیکھنا ہو تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کیا کہنے کلمہ پڑھ رہے ہو کلمہ یہ آپ کس جٹھائی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی مجھے کوئی پرواں نہیں ہے کہ غلام محید دین سبحانی کو جلسہ میں نہیں بلاؤ گے وہ غلام محید دین سبحانی ہوں کی ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے سارا جہاں تو پیاسا دکھائی دیتا ہے مجھ کو رب پر بھروسہ ہے سب پر بھروسہ نہیں ہے یہ دشمن حقیق کے ساتھ کبھی بھی مسائلحت نہیں کی جاتا کی ہے اگر حسین نے کربلا کی سوکمین پر اگر بز عملوں سے صلاح نہیں کی ہے تو تم کیسے حسینی ہو جو بد عقیدوں سے صلاح کر رہے ہیں نارے تکبیل نارے رسالہ مسلکِ علیہ حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ سبحان اللہ آؤ بتا دو تاکہ ایمان آپ کا تعدہ ہو جائے دولت کی بنیاد پر لیندان کن بنیاد پر معاملات کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سعودہ کر رہے ہو یوں ہی ایمان محفوظ نہیں رہے گا یا دنیا لے لو یا ایمان لے لو یہی تو یزیدیوں کا اور ایمان حسینگ کا اختلاف تھا وہ دنیا کا بھوت ان پر ایسا سرار تھا کہ نواس رسول کا احترام نہ سوچ سکے دنیا خرید لیا دین پر بات کر دیا آج عظمت رسول نہیں سمجھ پا رہے ہو عظمت رسول کا سعودہ دنیا داروں سے کر کے بھکمری کے شکار ہو جارہے ہو سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی ایک بظاہر قلبہ پڑھنے والا دونوں پہنچ گئے جھگا ہو گیا تھا کھت میں پانی لے جانے کے تعلق سے شرکار نے سنا دونوں کی باتوں کو فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں اس لئے کہ حق اسی کا ہوتا تھا تو یہ شروع سے مذہب اسلام کا قانون ہے کہ اگر حق اور قانون کی بات آئے انصاف کا معاملہ تو ذات پات نہیں دیکھا جائے گا اور آج ہندوستان میں کیسے لوگ ہیں اگر ذات پات کا معاملہ ہی بھارت کی سرزمین پر دیکھا گیا تھا تو جب ہم ناؤ سو اکٹھاسی برس تک ہندوستان پر شاہنشاہیت قائم کر کے حکمرہ تھے اور ہماری تلواریں گنگ و جمن کے کنارے سے لے کر کہ طبت کی وادی تک چمکی تھی تو تم سرما بنانے کے لئے بھی نہ بچتے یہ ہماری رواداری ہے یہ ہمارا کارنامہ ہے یہ ہمارے مذہب اسلام کا دستور اور قانون ہے کہ انصاف سب کو دیکھا دیا جائے گا انصاف میں ذات پات نہیں دیکھا جاتا ہے یہ تم ہو کہ انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے مسجد ہماری شہید کر رہے ہو انصاف ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن کے ہمارے حملہ کر رہے ہو انصاف ہمارے ساتھ ہے حقوق کی تعمالی ہمارے کر رہے ہو پیارے اگر ہم نے یہ سنچا ہوتا تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوتا یہ سرکار نے فوراں ذہن دے دیا تھا نہیں نہیں اسلام کا قانون یہ رہے گا قیامت تا کہ انصاف میں ذات پات نہیں دیکھا جائے گا جس کا حق ہوتا ہے اس کے لئے انصاف کیا جائے گا میں آج ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ تقریر سن کر نہیں تقریر پر کر کے جائیے حیالہ غلط ہو تو نوٹ کرلو جو چور کی سزا وہ ہماری سنو جو بات بتانے جا رہا ہوں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ دونوں پہنچ گئے منافق جو بظاہر قلبہ پڑھتا تھا اس نے کہا سنو چلو ہم چلتے ہیں عمر بن خطاب کے پاس تو اسے حودی کو تاجب ہوا اس نے کہا تاجب ہے کہ تم نبی کا قلبہ پڑھتے ہو اور اپنے نبی کا انصاف نہیں مانتے کہا چلو عمر بن خطاب کے پاس دونوں حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچے اور جب دونوں سرکار کے غلام کے پاس پہنچے اور بات بتائی تو یہودی نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ عمر بن خطاب آپ جس نبی کا قلبہ پڑھتے ہو نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے منافق سے پوچھا جو بظاہر قلبہ پڑھتا تھا کیوں کہا سرکار نے تو یعنی حق میں فیصلہ دیا ہے کہا ٹھیک پھر یہاں کیا آئے کہا آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں کہا ٹھیک میں فیصلہ کیے دیتا ہوں گھر کے اندر گئے تلوار اٹھائی سزا میں بولند کیا گردن مار دیا یہودی کا اپنے لگا آپ نے فرمایا تو مسکا حضرت عمر فاروق آزم کے دروازے پر بظاہر قلبہ پہنے والے کی لاش تڑپ رہی ہے اعلان ہوا ہے کہ عمر بن خطاب نے مار دیا قلبہ پہنے والے مسلمان کو سرکار کو اطلاع ملی آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے کیا کہنے میرے سرکار کا فرمان سنو علم غیب یہی سے میرے آقا کا ثابت ہوا کیا کہنے لوگوں نے ارز گیا یا رسول اللہ عمر نے مسلمان کو مار دیا آقا فرماتے ہیں عمر مومن کو قتل نہیں کریں گے جب سرکار حضرت عمر کے گھر پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی رب نے قرآن نازل فرما دیا محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں اب دیکھئے آپ ذرا فیصلہ لیجئے سرکار کے فیصلے کا انکار کر دیا تھا مانا نہیں تو اس کی گردن حضرت عمر فاروق آدم نے مار دی اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہے اب آپ اپنے دل میں غور کر کے دیکھئے کہ نبی کا فیصلہ ہے نبی فرماتے ہیں بہت دھیان سے اس بات کو سنیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہے اب آپ جب رات میں سو تو سوچو کہ کتنے سرکار کے فرمانوں کو آپ نہیں مان رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم مومن ہیں کتنے فرمانوں کو آپ نے جھکلایا سنو کتنے فرمانوں کو آپ جھکلا رہے ہو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ سنا حدیث شریف کو سنا یہ مسلم شریف میں سرکار کی حدیث ہے اور مسلم شریف کتاب بخاری شریف سے بھی بعض وجوہ میں محدثین فرماتے ہیں کیا فضل آئے وہ مسلم شریف ہے اس میں سرکار کی حدیث ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا نہ کوئی دوبندی نہ کوئی غیر مقلید نہ کوئی نہیں انکار کر سکتا یہ نبی کا فرمان نہیں ہے مسلم شریف میں ہے آقا فرماتے ہو ایجاکم و ایجاہم لا ادلونکم لا افتنونکم بدعقیبوں سے دور رہو ان کو اپنے سے دور رکھو ایسا نہ ہو ان کو گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں کیا کہنے ہیں ذرا غور فرمائیے مولانا لیاقص صاحب فتنوں میں ڈال دیں یہ فتنے میں تو ڈال ہی دیتے ہیں ان کے قریب جب ہوتے ہو سرکار فرماتے ہیں ان سے دور رہو ان کو اپنے سے دور رکھو ایسا نہ ہو یہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنوں میں ڈال دیں اور کیا آقا فرماتے ہیں وَلَا سَلْمُ مَا هُمْ ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو تو کیا کوئی ہندو نماز پڑھتا ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے نبی نے منع فرمایا ہے بتا یہ چلا کہ کچھ بدعقیدہ ہوں گے جو نماز پہیں گے مگر عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوگا نبی روک رہے ہیں وَلَا سَلْمُ مَا هُمْ ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بڑا سادہ ذہن رکھتے ہیں نماز چاہیں جس کے پہلے پیچھے پہلے نماز ہے تو ہے ماز اللہ حرد بلائم چاہیں جس کے پیچھے پیسے نماز پڑھ لوگے چاہیں جس کے پیچھے پیسے نماز پڑھنے کے لئے وَلَا سَلْمُ مَا هُمْ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو وَلَا سَلْمُ عَلَيْهُمْ اور بدعقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو اس کا برستان میں سیٹھ جی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو حضرت السلام علیکم جا رہا ہوں ذرا ایک سیٹھ مر گیا ہے اس کو مکی بے نماز اللہ حرد بلائمی غور کرو نبی کے فرمان پر یہ سرکار فرما رہے ہیں سرکار یہ کسی اولوی مولوی کا جملہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ دو کہ مولوی صاحبہ ایسے ہیں اولوی صاحبہ ایسے ہیں فلح صاحبہ ایسے ہیں یہ اس لئے کھری کھری باتیں عرض کر رہا ہو پیارے نہ تم صدنے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے نہ کھلتے رازے سر بستاؤ نہ یوں رسوائیہ ہوتی سنو نبی کا فرمان میں آقا فرماتے ہیں وَلَا سَلْمُ مَا هُمْ اور بدعقیدہ لوگوں پر نماز جنازہ نہ پڑھو تو کیا کوئی ہندو پر آپ جنازہ پڑھنے گاتے ہیں مازاللہ جو سرکار روک رہے ہیں پتا چلا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بضاہی مسلمان ہوں گے مگر حقیقت میں وہ بدعقیدہ ہیں سرکار روک رہے ہیں آقا فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُهُمْ ان کے قریب بیٹھونا وَلَا تُعَاكِلُوْهُمْ انہیں کھلاؤنا وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ نہ ان کے وہاں پیو نہ کھلاؤ سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُعَاكِحُوْهُمْ اور نہ ان سے بیاہ شادی کرو اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے فرمان کو نبی کے بدلہ اس میں صرف ایک انصاف کو نہیں مانا تھا تو قرآن الان کا رہا ہے تو مومن نہیں ہے اور آپ کتنی باتوں کا انکار کر رہے ہو یا اپنے دل میں قسالت محسوس کرتے ہوئے بدعملی کے شکار کر رہے ہو حبادات کی قسم سن لو حبادات کے تعلق سے چیزیں ترکھو جائیں تو ان سے بدعملی کہا جاتا ہو اور عظمت رسول کے تعلق سے کوئی حرف قیدہ ہو جائے تو ان سے بدعقیدہ بھی کہا جاتا ہے حبادات تو معاف ہو سکتی ہے توبہ کرو اور رب کی بارگاہ میں معافی نہ وہ اوقع ادا کر دو گنجائش نہیں کر سکتی ہے نبی کی شان میں توحیل ہوئی تو معاف نہیں کیا جاؤ گے نعرے تقدیر نعرے رسالت جشن شہید آزم سیٹ جبائیس رہے ہیں ارے سیٹ صاحب آپ کے سمانی صاحب تقریر کرنے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے حرام خور ایسی کی زبان کہت لیا تو بدماش کی فاروقی دور میں کہتے ہیں یہ تجھے شام نہیں آتی ہے دجائے بتاؤ شہابہ کی زندگی کو کہ جس شہابی نے بھی کلمہ پڑھ لیا کیا نبی کی ذات پر کبھی کسی طرح کا کوئی اطراز کیا کبھی انہوں نے علم غیب کے تعلق سے بحث کیا کبھی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ نہیں دے سکتے آپ وہ نہیں دے سکتے آپ لو نہیں کر سکتے اور جس نے کہہ دیا وہ منافق ہو گیا اور جو نہیں کہے وہی صحابی رہے جو دن و جان سے نبی پر قربان ہے وہی صحابی رہے تم کلمہ پڑھ کر کے اور نبی کی ذات کو اطراز کر رہے ہو معلوم ہو رہا ہے ماذا اللہ وہ کی گان کے چودھری ہیں کی جو چاہو کہتے چلے جاؤ نبی کی بارگاہ کے عدد کو دیکھو سنو قرآن سے حوالہ لو اٹھاؤ قرآن تلاوت کرو نبی کی بارگاہ ہمیں صحابہ حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے رائنہ یا رسول اللہ سرکار ہماری ریائت فرمائیے عربی کا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں رائنہ اس کا ترجمہ ترانسلیشن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریائت کیجئے تو مسلمان جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے کچھ میرے آقا ارشاد فرماتے اگر ان کی سمجھ میں بات نہ آتی یا نہ سن پاتے سرکار کی بات کو تو عرض کرتے تھے رائنہ یا رسول اللہ سرکار ریائت فرمائیے پھر دوبارہ فرما دیجئے یہودی لوگ اس کو دبا کر کے بولنے لگے رائنہ اور جب دبا کر کے بولیں گے تو معنی بدل جائے گا مسلمان تو مطلب لیتے تھے کہ ہماری ریائت کیجئے اور یہ مطلب لے لے لگے ہمارے چرواحہ اور آپس میں ماز اللہ یہ کہہ کر کے ہستے تھے وہ یہودی کسی دوسرے کو دیکھتا تو کہتا ہے اے فلہ رائنہ اے فلہ رائنہ سرکار کو نہیں وہ ایسا کہتے تھے آپس میں دوسرے کو کہتے تھے آپس میں دوسرے کو کہہ کر کے مزاق کرتے تھے اور مراد لیتے تھے توہین کرنا سرکار کو شہابیوں نے سنا آقا کی بارگاہ میں شکایت ارس کی یا رسول اللہ یہ سب اس طرح سے کہہ ہے آقا کی طرف سے خاموشی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد دیکھو صحابی نہیں توہین کا لفظ کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی سبحان اللہ اے ایمان والو سنو محبوب کی بارگاہ میں اب رائنہ نہ کہو انذر نہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا رائنہ نہ کہو کہ جب تم رائنہ کہتے ہو تو یہ بھی رائنہ کہ کر کے آپس میں ہسا کرتے ہیں اب تم رائنہ کہنا چھوڑ داؤ یا رائنہ کہیں گے تمہیں صدا ملے گی تم نبی کی بارگاہ میں انذر نہ کہا کرو کچھ عرض نہیں ہو تم یارز کیا کرو یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کیجئے یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائی یا رسول اللہ ہم پر نظر کرن کیجئے اے ایمان والو تم اب نبی کی بارگاہ میں رائنہ نہ کہنا بلکہ جب جب اپنی حاجت تیش کرنا تو انذر نہ کہ لفظ سے تیش کرنا پابندی ایمان والوں کو لگا دی گئی سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی تو کافر کر رہے تھے کافروں کو پابندی لگائی جاتی مگر مومنوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو وہ تو کستاخ مردود ہیں ہی بے لگامو تو جو کچھ شاہیں جو بکیں گے کہیں گے ان کے لئے سزا تو مقایل ہی ہے مطلب یہ ہے میرے مومن بندو تم نہ کبھی شیطان کے اس مسئلے میں آدانہ اور تمہاری زبان سے نکل جائے وہ تو کافر ہیں ان کے لئے تو دربناک عذاب ہے عذاب دیا جائے گا ان کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو کی روکا جا رہا ہے ہم تو رائنہ سے مراد توہین لیتے نہیں آپ غور کرو رائنہ اور انظرنہ یہ دونوں لفظ ہے ایک آدمی کل کاغذ میں لکھے کہ کیا سرماتے ہیں علماء دیوبند کی نبی کو رائنہ کہنا جائز ہے کی نہیں اور انظرنہ کہنا جائز ہے کی نہیں اور دونوں یفظ کا لغوی اور اسطلاحی معنی کیا ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر شہی سہی دوبندی مولوی نے بتا دیا تو یہیں پردوبندیوں کے عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے کیا کہنے بہت خود بہت خود تم کیسے سرکار کو کہہ گئے کہ محمد مرکر کے مٹی میں ملنے والے ہیں تم کیسے اپنی زبان سے کہہ جاتے ہو کیونکو علم غرب کہا معلوم تھا خدا کی قسم جس کی زبان سے یہ لفظ سن لو وہ کہے کہ محمد کو کہا علم غرب معلوم تھا وہ منافق ہے حرام خور ہے جہاں نبی ہے اشہ کم تعلق جنب سے نہیں ہے میں اشہ کیا کہنے بہت خود چل رب کو یہ منظور نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں کوئی میرے محبوب کو رائع نہ کہے تو یہ گستاخیاں کیسے رب برداشت فرمائے گا نہیں رب تعالیٰ صدا دے گا صدا اور سنو پیارے رب کی توہیل کوئی کرتا ہے تو رب رحیم ہے کریم ہے رب بھیل دے دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے لیکن رب کے محبوب کی جب توہیل ہوتی ہے تو محبوب کی توہیل کرنے والا چھوڑا نہیں جاتا بتاؤں کیسے نمرود میں ست درہ سو درس خدایی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا رہا مگر دھیل اس کو دی گئی تھی جیسے اسی نمرود میں اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے بغاوت کی اللہ نے لگے مچھا سے اس کو مروا دیا یہی سیران ہے خدا بن بیٹھا تھا لیکن جیسے حضرت موسیٰ اللہ کے محبوب پیغمبر سے بغاوت کی اور توہیل کی اللہ تعالیٰ نے فوراں گرفت میں لے لیا محبوب کا گستاخ چھولا نہیں جاتا ہے آپ ذرا ان باتوں پر غور کر کے اپنے ایمان و عقیبہ کا فیصلہ کیجئے اور حوالہ لیجئے درود پاک پڑھئے اللہ 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 علیہ وسلم سیدہ مولانا محمد 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 وعلیٰ علیہ و بارک و سلیم صلی اللہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرما ہیں آق کے شہزادے آلی و قار کا وسال شریف ہو گیا سرکار کے شہزادے کا وسال ہونا تھا کہ میرے آقا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ایک خاتون حاضر ہی ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں بھی تو بشر ہوں آقا کے شہزادے کا وسال ہوا جو شریف تقاضے کے مطابق محبت جو شمارتی ہے سرکار کہ آنکھوں سے آنسو لکل آئے آقے کریم بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ایک دشمن سرکار کا آ گیا اس کا نام آس ابن وائل وہ پہنچا اس نے کہا محمد کہا کہ تمہارے اوپر تو بہت بڑی مسئیبت آ گئی سرکار نے فرمایا نہیں کہا تم تو نسل بریدہ ہو گئے ماذا اللہ ابتر ہو گئے سرکار نے دیکھا آقا کو تکلیف ہو گئی آج اگر کوئی کسی کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ کہہ دے کہ تم نسل بریدہ ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے انسان کی یہ فطرت ہے ہمارے گونڈا اور بستی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں نربن سیہا کسی آدمی کو کہ دو نربن سیہا تو وہ برداشت کر پائے گا نہیں حالیٰ کہ اس کی اولادیں نہیں ہیں مگر اس کی تاہین ہو گئی وہ برداشت ہی کر پا رہا ہے میرے سرکار کو اس مردود میں آبتر کہا محمد تمہاری نسل تو ختم ہو گئی ماذا اللہ میرے آقا کو تکلیف ہو گئی سرکار تشریف فرما ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبلیل علیہ السلام کو پوری سورہ کاؤسر دے کر ناغل فرما دیا اللہ حرصہ فرما ہے اے محبوب تمہارا ایک شہدادہ کیا گیا ہے غم نہ کرو ہم نے تو تمہیں بے شمار خوبیاں کا فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ دولت کے جانے پر غم نہ کرو اللہ حرصہ فرما ہے ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں کا فرمائی ہے اسی دنیاف پر ہم کہتے ہیں پیارے کہ جب ربط میں محبوب کی خوبیوں کو شمار میں نہیں لارہا ہے تو تم کون شمار ملانے والے ہوتے ہو رب فرما کا ہے محبوب بینب پر شمار خوبیاں کا فرمائی ہے رب شمار نہیں دے رہا ہے تم جنتی کرنے والے کون ہوتے ہو اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکہ فرماتے ہیں کہ تم نبی کے ذکر کو مکانا چاہتا ہے نہیں مکے گا نبی کا تذکرہ نہیں مکے گا نبی کا نام نہیں مکے گا نبی کا کام نہیں مکے گا نبی کی تحریک نہیں مکے گی خدا کی قسم ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ آتا کی تاریخیں ہوتی رہے گی اسی لیے آلہ حضرت عظیم البرکہ فرماتے ہیں کی مٹ گئے مٹ رہتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور خاک ہو جائے اگو جل کر نگر ہم تو رضا دم جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائے گے اے نمات اینا کل قوسہ محبوب ہم میں تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی سبحان اللہ تو کوئی شمار ملا پائے گا سرکار کی تعریف کو یہ ایک جملہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہا ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں نماز ہم پڑتے ہیں روزہ ہم رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں زکاة ہم دیتے ہیں ہم کہا نبی کو نہیں مانتے تو نماز پڑھنا عبادت کرنا یہ نبی کو ماننا ہوا ہے دیوبندی تبلیگی جماعت کی حقیقت بے نقاب کرنے والی بہترین اردو کتابیں یہ ہیں خوابوں کی بارات جال حق تبلیگی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں تبلیگی جماعت حدیث کی روشنی میں تمہید ایمان تبلیگی جماعت کا فریب بد مذہبوں سے رشتے جان ایمان دیوبندی تبلیگی جماعت کی اصلیت ظاہر کرنے والی لا جواب کیسٹیں یہ ہیں زلزلہ تبلیگی جماعت کا آپریشن باطل کی پہچان کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک وطن کے غدار کون تبلیگی جماعت کا بھیانک چہرہ جنتی کون ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا 26 کام بے کر اسٹریٹ بمبی نمبر 3 سے رابطہ کریں بہت سخت جملہ ہے سوچو نماز کر لینا روزہ رکھ لینا حج کر لینا زکاة دے دینا یہ نبی کو ماننا ہوا یہ تو آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ تو خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نبی نے فرما دیا کہ خدا کی عبادت کرو آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں نبی کا ماننا کہا ہوا نبی کو ماننا یہ ہے ذرا جملے پر غور کیجئے گا سائے صحابہ نماز پر رہے ہیں رب کا حکم ہے سرکار نے سنا دیا نماز پر ہو سب پر رہے ہیں روزہ رکھو سب رکھ رہے ہیں زکاة دو جن پر زکاة فرض ہے وہ دے رہے ہیں حج کرو جن پر حج فرض ہے وہ حج کر رہے ہیں لیکن میرے سرکار مدینہ تیبہ میں عضو فرما رہے ہیں سرکار عضو فرما رہے ہیں اوروا ابن مسعود ایک صحابی ہیں جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے داد میں ایمان لائے ہیں مکہ کے کافروں نے بھیجا اوروا کو کہ اوروا جاؤ دیکھاؤ مدینہ میں محمد کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہو گئی ہے اور ان کا حال کیا ہے تو حضرت اوروا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جم میں آیا مدینہ میں تو محمد عضو کر رہے تھے ماننا دیکھو سرکار کو یہ نماز پہ کر کے دعویٰ کر رہے ہیں حرام خور لو کیوں ہم نبی کو مانتے ہیں کیا کہنے اسنا بھوکہ دے رہے ہیں کیا کہنے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم نبی کو نہیں مانتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا نبی کو ماننا ہوا تو منافقین بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے سنو نبی کا ماننا دیکھو نبی عضو فرما رہے ہیں اور وہ ابن مسعود آئے کہتے ہیں میں اپنی سواری سے اترا اور میں دیکھنے لگا لوگ مجھ کو دیکھنے لگے محمد عضو کر رہے ہیں لیکن ان کے عضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے سبحان اللہ ان کے عضو کا پانی ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں نے روک لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملتے ہیں اور جس کو پانی نہیں ملتا ہے وہ پنی لے کر کہ اپنے چہرے پر ملتا ہے اور محمد جب زمین پر تھوٹتے ہیں تو ان کے زمین پر تھوٹ کو گرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہ اپنے چہروں پر مل لیا تھا اور وہ ابن مسعود نے کہا تھا محمد کا کہ کافروں سنا سنا محمد سے کامیاب نہیں ہو سکتے ان کے ماننے والوں کا جگہ قیبہ ہے کیونکہ جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں تو ان کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دیں گے کیا کہ رہے بہت خulu سب لا رب یا رسول اللہ رندہ والا سبحان اللہ کیا یہ قرآن میں آیا ہے کہ سرکار جب عضو کریں تو ان کے پانی کو ہاتھ میں روک لو کیا نبی نے فرمایا تھا کہ جب میں تھوکوں تو میرے تھوک کو اپنے ہاتھ میں روک کر کے چہرے پر ملا نبی نے نہیں فرمایا میں قرآن نے یہ حکم دیا مگر یہ صحابہ کا نبی کو ماننا ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ ماننا اسے کہتے ہیں سبحانہ قبلیس چھے کروڑ برس عبادت کیا تھا کئے کروڑ برس اس کا سجدہ زمین پر بشایا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی اور اسی ہزار سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا مولانا فاروق صاحب نے کل کہا تھا کل ہی تو آپ نے کہا تھا کہ ذرا خزانچی کی وضاحت کر دیجئے میں نے کہا میں دوسری تقییر میں کروں گا اب آج بات آگئی تو سن لو جنت کا خزانچی رہا بتائیے ابلیس جنت کا خزانچی پہلے تھا اس کو یہ مان رہے ہیں اور اگر نبی کو کہہ دیا جائے کہ نبی ہی جنت دیں گے تو اس کو انکار کر رہے ہیں جن کے صدقے نے جنت بنائی گئی سن چودہ ہزار برس تک ورس کا تباہ کرتا رہا کتنا بڑا عابد و زاہد ہے عبادت کی کمی ہے اس کے پاس نبی کو نہیں مانا ساری عبادت مہ پر مار دی گئی حضرت آدم کو مانا نہیں ساری عبادت مہ پر ماری گئی کی نہیں تو عبادت اور ہے نبی کو ماننا اور ہے عبادت تن کرو اگر عزمت رسول سینے میں ہے تو وہی عبادت مقبول ہے اور عزمت رسول سینے میں نہیں ہے تو یہ عبادت تمہاری فضول ہے وہ عبادت عبادت نہیں ہے وہ اسی عبادت تمہارے مہ پر مار دی جائے گی یہ نبی کو ماننا نہیں ہوا نبی کو مانتے ہیں بڑا بیانت جملہ کہ کر گزر جائے کرتے ہیں یہ قوم بھی تسلیم کر لیتی ہے مازاللہ کچھ پڑھتے اورتے تو ہو نہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو آج ان کی عبادت دیکھ کر مسجد کہیں صاحب ہم لوگ اتنی بڑی مسجد بنا ڈالے ہم لوگ کافی ہیں مازاللہ یہی تو ذہن ہوتا ہے آپ بھی سوچنے لگتے ہیں اتنا بڑا سیٹھت پانچ لاکھ روپیہ دے دیا اس مسجد میں بن رہی ہے اس کو ہم سلام کر لیں تو سبحانی صاحب ڈانچتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے آپ سوچ رہے ہو اور قرآن کہہ رہا ہے اس سوچ پر پاغندی لگا ہوا مسلمان نہیں ہے یہ تو مسجدیں بنا رہے ہیں اور ان کے دادا پرکھا نے مسجد بنائی تھی سرکار نے اس کو پھکوا دیا تھا قرآن مطالعہ کرو اٹھاؤ قرآن مسجد زرور کو جب دشمنوں نے تعمیر کی تھی اور کہا تھا اے محمد آپ نے ہم کو اپنی مسجد سے تو نکال دیا ہے چلیے ہم نے علق سے مسجد بنا لی ہے آپ برکت کے لیے نماز پر دیجئے رب کا فرمان چاری ہوا محبوب وہ تقواتہ مسجد نہیں ہے وہ برکت کے لیے مسجد نہیں ہے وہ فتمے کے لیے مسجد ہے محبوب اس کا نار رب نے اعلان کیا وہ ہے مسجد زرار کیا قرآن میں ہے زرار کا لفظہ ہے لقصان دینے والی مسجد نبی نے دو صحابی کو بھیجا جاؤ جلا دوست کو کیا کہنے ہیں سرکار نے جلا دیا سرکار نے پھکوایا اب ذرا ان کی بدماشی دیکھئے نجدیوں کی اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ حرام ہوڑا اولاد ہے امریکہ کی کیا کہنے ہیں بہت خوب سرکار نے مدینہ طیبہ میں جس جگہ مسجد زرار کو جلایا تھا یہ مردود حکومت سعودی نے اسی جگہ پر مسجد تعمیر کر کے اس کا نام مسجد نور رکھا ہے پوچھو حاجی لوگ سے جائیں زیارت کر دیں جاتے ہیں مسجد نور دیکھنے کے لئے کادمی نے ہم سے کانو مردود کہیں کہا اس کو ہم دیکھنے جرائیں گے جس جگہ پر سرکار نے چلوا دیا تھا مسجد کو تم کو کس نے حق دیا کہ وہاں مسجد بناو اب رہا کا لشکر جہاں ہلاک ہوا تھا وہاں کسی حاجی کو تہرنے کی اجازت نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مردود جو قابط اللہ کو گرانے آ رہا تھا اس کا لشکر جہاں ہلاک ہوا وہاں تہرنے کی اجازت پہی دی جا رہی ہے اور جو رسول اللہ کے باغی تھے رسول اللہ کے دشمن تھے اور رسول نے جس مسجد کو جلوا دیا تھا وہاں کس کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ تو مسجد تانیر کریں کہاں ہ�이ические قابط اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں تہرنے کی اجازت پہی ہے اور رسول اللہ کا دشمن مارا جائے تو وہاں تہرنے کی اجازت دے رہے ہو وہاں نماز پہنا رہے ہو نیچھا نیچھا تھو کھڑوا کروا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ان فریاد ہم کرتے نہ کھلتے رازے سربستانہ ایرسوائیہ ہوتی قرلا کے مسلمانوں یاد کر لو سرکار ہی ہر مقام اور مور تک کام آنے والوں ہیں اپنے لبی کی توحیل کیسے برداشت کرتے ہو خدا کی قسم آج موتا جائے سو جائے تو ساری جائے دار تمہاری آنے والی نسل قبضہ کر لے گی تمہاری قبر کی مکتی بہ جائے گی کوئی بچانے کے لئے نہیں جائے گا مگر قبر میں کام آ رہے تو رسول اللہ آ رہے ہے کب کی مسیبت سے لجات دلا رہے تو نبی دلا رہے ہے تم قبر میں تنہا لکھائے گئے ہو کوئی مونس نہیں ہے کوئی قنقار نہیں ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے فرق سے حاضر ہے اور سوال کر رہے ہیں سوال کا جواب دے رہے ہو خدا کی قسم دونوں سوالوں کا جواب دے دوڑ گا تیسرے کا جواب دوگے تب تم کامیاب ہوگے وہ تیسرہ تمہاری قبر میں کام ہوگا وہ کس کی جلوہ نمائی ہوگی وہ کس کے جلوہ کی تابانی ہوگی وہ کس کے جلوہ کی روشنی ہوگی تو آرہ حضرت عظیم و عقید اور ایمان کی روشنی میں یہ بھردے نومی جد قبر میں رکھا جاتا ہے وہ قبر میں اس کے آقا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے وہ اپنے نبی کے جلوے کا نظارہ کرتا ہے آلہ حضرت عظیم و برکت کسی لئے فرماتے ہیں قبر میں لے آئے گے پہسر چشم مور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی اس نبی کا کلمہ پر رہے ہو جو ایسی عظمتوں کے مالک ہے خدا کی عطا سے جن کا نام لے لو تو بیرا پار ہو جائے گا تک والے کا ایسا ذہن دیا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سرا عقیدے کی روشنی میں سمجھو یہ محرق کلاتیا کیوں دھوڑایا جاتا ہے بہت کھل کر کے میں قرآن والوں آپ کے سامنے بیان دے دیتا ہوں علمہ بیٹھے ہیں سب عالموں کی جماعت ہے ان سے فتوہ پوچھو کیا یزید اور یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں سرکار کے شان میں توہین کی تھی نہ قرآن کا انکار کیا تھا نہیں رسول اللہ کا انکار کیا تھا نہیں کلمہ پہنا چھوڑا تھا نہیں نماز نماز بھی ہو کربلا میں پہ رہے تھے ازان ازان بھی دے رہے تھے پھر امان حسین نے جنگ کی جب وہ نماز پہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس میں حافظ قرآن ہیں عمر ابن سعب حضرت سعب کا لڑکا جو حضرت سعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ کے صحابی ہیں جنہوں نے کوفہ کو بسایا ہے جن کے تعلق سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب میرے ماں باپ تم پر قربان تم تیر شلاو انہیں اللہ کا عمر ہے کربلا کے میدان میں یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں اگر امان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ نہ کیا ہوتے تو یہ بڑے بڑے تابعی کہلاتے ان کا نام عدم حسلام سے لیا جاتا لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا تیرے امان حسین کی جنگ کیا ہوئی تھی جس یزید کو یہ لوگ امیر المومنین مان رہے تھے اس یزید پر یہ بات تھی کہ وہ کبھی نماز پہتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے بہت غور سے سنیے گا اس یزید کے تعلق سے تھا کہ وہ سیر و شکار کا خونگر ہے یعنی اس کی عادت پڑ گئی ہے سیر کرتا ہے شکار کھیلتا ہے اس طرح سے اسلام کے فروغ کا سلسلہ آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے جب سارے مکہ کے کافر جب پریشان اور آجیز ہو گئے تو یہ سب کے سب حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے اے ترینش کے سرداز سن لو آپ کے بھتیجے کی بہت ساری تحریکیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کرتے چلے جا رہی ہیں اپنے تین میں لوگوں کو داخل کرتے چلے جا رہی ہیں آپ ان کو روکیے اگر وہ ہم سے عرب کے کسی حفیل جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے لئے مانک کریں تو ہم تیار ہیں اگر وہ ہماری سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کے لئے تیار ہیں وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا بیٹا سن رہے ہو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ اچھا جان اگر یہ لوگ میرے تاہنے ہاتھ میں سورج لاکر رکھ دیں تو یہ تاہنے ہاتھ میں چاند لاکر کے رکھ دیں جب بھی میں اپنی تحریک سے باز نہیں آؤں گا یہ میں تحریک اپنی طرف سے نہیں چلا رہا ہوں یہ رب کا حکم ہے جو میں تحریک سے رہا ہوں اور میں اس سے باز نہیں آؤں گا حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تم اپنی تبلیغ کرتے رہو لیکن اللہ کی مشیط دیکھو یہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا وہ کلمہ پر کر کے دنیا سے نہیں گئے بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک ان سرکار سے محبت کرتے رہے ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شعب ابو طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا اے سردار قریش ابو طالب اگر بائی کارٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائی کارٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا بائی کارٹ کر دیں گے ہم لیندل نہیں رکھیں گے تجارت نہیں رکھیں گے چنانچہ شعب ابو طالب میں تین سال تک محصور رہے اور تین سال کے بعد پھر باہر آئے اس میں حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی ساتھ و ساتھ رہے واقعہ سنانا مقصد رہی ہے سیرت النبی کا یہ گوشہ اس لیے پیش کرتا جا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پا تھا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے چلے جا رہے ہیں اب صحابہ کی ایک عظیم الشان چماعت ہو گئی ہے سرکار کا کلمہ پہ پہ کر کے ایک ایک لہیم و شہیم بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک غریب و مفلس بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لیکن ایسی تنگ زمین کر دی ہے لوگوں نے مکہ کی سرزمین پر یہ آئے دین اب فساد ہوتا رہتا ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز چلوا افروز ہیں کہ وہی مکہ ہے مکہ کی سرزمین سے امہانی کا گھر ہے اور حضرت امہانی کے گھر سے سرکار کی میراج ہوتی ہے اب سیرت النبی کا ایک گوشہ ادھر آپ دیکھ لیجئے میراج پر چلا جاتا ہے کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میراج کے مکمل اروان پر بیان ہو جائے گا اب آقا کے لیے یہ گوشہ ملاحظہ پر بھائیے جب میرے سرکار میراج شریف سے واپس تشریف لائے اور لانے کے بعد آقاہِ قریب نے اعلان کیا کہ میری میراج ہوئی ہے میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے یہ دیکھا وہ دیکھا جنت و دوزخ کو دیکھا ساری چیزوں کو بیان کرنے لگے تب تک ابو جہل سنا اور سننے کے بعد یہ کودنے لگا اور کودتا ہوا یہ گیا کہا وہ دیکھو ابھی تک تو محمد کہتے تھے کہ میں نبی ہوں رسول ہوں اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خدا نے مجھ کو آسمان پر بلالا اور میں نے بیت المقدس دیکھا یہ دیکھا وہ دیکھا وہ تو ساری باتیں بتا رہے ہیں تب تک حضرت ابو بکر مل گئے اور جیسے ابو بکر ملے تو ابو جہل لکا سنیے درہا سنیے کہا آپ کیا بات ہے کہا آپ جس نبی کا کلمہ پل رہے ہیں محمد نے کیا اعلان کیا ہے آپ نے سنا کہا کیا اعلان کیا کہا وہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ میری میراج ہوئی میں ساتھوں آسمان پر گیا بیت المقدس دیکھا یہ دیکھا وہ دیکھا تمام چیزوں کے دیکھنے کا اعلان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر ابن قحافہ فرماتے ہیں اگر میرے سرکار نے فرمایا تو سچ فرمایا جب آقا سنتے ہیں اس بات کو تو کہتے ہیں امیلہ صدیق تم صدیق ہو اسی دن سے سرکار کا لقب صدیق پر گیا حضرت ابو بکر کا اور آپ فرماتے ہیں وہ ابو جہل وہ ابو جہل ہے اور اسی تاریخ سے اس مردود کا نام ابو جہل پر گیا اس کا نام ہی لوگ بھون گئے اب ہر جگہ وہ ابو جہل کہا جا رہا ہے اور ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق صدیق کہے جا رہے ہیں میراج کی تصدیق کی ہے تو صداقت کا خطان مل گیا ہے اور نبی کے میراج کو بھٹلا دیا ہے تو جہالت کی تاریخی میں گھر گیا ہے یہ نبی ہے نبی کے مخدف زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ ہو جاتی ہے نبی نے فرمایا تم سی بہت بہت تو وہ سی نبیوں کہاں ہیں نبی نے فرمایا تو ابو جہل ہے تو ابو جہل ہے نارے تغیر نارے رسالت شانِ صدیقِ اكبر یہ اتنا بلا سالم تھا ابو جہل مردود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا آنے کے بعد کہتا ہے محمد ماذا اللہ تمہاری صورت اچھی نہیں لگتی ہے کچھ اور سخت جملہ کہا تب تک میرے آقا کے غلام حضرت ابو بکر صدیق تڑپ گئے اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے جب اس بات کو ابو جہل نے کہا تھا تو سرکار فرماتے ہیں ابو جہل تو نے سچ کہا اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے ارز کیا تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تم نے بھی سچ کہا حضرت ابو بکر ارز کرتے ہیں اور صحابہ یا رسول اللہ جب ابو جہل نے آپ کی توہین کی تب بھی آپ کہہ رہے ہیں اس نے سچ کہا اور جب ہم سب لوگوں نے اس کے توہین کو جھٹلا دیا تب بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا آقا فرماتے ہیں صحیح ہے میں آئینہ ہوں اور آئینہ میں جس کی جیسی صورت ہوتی ہے اس دیکھ کر کے وہی بتایا کرتا ہے ابو بکر نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو ابو بکر کو صداقت نظر آئی حسن نظر آ گیا ابو بکر نے وہ بیان دیا ہے اور ابو جہل نے جب میرے اندر اپنے آپ کو دیکھا تو اس و جہالت کی صورت نظر آئی وہ بیان دے گیا نعرے تقبیر نعرے رسالت خطیب الاسانی علمہ غلامہ الدین صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت یہی مردود ابو جہل ہے آ کر کے سامنے پہنچا اس نے کہا محمد کہا ہاں کہا نبی ہو کہا ہاں نبی ہو کہا نبی ہو کہا ہاں کہا بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے اب ذرا ذہن و فکر حاضر کر کے دیکھو ابو جہل گویا ذہن دے رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو چھپی چیزوں کو جانتا ہے ابو جہل سرکار کو نبی مانتا ہی نہیں تھا اس کا یہ ذہن و فکر ہے کہ جو نبی ہوگا چھپی ہی چیزوں کو مانے گا یہ محمد مستیرے سے تمہیں نبی ہی نہیں مانتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسے دجان آئیں وہ رسول کو نبی بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں علم غیب نہیں ہے آقا کریم کے سامنے پہنچ کر کے کہتا ہے بتاؤ گے میری مٹھی میں کیا ہے آقا نے فرمایا میں بتا دوں یا جو سیتری مٹھی میں وہ خود بتا دے میں کیا ہو تب تک وہ چونک پڑا اس نے کہا ایسی بات کہا ہاں آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل کی مٹھی میں رہنے والی چیزیں بتاؤ میں کون ہو تب تک اس کی مٹھی سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے اپنی مٹھی کو کھول دیا کنکریاں زمین پر گر پڑی آقا نے فرمایا دیکھا میں کون ہو وہ کہتا ہے اے محمد ماذا اللہ تمہارا جادی تو ان کنکریوں پر بھی چل گیا یہ کہتا ہوا ظالم بھاگ جاتا ہے یہی مردود ابو جہل ہے جراد کی تاریخی ہے چاند نکلا ہوا ہے آ کر کے پہنچا اور اس کے ساتھ تمام کفتار ہیں محمد نبی ہو کہا ہاں کہا زمین پر تو تمہارے بہت سارے موجزات کو میں نے دیکھ لیے کیا آسمان پر بھی کوئی موجزہ دیکھا سکتے ہو آقا نے فرمایا ہاں کہا دیکھاؤ اس چاند نکلا تھا اسی چاند کو اشارہ سرکار نے کیا جیسے اشارہ کرنا تھا کی چاند جو حصے مبٹ گیا آقا نے فرمایا دیکھو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں مورک بیان کرتا ہے تو اس میں سے تیرہ لوگوں نے کلمہ پڑھا وہیں اسلام میں داخل ہو گئے اور یہ ظالم کہتا ہوا بھاگا ماد اللہ محمد تمہارا جادو آسمان پر بھی چل گیا اس وقت بارہ بچ کر کے پچاس نٹ کا وقت ہندوستان میں تھا اور مالی بار کا راجہ رازگون تھا وہ اپنے محل پر آرام کر رہا تھا اس نے دیکھا کی چاپ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے جب عرب کے تاجروں سے ملاقات ہوئی اور تصدیق کیا تو ہندوستان کی تاریخ مل رہی ہے اس راجہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور میرے آقا کی بارگاہ میں پان اور یہی سپاری اور یہ شاید سوٹ ہے اور کچھ چیز تحفے میں بھیجا تھا اور جس کو بھیجا تھا ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو تمہاری زبان بھی سمجھیں گے اور یہ چیزیں کیسے کھائی جاتی ہیں اس کا ڈھنک خود وہ جان جائیں گے تو جب یہ تاجر قافلہ کے ساتھ گئے تو ان کا نام چندن شاہ تھا جب یہ گئے اور آقا کے سامنے حاضر ہوئے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہی پر کتابوں میں کہا گیا ہے سقالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کشل منگل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چندن کہو کشل منگل ہے تب جب چندن نے کہا کلمہ پڑھائیے میرے آقا نے کلمہ پیش کیا اسلام میں داخل فرما لیا اور جب پان کو پیش کیا گیا تو سرکار نے ایسے ہی پان پر پان کی ضروریات کو رکھا جیسے یہاں رکھا جاتا ہے اور نبیت کی تصدیق ہدا رہی ہے کلمہ پڑھ لیا اس وقت کس نے کس نے نہیں دیکھا تھا پیارے میرے سرکار کا موجزہ ہے اسی لئے تو آلہ حضرت عزیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو نبی کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے نبی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتا ہے ارے نبی کی طاقت کا حال تو یہ ہے کس طورا جلدے پان پان دے شادی شارے سے ہو جاتا اور اندازہ لگانا چاہتا ہے خضرت رسول اللہ علیہ وسلم سبحانہ نارے تغییر نارے رسالات خطیب اللہ صلی خطیب اللہ حمد سشت رحمت عالم کانفرنس اندازہ لگانا چاہتا ہے خضرت رسول اللہ کی جس نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا چانس کو دو ٹکڑے کیا زمین کو حکم دیا ذروں کو حکم دیا ہوا کو حکم دیا خضا کو حکم دیا سمندر کو حکم دیا ساری چیزیں نبی کے تابعہ و حرمان ہیں پھر بھی کہا جا رہا ہے نبی صاحب اختیار نہیں اور کسی کسی طاقت و قوت ملاحظہ کرو گئے یہی ابو جہل ہے اس نے کیا کیا نہیں مطالبہ کیا تھا قائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مردود ہے میٹنگ کرتا ہے مکہ میں اور بڑی بھیانک میٹنگ کرتا ہے یہ ظالم اتنی بھیانک میٹنگ کرتا ہے کہ مکہ میں لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر اختلاف اور بشمنی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے سرکار نے چند صحابہ کو بلایا جس میں آئے لوگ اور آنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کرو تم لوگ زیادہ ستائے جا رہے ہو مکہ سے چھوڑ کر کے تم حبشہ چلے جاؤ یہ مختصر جماعت صحابیوں کی جس میں چند عورتیں ہیں اور چند صحابی مرد ہیں یہ سب قسم مکہ چھوڑ کر کے اور چھپکے سے نکل جاتے ہیں حبشہ پہنچے اور وہاں جب پہنچے تو حبشہ کے بادشاہ نے بڑی خاطر و مدارت کی نجاشی نام تھا بادشاہ کا اتنی خاطر کی کہ سرکار کے ان مہمانوں کو سرکار کی طرف سے جانے والے ان مہمانوں کو کوئی دلشکلی نہیں ہوئی اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اب اس اسیان بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں ہم لوگ حبشہ میں گئے تھے تجارت کرنے کے لئے ہم کو بلایا گیا اور ہم لوگوں نے کوشش کی کہ یہ لوگ جو آئے ہیں ان سب کو مکہ واپس کر دیا جائے تو حبشی بادشاہ نے ہم لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ہم لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ ہم بلواتے ہیں تو حضرت حمزہ ہیں یہ بلوائے گئے سامنے سرکار کے لائے گئے سامنے سرکار کے انتظار لائے جاتے ہیں اور جب سامنے لائے گئے تو نجاسی بادشاہ نے پوچھا بتاؤ جس پیغمبر نے تم لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے اور حکم دیا نیکیوں کا ان کی صیرت کیا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو وہ حکم میں حکم دیتے ہیں کہ زنا کے قریب نہ جاؤ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ چوری نہ کرو وہ حکم میں حکم دیتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ پتھروں کی عبادت نہ کرو ایک خدا کی عبادت کرو ان ساری باتوں کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اب پوچھا حضرت ابو سفیان سے جب بعد میں اسلام لائے کہتا ہے بتاؤ یہ سب سچ کہتے ہیں کہا ہاں سچ کہتے ہیں کہا یہ بتاؤ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا کہا نہیں کہا انہوں نے کبھی سرداری کا دعویٰ کیا کہا نہیں حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب کوئی عیب تھا ہی نہیں تو ہم لوگ کس عیب کو کہدے کی ہے جتنا کچھ ان مہاجروں نے بیان کیا ہم سب لوگوں نے اس سب کی تصدیق کر دی اچھا اب ادھر دیکھو میرے سرکار نے پھر دوبارہ اور لوگوں کو حجرت کرنے کا حکم دیا یہ سب کے سب دوبارہ حجرت کر کے چلے گئے اب سرکار کے حجرت کرنے کی باری آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ کو میرے مولا کی طرف سے حکم نہیں ہوگا تب تک میں حجرت نہیں کروں گا اور جس شہر کی طرف جانے کی اجازت ہوگی میں اسی طرف شہر کی طرف جاؤں گا حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا وہ رات بھر سوتے نہیں تھے بلکہ سرکار کے مکان کے قریب چلے آتے اور رات بھر جاگتے رہتے ایک روز میرے آقا نے پوچھا ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کو کب پتا کب حکم مل جائے حجرت کرنے کا یہ مجھے پتا نہیں ہے اور آپ نکلے تو آپ کو میں تنہان ہی جانے دوں گا میں آپ کے ساتھ چلوں گا یا رسول اللہ اس لیے میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں رات کی قربانی دیتا رہتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب میٹنگ کی جا رہی ہیں ایک بھیانک میٹنگ کی گئی اور سارے کفار میٹنگ کر کے آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سردار قریش سنو اب بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی کہا کیا بات ہے کہاں محمد ہمارے بھتوں کو ہر دم برا کہتے ہیں ہمارے سارے بھتوں کے پجاری کم ہوتے جا رہے ہیں لوگ ان کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں ہماری تلواریں باہر نکل آئیں تب تک ابو طالب اللہ کے حبیر سے کہتے ہیں بیٹا سن رہے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے چچا جان میں سن رہا ہوں مگر ہماری بھی بات سن لیجئے کہ یہ کفار اگر آسمان سے سورج ایک ہاتھ پر میرے لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دیں اور جب بھی مجھ سے کہیں باز آؤ جاؤ تو میں یہ اس تحریر سے باز نہیں آؤں گا یہ باز میں اپنی طرف سے رہی کر رہا ہوں یہ میرے خدا کی طرف سے اعلان ہے تب میں کہہ رہا ہوں اور میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا کفاران مکہ نے کہا سردار قریش اگر یہ کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہ بھی تیار ہیں اگر ان کو قوم کی سرداری چاہیے تو ہم وہ بھی تیار ہیں آقا نے فرمایا نہ مجھے قوم کی سرداری چاہیے نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک کو پیش کیا کفاران مکہ مایوس ہو کر کے چلے گئے اب پھر دوسری میٹنگ انہوں نے کی اور ان کی میٹنگ یہ تھی کہ ایسا کیا جائے کہ ابو طالب اور محمد اور ان کے جتنے ساتھی ہیں اور ان کے خاندان کے جتنے قریبی لوگ زیادہ ہیں سب کا بائی کارٹ کیا جائے کسی سے نہ لیندین کیا جائے گا نہ کسی سے کچھ کھانے پینے کا ماحول رکھا جائے گا نہ بول چال کیا جائے گا اس معاہدے کو تیہ کر کے یہ لوگ خانے کعبہ کی دیبار پر دروازے پر لے جا کر کے تحریر لگا دیتے ہیں بائی کارٹ ہو جاتے ہیں آپ اور آپ کے سارے خاندان والے شاب عبی طالب کہا جاتا ہے اس مقام کو اس میں آپ محسور ہو گئے یہاں تک حالت گزر گئی تھی جانوروں کے چملوں کو بھیگو کر کے اور پھر اس کو پکا کر کے کھایا جا رہا تھا درختوں کے پتے لائے جاتے تھے اور اس کو ساگ بنا کر کے استعمال کیا جا رہا تھا اتنی دکت پیدا ہو گئی تھی تین سال کا عرصہ گزر گیا تھا کفاران مکہ نے بائی کارٹ کیا تھا شاب عبی طالب میں آپ اور آپ کے تمام ساتھی اور آپ کے تمام حواری اور آپ کے تمام معاملی سب کے سم محسور ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی لک رہے تھے ان لوگوں نے جو شرط رکھی تھی اس شرط کا معاملہ تھا کعبہ کی دیوار پر لگتی ہوئی تھی وہ شرط اس کو دیمک نے کھا لیا تو کسی نے جا کر کے بتا دیا کہ تم سارے لوگ اپنی چیزوں کو جا کر کے دیکھو جو معاہدہ کیے تھے اس کو دیمک نے چانت لیا وہ شرط ختم ہو گئی اور اس میں ایک ایسے صاحب نکل گئے تھے جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے انہوں نے دیکھا تو کہا اب میں معاہدے کو ختم کروا دیتا ہوں ختم کروانے کے بعد آئے اور کہا سن لوے کفاران مکہ جو معاہدہ کی کر کے تم نے خانے کعبہ کی دیوار پر لٹکایا تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا جا کر کے دیکھو اب نسان تک نہیں رہ گیا ہے اور جب نسان تک نہیں رہ گیا تو تمہیں معاہدہ توڑنا پڑے گا چنانچہ اب لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو واقعی معاہدہ نہیں رہ گیا تھا اب معاہدہ ٹوٹ گیا سارے لوگ اور میرے آقا اس شابعہ بھی تعلیم سے باہر نکلاتے ہیں اور پھر مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع ہو جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد تیرہ سال زندگی مکہ شریف میں گزر رہی ہے ممت مکہ شریف میں دس برس کی زندگی گزر رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دس سال کی زندگی میں میراج کا واقعہ بھی پیش آتا ہے اور ہجرت کا آخری واقعہ پیش آتا ہے اور بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں بہت ساری باتیں مکہ میں پیدا ہوئی ہیں نہ جانے کیسی کیسی لڑائیوں کبھی سامنا کرنا پڑا ہے لیکن میرے سرکار نے ان ساری چیزوں کا دفعہ کرتے ہوئے اسلام کو آقا آگے بڑھا رہے ہیں میرے سرکار کی مکمل کوشش یہ تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے تلوار نہ اٹھنے پائے تاکہ کسی مسلمان کا یا معاشرتی زندگی برباد نہ ہونے پائے میرے سرکار نے دیکھا کہ بچیاں آج بھی زندہ درگور کی جا رہی ہیں عورتیں ماری جا رہی ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں بھرے مجمع میں اے لوگو خبردار کوئی اپنی بچی کو مارے نہ قتل نہ کرے جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لئے پردہ بن جاتی ہے بخاری شریف میرے سرکار کے یہ الفاظ ہیں کسی طرح من النار حجابہ من النار جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لئے آر بن جاتی ہے آقا کریم نے جب بھرے مجمع میں صحابہ کے بیان کیا تو صحابہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور جس کے پاس بچیاں نہ ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پوچھنے پر اشارت فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس بچیاں ہیں اور تم بچیوں کی پرورش کر کے شادی کر دے تو جنتی ہو تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے دو بچیاں ہوں آقا فرماتے ہو دونوں بچیوں کی پرورش کرے شادی کر دے جنتی ہے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے بچی نہ ہو آقا فرماتے ہیں وہ بچیوں سے محبت کرے وہ جنتی ہے نبی کانائن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو ان بچیوں کا کتنا مرتبہ بہا دیا ہے یہی بچیاں ماری جا رہی تھی لیکن اب یہی بچیاں ماں کی گودوں میں کھیل رہی ہیں انہی بچیوں کی سسکیاں ہو رہی تھی مگر یہی بچیاں مستراتی ہی دکھائی دے رہی ہیں نبی اکانائن انشاءت فرما رہے ہیں یہ بچیاں رحمتِ الہی کا ذریعہ ہیں آج کا پردیا کرتے ہو مدھبِ اسلام نے تمہیں اسلام نے کوئی وقار نہیں دیا ہے میں کہتا ہوں مدھبِ اسلام نے دو وقار عورتوں کو دے دیا ہے کسی دھرم میں اتنا وقار اتنا مرتبہ نہیں ملا ہے نبی فرماتے ہیں جب یہ بچی ہے یہ تمہارے لئے رحمتِ الہی کا ذریعہ ہے اور یہی بچی تمہارے مخصورت کا ذریعہ ہے یہ بچی جہنم سے بچانے کے لئے تمہارے لئے آل ہے اور یہی بچی جب عورت بنتی ہے تو شہور کے لئے بخشیز کا ذریعہ ہے مطاعتنی عمراتی صالحہ اور جب یہی عورت ماں بنتی ہے تو نبی فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے جب ماں کے قدم کے یہ حال ہے تو جس کے سبقہ میں ماں کو زلدگی ملی ہے ماںیں ماں بنی ہیں اس رسول کے قدم پاک کا حال کیا ہو جا اسی لئے تو عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو جس سور جنت سے کیا مطلب رہا بھی دور ہو اور ہم رسول اللہ کے جنت رونا لی شاہلا ہم رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمنا جا چاہتے ہو پیارے یہی تمام صحابہ ہیں ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت مکہ میں سب سے حسین و خوبصورت مرد حضرت دہیے قلبی ہیں یا رسول اللہ دہیے قلبی وہ نوجوان ہیں جو سارے مکہ میں نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں اور اپنی قوم کے وستردار ہیں ان کی قوم کے ساتھ سو افراد ان کے اندر میں ہیں یا رسول اللہ اگر وہ قلمہ پڑھ لیں میرے سرکار تو ان کے اثر سے پوری ہاتھ اٹھ گئے اللہ دہیے قلبی کو اسلام دے دے ہدایت بسید فرما دے اتنا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں آقا کہ سویرے سویرے میرے سرکار جلوہ فروض ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تب تک دہیے قلبی چلے آ رہے ہیں آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دہیے قلبی آ رہے ہیں اب دہیے قلبی پہنچ گئے آقا کی بارگاہ میں اور پہنچنے کے بعد جب سرکار کو سلام پیش کرتے ہیں آقا نے اپنی چادر بچھائی دہیہ بیٹھ جاؤ مگر اس پر بیٹھتے نہیں ہیں حضرت دہیے قلبی اس چادر کو چوم لیتے ہیں اٹھا کر سر پر رکھ لیتے ہیں آنکھوں کو بوسا لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس چادر کو یہ ماحول پیش کریں یا رسول اللہ اس چادر پر ہم بیٹھنے کے لائیت نہیں ہیں سرکار نے کلمہ پیشتیا کلمہ وہ پہلے تھے ہیں اور کلمہ پہننے کے بعد اب بیٹھ کر کے دہیہ قلبی رونے لگے آقا فرماتے ہیں دہیہ رو کیوں رہے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کو سوچ کر رو رہا ہوں دہیہ تم نے کونسا گناہ کیا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑی خطائیں کی ہیں اے میرے سرکار اب میں اسلام لے آیا ہوں اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے گناہ کو بیان کر رہا ہوں آپ اپنے رب سے پوچھ لیجئے جو سزا اس گناہ پر ہو میں سہنے کے لئے تیار ہوں یا رسول اللہ جو سزا آپ دیں اس کو میں برداشت کروں گا آقا فرماتے ہیں دہیہ تم اپنا گناہ بیان تو کرو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گناہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ مہ کو آ رہا ہے آقا فرماتے ہیں نہیں بیان تو کرو حضرت دہیہ کل بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیان کرتا ہوں سنیے قتل تو بے عدی سبینا من بنات یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ستر لڑکیوں کو قتل کیا ہے یا رسول اللہ میں ایسا مجرم ہوں سرکار اتنا سننا تھا آقا کی نقاد مقدس نگاہیں چھک گئیں اور حضرت دہیے کل بھی طلب طلب کر رونے لگے رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا حضرت جبریل پیغام لے کر کے حاضر آگئے یا رسول اللہ نگاہ نبوت اٹھاؤ کہ دہیے کل بھی کے گناہ ساٹھ سال کے بھی ہوتے تو بخش دیے جاتے یا رسول اللہ جیسے کوئی کلمہ تیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اتنا میرے آقا خوش خبری پاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں دہیہ تیری خطائیں معاف کر دی گئیں اسلام سے پہلے کی اور جو ایک مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھ لیتا ہے اس کے اگر ساٹھ سال کے کفٹے گناہ ہوں تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں جو کسرت سے کلمہ پڑھتا رہے پھر اس کی وقت اس کو نہیں ہوگی فبقا صحابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے سرکار اور صحابہ سب روپڑے اس بات پر ہم میں ارز کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں کلمہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کلمہ پہا کرو سوتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے آقا تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں اسلام میں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں اسلام بہتا چلا جا رہا ہے اور اسلام کے مخالفین بھی بہتے چلے جا رہے ہیں پوری تغدو کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں اسلام کی تحریک رکھ دائیں اب دارال ندوہ میں آخری میٹنگ کافروں کی مناقب ہوتی ہے اس آخری میٹنگ کا سردار ابو جہل مانا جاتا ہے سارے سردار آ کر کے پہنچ جاتے ہیں اور دارال ندوہ میں ایک آخری میٹنگ فیصلہ کل میٹنگ کی جاتی ہے دارال ندوہ اس گھر کو کہتے ہیں جو مشورہ کے لئے عرب لوگ مخصوص کیا کرتے تھے اب بتائیے آج ظالم حکومت کرویا اس نے مکہ شریف میں باب ندوہ بھی بنایا ہے یعنی جہاں کافروں نے پیٹھ کر کے سرکار کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس سے بھی ایک دروازہ قائم کیا ہے اور اس دروازے کا نام دارال ندوہ رکھا ہے وہ جاجے کرام جو جاتے ہیں ان سے پوچھئے چنانچہ اس مقام پر میٹنگ کی گئی میٹنگ میں سارے لوگ شریف ہونے کے بعد وہ اپنا اپنا ایک ماحول پیس کرنے لگے محمد کو یہاں سے نکال دیا جائے کہاں نکال دو گے تو جانتے ہو وہ جہاں جائیں گے ان کے ماننے والے وہی ہو جائیں گے کہاں ایک کام کرو کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے کہاں جنگ نہیں کر پاؤگے پھر خاندانی معاملہ اُبھرائے گا اور قبیلِ قریش سلل نہیں پاؤگے کسی نے کہاں ایک کام کیا جائے ان کا بائی کارٹ کیا جائے ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تب تک دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا سب لوگ چاہوں کہ دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہاں دروازہ کھولو دروازہ کھولنے کے لئے کھڑے ہوئے دروازہ کھولنے والے کون کانف شیخ النجدی یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں ہے پوچھئے علماء میں موجود ہیں سب میں شیخ نجدی ہوں شیخ نجدی ہاں یہ مکہ ہے مکہ کھولو میں تمہاری میٹنگ میں آیا ہوں ابو جہل کون سب کہہ رہے ہیں ابو الحکام کھاں کھول دے جا دروازہ کھون ہے کھا کرا میں شیخ نجدی آنا شیخ نجدی میں شیخ نجدی ہوں کھول دو دروازہ کھلا یہ لہیم شہیم بہت بڑا مولوی ہے سامنے جا کر پہنچا کھا کھا سانا ہوا کھا نجد سے یہ وہی نجد ہے جس کا نیا نام ریاض ہے ریاض ہی کا نیا نام نجد ہے جس کو ان لوگوں نے اپنی دار السلطنت قرار دیا ہے مکہ شریف سے ریاض آٹھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے کیوں آٹھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے آٹھ سو کلومیٹر سے یہ چل کر گیا تھا مکہ میں سرکار کی قتل کی میٹنگ میں تو یہ تو بہت دور دور سے چلے آمیں اگر سرکار کے خلاف بولنے کے لئے تو گھبراؤ نہیں پہلے بھی بہت سفر کیا کرتے تھے اور یہ تھا کون ابلیس تھا کہا کس لئے آئے ہو کہا میٹنگ میں آیا ہوں کہا مسورہ ہو رہا ہے محمد کے خلاف لوگوں نے اپنا اپنا مسورہ دیا کہا سب پھیل کابو جہل تمہارا مسورہ کہا میں نے یہ مسورہ کیا محمد کو قتل کیا جائے کہاں آئے بہت بہنیاں مسورہ ہے لیکن طریقہ میں بتاتا ہوں کہا کیسے کہا ایک ایک قبیلہ کا ایک ایک نوجوان تلوار لے کر کے نکلے اور سب ان کو ان کے گھر کو گھیر کر کے ان کو قتل کرو جب اس طرح سے ان کی قتل میں ہر ہر قبیلے کا ایک فرد شامل رہے گا تو اب قبیل قریش کے لوگ خاندانی طور پر قصاص نہیں لے پاؤیں گے وہ کیا نام جنگ نہیں کر پاؤں گے قصاص لینے پر راضی ہو جائیں گے وہ ہم سب کے سب قصاص دے کر کے معاملہ تمام کر دیں گے کہا چلو معاملہ بالکل تائیں ادھر یہ پہن ہو رہا ہے ادھر رب کا احتمام دیکھو محبوب کی عزت افضائی جسے رب رکھے اسے کون چکھے سبحان اللہ بے شکھے قائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رب فرما رہا ہے دیکھو رب جب مارنا چاہے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا سترہ سو برس کی عمر تھی نمرود کی اور اس کا سر تک نہیں درد کیا تھا خدا بن بیٹھا تھا ماذ اللہ اور جب بدماشی کیا اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو رب نے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا کتنے بدماشے مچھر لوگ آج سے تھوڑے بدماش ہیں ایک سے ایک نمرود کو مارتے ہیں یہ پوری حکومت آجیز ہے دوات ایجاد کرتے کرتے لاتے لاتے سائنس والے پھیل ہیں ایک لنگڑا مچھر وہ بھی نہیں سیدھا رہا وہ بھن 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 کرتے گیا ناک میں گھس گیا اور جب ناک میں گھسا تو اب یہ جب رہے بیٹھا رہے تب اس کے جماغ میں یہ بھیجے میں چلائے اور جب یہ گھبرائے تو اپنا سر مارے دیوار سے پتھر سے تب یہ روک جائے تو سر تکرا تکرا کر کے مردود نہ مرود مرا تو رب تعالیٰ نے جب مارنا چاہا تو لنگڑے مچھر سے مار دیا اور سنو رب جب بچاتا ہے تو بہت ہی ادنا مخلوق کے ذریعہ سے بہت عالیٰ کو بچاتا ہے حفاظت فرماتا ہے رب تعالیٰ محبوب کی عزت اخزائی دیکھو رب اپنے محبوب کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے ادھر تو سارے کفار قتل کا پلان بنا کر کے تلواریں نکلاتی ہیں اور ان سب کی تلواریں جاتی ہیں آقاِ قیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر نبوت پر ہیں حضرتِ مولاِ کائنات کو آواز دی علی بھر آجاؤ آئے قریب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم آقا فرماتے ہیں بستر پر سو جاؤ اور علی یہ یہ فلا فلا امانتیں ہیں تم ان امانتوں کے دینے کے بعد بعد میں واپس آ جانا اور میرے لئے اب خدا کا حکم ہو گیا میں ہجرت کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی کو ضروری ہدایتیں دینے کے بعد اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں اور سلانے کے بعد جب دروازہ کھلا تو دیکھا سارے کفاروں کے نوجوان تلواریں لے کر کے اٹھائے دیوار کو فانت کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ محمد نکلے تا تھا تل کیا جائے محمد نکلے تا مارا جائے دروازہ کھل گیا مگر سب کی نگاہ ہیں دیکھ رہی ہیں پٹی کی پٹی محبوب دکھائی نہیں دے رہے ہیں محبوب گستاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا آقا کفاروں کی نگاہ سے جا رہے ہیں رب اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے میرے سرکار نے چند کنکریوں کو مٹھی میں لیا اور آیتِ کریمہ پڑھ کر کے ان کی طرف پھینک دیا نبی کے ہاتھ سے کنکریوں کا جانا تھا کہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے یہ محبوب کفاروں کی طرف جو تونے کنکریہ پھینکی تھی وہ تونے نہیں پھیکی تھی بلکہ میں نے پھینکی تھی دیکھو رب ہاں پھیکنے کو رب محبوب کے پھیکنے کو رب تعالیٰ اپنا پھیکنا بیان فرما رہا ہے یہ محبوب تم نے ان کنکریوں کو نہیں مارا تھا میں نے مارا ہے محبوب کے ہاتھ کے رب تعالیٰ اپنا ہاتھ بیان دے رہا ہے محبوب تمہارا ہاتھ نہیں ہے وہ میرا ہاتھ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں کو پھینک دیتے ہیں ان کی تلواریں فضا میں چمک رہی ہیں اور ان کی نگاہوں کے نیچے سے محبوب نکل جا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہیں قربان ہونے والے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیا ہے آقا فرماتے ہیں ابو بکر سواریاں کہاں ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سواریوں کو فلان جگہ پر پہلے ہی بھیج کیا تھا آقا وہاں تشریف لے گئے فرماتے ہیں ابو بکر اپنی سواری کی قیمت بولو آقا سے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کا جان و مال سرکست آپ کا ہے میرے آقا میں قیمت کیا لو میرے آقا فرماتے ہیں نہیں قیمت لے لو ابو بکر بتاؤ تمہارے سواری کی قیمت کیا ہے یہیں سے ذہن فکر دیا جا رہا ہے کہ کتنی بھی دوستی آپس میں ہو لیکن لیندین صاف رکھا کرو تاکہ بگار نہ پیدا ہونے پائے مازلہ بگار ہونے کا کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے مگر سرکار کیسا دستور حیات میں رہے ہیں حضرت ابو بکر سے ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر اپنے سواری کی قیمت بتا دو آقا سے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لئے ہے اب سرکار سوار کیے اور حضرت ابو بکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں دن کا اجالہ پھیل گیا پھر یہ تلواریں کیوں چلی ہیں پھر یہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں پھر یہ نقشہ کیوں مرتب کیا گیا پھر ان سب کو کیوں کاٹا گیا آپ ذرا فطری طور پر سوچ لیجیے آپ یہ دشمن کو ہر سائٹ سے سمجھانا چاہتے ہیں آپ رحم و کرم کی چھانے اس کو لا کر کے رحمت کی برسات میں اس کو نہلانا چاہتے ہیں لیکن وہ ہے کہ اقرا ہوا ہے کسی صورت پر ماننے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کو لا محالہ اپنا وہ کارنامہ بدل کر کے وہ کارنامہ اختیار کرنا پڑے گا جس چیز کو اس کی فطرت چاہے رہی ہے یعنی اس پر سختی کرنی پڑے گی مذہب اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں مذہب اسلام میں جس طرح سے بھی لائیہ ہوئی ہیں وہ مذہب اسلام کے مفاد کے لئے تھی اپنے مفاد کے لئے قطانی جنگیں نہیں تھی کفار ہار کر کے گئے بڑی تشویش ان کو ہو گئی باعت تاجب ان کو ہوا وہ پھل تیاری کرنے لگے مکمل تیاری کرنے لگے کہ اب کی ہم تیاری کر کے ہر حالت میں مدینہ طیبہ پر چاہائی کریں گے اور مقامِ بدر کا بدلہ ہم لے کر کے رہیں گے چنانچہ یہ سب کے سب تیار ہو گئے تین ہزار کی جمعیت لے کر کے پھر یہ دوسری جنگ ہونے جا رہی ہے آقاِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے یا رسول اللہ مدینہ شریف پر چاہائی کفارانِ مکہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ بڑی بھیانک جنگ کی نویت سامنے آنے والی ہے نبی کونین نے اپنے چاہنے والوں کا جائزہ لیا آقاِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا تو ایک ہزار کی جمعیت تیار ہو گئی ایک طرف تین ہزار ہیں ادھر ایک ہزار کی جمعیت ہے سرکار نے خفیہ ایجنسی کو بھیجا کی پتہ لگا وہ کہاں کر کے ٹھہرے ہیں پتہ چلا کی بلکل مدینہ شریف کے قریب آگئے ہیں مقامِ اہد میں یہ وہی اہد ہے جہاں پر حاجی لوگ زیارت کرنے کے لئے جاتے ہیں مدینہ شریف سے چند کلومیٹر کی دوری پر مقامِ اہد ہے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کر کے لے کر کے نکلے سرکار تھوڑی دور چلے تھے کہ تب تک ایک منافق عبداللہ ابن عبی سامنے آیا اس نے کہا محمد آپ اپنے بعد اے نبوت کی جانشینی ہمیں دیجئے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے اس نے کہا اگر آپ یہ اقرار نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا سرکار نفرنا ہے مجھے تیرے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ مردود اپنے حوالیوں موالیوں کو لے کر کے اس میں سے نکل گیا جتنے منافقین تھے جتنے اس طرح جنگ سے بھاگنے والے تھے وہ سب کے سب نکل گئے مختصر جماعت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کی بچتی ہے تعداد ساتھ سو کی بتائی جا رہی ہے ستہ سو لوگ چل رہے تھے ایک ہزار کی جمعیت کا معاملہ تھا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ساتھ سو کو لے کر کے آگے وہ رہے ہیں مقام اہد میں سرکار بھی پہنچے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑی کے درمیان اپنے خیموں کو لگوانا شروع کیا میرے آقا نے پہاڑیوں کا جائزہ لیا جن حاجیوں نے اہد کو دیکھا ہے تو اہد کے میدان میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو تھوڑا سا اونچا دکھائی دے رہا ہے اس کے پورا سائٹ میں گفاران نے اپنے خیموں کو لگانا شروع کیا اور جس طرف سے پہاڑی کا درہ پایا جاتا ہے نبی کونین نے ادھر اپنے جانساروں کے خیموں کو لگوانا شروع کیا سرکار نے پہاڑی کا جائزہ لیا جائزہ لینے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہ درہ ہے پہاڑی کا پچاس تیر انداز یہاں پھٹ ہو جاؤ تمام مجاہدین کو شکست ہو یا فتح ہو تم لوگ جد تک میں نہ کہوں گا اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں صحابہ کی پچاس نخری جماعت کو آقا نے مطاین فرما دیا سارے لوگ تیر لے کر کے کھنے ہو گئے مقام اہد میں جنگ کا معاملہ سامنے آیا بڑی بھیانت جنگ ہوئی ایسی بھیانت جنگ ہوئی جم کر کے مسلمانوں نے جنگ کی ہے سرکار پر کفتار مل کر کے تیر برسانے لگے تو حضرت سعید بن وقاس جن کا بیٹا عمر ہے جس مردود میں کربلا کے مہدان میں سرکار کے نوازے امام حسین پر تیر چلایا تھا اُس کے باپ کا حال دیکھئے حضرت سعید بن وقاس کا یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں یہ سرکار کے سامنے کھلے ہو گیا اور کاسروں کے تیر کو رکھتے تھے اور برتی عگاز تھی یہ تیر مارتے تھے آقا فرماتے تھے لو سادہ اور تیر مارو لو سادہ اور تیر مارو لو سادہ اور تیر مارو حضرت سعید تیر مارتے جاتے تھے آقا فرماتے تھے اے ساد میرہ ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو تو کافروں پر پیر مارتا جا حضرت سعب نے اتنا پیر چلایا کی کافروں کو پیچھے ہٹا دیا میدان چند کا نقشہ دیکھو مقام اوہد میں مولا ایک کائنات کی تلوار چل رہی تھی اس دن حضرت مولا علی نے بہادری کے وجہ ہر دکھائے کہ جب حضرت مولا علی کی تلوار چلتی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا سلسکار علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے ذو الفقار جیسی کوئی کلوار نہیں ہے علی شیر خدا ہے علی رب کے شیر ہے شاہ مردہ شیر ازداد قوت پروردگار علی پروردگار کی قوت ہے یہ میدان اوہد میں غیب سے آواز مولا ایک کائنات کے لئے آ رہی تھی وہ حضرت علی نے طاقت و قوت کے جوہر دکھائے تھے کہ کافروں کے چھکے چھوان دیئے تھے سرکار کے چچا حضرت حمزہ بل پہادری سے لڑے مسلمانوں کو فتح ہو گئی کفار بھاگنے لگے اور جب کفار بھاگنے لگے تو یہ سب لوگ مال غنیمت سمیٹھنے لگے یہ تو مال غنیمت سمیٹھ رہتے اور جو پچاس تیر انداز پہاڑی کے درے پر تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو ہی گئی کفار سب بھاگ رہے ہیں مال غنیمت سمیٹھا جا رہا ہے چلو ہم لوگ بھی مال غنیمت سمیٹھنے میں ہو جائیں حضرت عبداللہ ایک صحابی ہے انہوں نے روکا کہا خبردار پہنا نہیں سرکار نے منع فرمایا ہے مگر کچھ نوچران تھے چوش میں وہ نہیں مانے انہوں نے حد کو توڑ دیا آئے مال غنیمت سمیٹھنے لگے اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے حضرت خالد بن ولید دو سو کافروں کا جتھا لے کر کے پہاڑی کے درے پر دعا لگائے تھے جیسے دیکھا کہ یہ سب کے سم مال غنیمت سمیٹھنے میں لگے ہیں پیشے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا پیشے سے اچانک حملہ ہونا تھا کہ جیتی ہوئی فوج شکست میں بدل گیا مقشا مسلمانوں میں افراد کفری مچ گئی وہ سبھل نہ سکے ایک دوسرا دوسرے پر گر رہا ہے آقا کریم چند برد صحابہ کو لے کر کے پہاڑی کے اوپر جانے لگے سانموں نے تیر برسایا تھا میرے ساکارے گوہے میں تشریف لے آئے تھے اسی جنگ میں نبیہ کونین کے دو دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے آقا کریم لے کر کے پہاڑی کے اوپر چل گئے عجیب نقشہ بدل گیا تھا مسلمان ادھر ادھر ہو گئے تھے کچھ تو میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اور مدینہ قیبہ کی طرف بھاگتے جا رہے تھے مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ محمد الرسول اللہ کو ماز اللہ قتل کر دیا گیا ہے مدینہ میں جو لوگ بچے تھے وہ سب پریشان ہو گئے پریشان ہو کر کے وہ سب بھاگنے لگے میدان کی طرف اسی میں سے ایک انساری عورت ہیں وہ بھی میدان کی طرف نکل پڑی وہ بھی بھاگتی چلی آ رہی ہیں ادھر سے ایک صحابی جا رہے تھے پوچھا کہاں جا رہی ہو کہاں میدان میں جا رہی ہو بتاؤ میرے سرکار کا حال کیا ہے کہاں تمہارے شوہر شہید کر دیئے گئے تمہارے باپ شہید کر دیئے گئے تمہارے بھائی شہید کر دیئے گئے خاتون نے کہاں میرے تینوں شہید کر دیئے گئے کہاں ہاں یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ کا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ سرکار صحیح اور سلامت ہیں تو خاتون نے کہا جب نبی صحیح اور سلامت ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے اگرچہ بھائی صحیح کر دیا گیا اگرچہ ساہاں صحیح کر دیا گیا اگرچہ میرا باپ صحیح کر دیا گیا اہلا حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کے میں سارے کوئی کئیسے ہی رنج میں ہو جب اللہ کو آگے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں اللہ اکبار یہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف فرما ہے میرے آقا ابو سفیان اور دوسرے جو بڑے بڑے برس سربراہ اردہ تھے وہ لوگ کہتے ہوئے واپس چلے گئے چلو چھوڑو ہٹاو بدلہ ہو گیا بدر کا اسی جنگ میں میرے آقا کے چچا حضرت حمدہ کو شہید کیا گیا حضرت حمدہ کو کیسے شہید کیا گیا ابو سفیان کی بی بی ہندہ نے قسم کھا لیا تھا کہ اگر حمدہ کو کوئی قتل کر دے تو میں اپنے تمام زیورات کو اور اوپر سے نقدی بھی انام دوں گی چنانچہ ایک وحشی غلام تھے اس وقت تو اسلام نہیں نائے تھے وہ حربہ چلانا بہت اچھا جانتے تھے بللم انہوں نے بللم سے حضرت حمدہ کو مارا حضرت حمدہ کو ان کا بللم لگ گیا بھالے کا لگنا تھا کہ حضرت حمدہ زبیر پر آئے حضرت حمدہ کو شہید کیا گیا اور جب سرکار کے چچا کو شہید کیا گیا اور کلیجہ پھار کر نکالا گیا لے جا کر کہ وحشی نے ہندہ کو دیا ہندہ نے اپنے موہ میں رکھا اور اس کے بعد کگل دیا اپنی قسم کو اس طرح سے ہندہ نے پورا کیا میرے سرکار جب جنگ ختم ہوئی کافر چلے گئے تو شہدہ کی جسم کو اکٹھا کروایا اور جب چچا کے جسم کو اکٹھا کروایا تو آقا کی آنکھیں بھیگ گئیں میرے سرکار رونے لگے آقا کریم کی پھوپی آئیں دیکھنے کے لئے اپنے بھائی کو سرکار نے فرمایا خبردار چچا کے جسم کو پھوپی جان کو دیکھنے نہیں دینا قبر انوکر خاص رکھی گئی اور قبر انوکر نے آپ کو رکھا گیا وہی مقام احد ہے جہاں پر حضرت امیر حمزہ کی قبر شریف آج بھی ہے لیکن نجدیوں نے قبر کے نشان کو مٹا دیا ہے جالی لگا دیا ہے لوہے کی اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہاں اسی میدان میں حضرت حمزہ کی قبر پاک ہے آج قبروں پر آپ چلے جاؤ تو یہ کہتے ہیں قبروں پر نہیں جانا چاہیے شرکہ بیدہ پہ فلاہ بھکا ہے صحیح ایک گرفت تو ان کی بہت عجیب و غریب ہے جو ہماری عورت کی غلطی ہے میں ایک جمعہ بہت سخت عرض کروں گا مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ آپ دیان سننے آوگے کہ نہیں آوگے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتاؤ کہ آج قبروں پر آپ جاتے ہو تو دوسری قوموں کو اعتراض کیوں ہوا دوسرے لوگ کیوں پھار پھار کر کے چلاتے ہیں آج قبروں کی حاضی مزارات کی آپ دیکھو آج یہ مزارات کیا مجاور جہولہ یہ پیسے اور روپے کی لالچ نحام خور لوگ علماء اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں ہمیں بہت سخت مور رہا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آج جب کسی مزار پر جانے کے لئے اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو قدم قدم پرسائشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور صاحب مجد کی لعنت ہوتی ہے مجھے تاجب ہے کہ اتنی سختی سمہ داروں پر عورتوں کو جانے کے لئے روکا گیا ہے مگر ہم دار پر عورت کی بھی رگی ہوئی ہے اور مدار پر عورتوں کے پس پر مرچھل مارے جا رہے ہیں میں جو ہلا مجاوروں کے کرتود کو لے کر کے خلیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اور آلہ حضرت کو کارنخ سے اطراب کیا جاتا ہے میں پوچھتا ہوں آلہ حضرت بھارے بات کے غلام ہیں ایک قبضانی پل کرو عورتوں کو مدار پر پل دھے جو مہدان پل سنگاو اگر گتی کا ماملہ پل رکھو تازیہ گاری کا ماملہ پل رکھو غرا ساتھ پل کرو بولتا ساتھ پل پل دو اور بغلام آلہ حضرت کو کیا جاتا ہے سون مدہب اسلام تو اتنا پاک مدہب ہے اتنا پاک مدہب ہے انہیں مدہب قبر پر جانے سے نہیں روکتا ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الرعدہ کے موقع پر یعنی میرے سرکار نے جب آخری حج کیا تھا اور اس کے بعد سرکار نے پھر کوئی حج نہیں ادا فرمایا اس دنیا سے تشریف لے گئے آقا نے جب حجت الرعدہ کے موقع پر کم دیش ایک لاکھ شوڑیس ہزار صحابہ کا اشتما تھا اس میں خطبہ دیا میرے سرکار نے بیان کرنا شروع کیا اور جب بیان کے درمیان میں ارشاد فرمایا اے لوگو ایسا ہے کہ اب شاید میں آخری حج کر رہا ہوں اب تمہارے ساتھ میں حج نہیں کر سکوں گا سارے لوگوں کی آنکھیں بھی گئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو پڑے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ارشاد فرمایا بلال جاؤ پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو کہ میں آخری وسیعت کرنے والا ہوں اور اس کے بعد پھر میری کوئی وسیعت نہیں ہوگی سرکار کا اعلان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے مدینہ پیوبہ میں گئے اور جب اعلان کرنے لگے تو مدینہ شریف کے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنے مکان و دکان کو کھلا ہیا چھوڑ کر کے بھاگے مسجد نبوی میں اتنی تعداد میں لوگیں کٹھا ہو گئے کہ گنجائش نہ رہی میرے سرکار نمبر پر تشریف لے گئے اور آقا نے مسلمانوں کو ہدایتیں دینے شروع کی اور اسی درمیان پھر سرکار انشاءات فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ کا ایک بندہ ہے اللہ نے اسے اختیار دیا کہ آخرت پسند کرے یا دنیا کی زینت کو پسند کرے اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا جب یہ جملہ میرے سرکار نے انشاءات فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں تو صحابہ کہنے لگے آخر آپ یہ کیا کہہ ہوئے ہیں شہادیوں کا بیان یہ ہے کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا کیا آخرت کو اختیار کرے گا دنیا کی زینت کو تو اس بات کو علاوہ ابو بکر کے کوئی نہیں سمجھ پایا تھا چنانچہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ذرا اس بوڑے کا رونا تو دیکھو کہ آقا تو ایک بندہ کہہ کر کے بات سمجھا رہو ہیں اور میں سرکار ہی کو سمجھ رہو ہیں لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کا وقت قریب آیا تو صحابہ کہنے لگے واقعی اس بات کو ابو بکر ہی نے سمجھا تھا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وسائل شریف کا وقت قریب آیا اور سرکار اس بیماری میں آئے جس میں آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا ابو بکر آئے بڑھو اور نماز پڑھاؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم آئے بڑھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو پڑھایا سبحان اللہ سبحانہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے تشریف لے سرکار کے لے جانے کا وقت ہوا تو اس وقت کون جسیت کی اور تو عم المعمنین حضرت آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہاں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سر میری گود میں تھا اور سرکار کو شدت کا بخار تھا آقا نے آنکھیں کھولی اور انشاء فرمایا آئیشہ تو حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ میں سنجھی کی سرکار کچھ مانگ رہے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئیشہ حضرت آئیشہ سرکار کو دیکھنے لگیں فرماتی ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا امتی الصلاة 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 قیم الامت نماز 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 اور اس کے بعد میرے سرکار نے کچھ رسیت نہیں کی اس دنیا سے تشریف لے گئے اب آپ سرہ غور فرمائیے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے جس چیز کے لئے نصیت کر گئے وہ نماز آقا اکریم فرماتے ہیں الصلاة الصلاة نماز نماز آج ہم اور آج نماز سے کس طرح کو تاہی برت رہے ہیں نماز کے تعلق سے کس طرح سے ہم سستی برت رہے ہیں نماز کی وقتوں کی قدر کس طرح سے ہم بھول گائٹے ہیں آپ خود فیصلہ فرمائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ گھور لیتے ہیں دیکھنے کے لئے کبھی سرکار کو اثاقہ ہوتا ہے کبھی مرض بہ جاتا ہے کبھی اثاقہ ہوتا ہے اور کبھی مرض بہ جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اب وہ وقت آیا سرکار اشاعت فرماتے ہیں کہ سارے لوگ دور ہو جائے اللہ کے حبیب سے سارے لوگ ہٹ گئے اب کچھ ایسی مخلوقوں کی آمد ہوئی تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آمد ختم ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب کچھ اصحاب ہوئی حضرت ام المومنی حضرت آشا سبیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرکار کا سر عقدس ہے اس کے بعد میرے آقا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور آپ کی مقدس زبان پر ایک جملہ تھا اس کو ناک کرتے ہیں صاحب مدارج النبوہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان پر جملہ تھا رفیق العالی رفیق العالی یہ کہتے ہوئے میرے سرکار کہ مقدس روح روح قدسی عالم قدس کی طرف ورانہ ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہاتھ دھیلے ہو گئے اتنا دیکھنا تھا کہ صحابہ چیخ مار کر رونے لگے جو جہاں سنا وہی بے غوش ہو گیا حضرت عثمان غنی کی حالت بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک دم بلکل انسن ہو گئے وہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے حضرت مولا کائنات کہا لیو تھا کہ وہ بیٹھ گئے ان کی نہ زبان بول رہی تھی نہ وہ کچھ کہہ رہے تھے حضرت عمر فاروق آزم کا طور اتنا جوش میں ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی اور تلوار لے کر کے وہ آگے رہے اور بیان فرمایا کہ اگر ٹفی میں کہہ دیا کہ رسول اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا اتنا ان کو گوارہ نہ ہوا وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں تلوار لے کر گھوم رہے تھے اس وقت حضرت ابو بکر سبیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان پر تھے سرکار کے مکان سے آپ کا مکان تھوڑی دور پر ایک بنا ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے تھے جب آپ کو اطلاع پہنچیں تو روتے ہوئے وہاں سے آئے اور آنے کے بعد سیدھے حضرت آئیشہ کے مقدس حجرہ میں داخل ہوئے سارے لوگ رو رہے ہیں آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہار سے چادر شریف کو ہٹایا اور پیشانی کو چونہ حضرت ابو بکر صدیق میں اور چوننے کے بعد رونے لگے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے میرے آقا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے سارے صحابہ کی حالت عجیب ہے پوری مدینہ شریف میں قرآن برتا ہے مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا غم والا دن مدینہ شریف میں کوئی نہیں آیا جب سرکار کا وصال ہوا اور اتنا خوشی والا دن مدینہ میں کوئی نہیں آیا جب سرکار مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تھے اللہ اکبر ہر گھر ماتن قدہ بنا ہوا ہے ہر بچہ رو رہا ہے سب کوئی چیخ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جم کا حال دیکھ کر کے صحابہ کا عجیب حال ہے کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں رونے کی اور کرہنے کی آواز نہ آ رہی ہو باز باز موضہ نے کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد میں تشریف لے گئے دیکھا کہ صحابہ جناہ ہیں حضرت عبر فاروق آزم لی تہج گئے آپ نے فرمایا عمر پیش جائے انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کچھ کہے بغیر منبر پر فرما ہوتے ہیں کچھ اتمنان ہوا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کچھ مطمئن ہوئے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبقر صدیق کے سینہ کو کھول دیا تھا کہ ان کے جیسا نام نبی پر مرمتنے والا کون ہے لیکن اس دن حال یہ ہو گیا تھا کہ سارے لوگوں میں سب سے اتمنان دلانے والے حضرت عبقر صدیق تھے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے اب صحابہ کا اشتماع کیا اور انشاءت پنایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجہیز و تختیم کا انتظام کیا جائے سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے اس میں صحابہ کا اختلاف ہوا کسی نے کہا کہ جنت الوقی شریف میں دفن کیا جائے کسی نے کہا کہ ددفین کا عمل مسجد نبالی نے کیا جائے کسی نے کہا کہ بلتل مقدس نے کیا جائے اس لئے ایک مہا اور انبیاء کرام کی قبریں ہیں تب تک حضرت عبقر صدیق فرماتے ہیں تمہیں نے اللہ کے حدیب سے یہ سنا ہے نبی کانین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی مدفن وہی ہے جہاں وہ سال کرتا ہے اس لئے میرے سرکار کا جہاں وہ سال شریف ہوا یہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے اب قبر کھوڑنے کی بات آئی کہ قبر کون کھوڑے تو اس وقت صحابہ میں دو صحابی قبر کھوڑنے میں بہت مشہور تھے ایک حضرت تنہا انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبایدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تنہا انساری بغلی قبر کھوڑنے میں بڑے ماہر تھے اور حضرت عبایدہ بن جرہ صندوقی قبر کھوڑنے میں بڑے ماہر تھے یہ سیال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بغلی رکھی جائے کی صندوقیں رکھی جائے تو صحابہ نے کہا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں صحابیوں کو بلایا جائے جو سب سے پہلے آ جائیں یہ قبر کھوڑائیں تو حضرت مبکر صدیق اور جملہ صحابہ دعا ماغنے لگے اے میرے مولا تیرے محبوب کے لئے جو پسندیدہ قبر ہو اس طرح کا انتظام ہو جائے ترانچہ حضرت تلہان ساری پہلے آ گئے اب ان کو گنیا کہ آپ قبر شریف تیار کیجئے انہوں نے بغلی قبر شریف تیار کی پھر غفل دینے کی بات آئی تب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ جمع تھے یہ ایک آواز آئی کہ پیغمبر کو غسل نہ دیا جائے یہ پاک ہے ان کو غسل دینے کی ضرورت کیا ہے سب لوگ دیکھنے لگے یہ آواز کہاں سے آئی آواز دینے والا کام ہو کسویں آواز بھی ہو ایک غیبی آواز کو سن کر کے اس طرح سے عمل کیا جائے تب تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہائیں کہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کے لئے حکم فرمایا ہے اس آواز کے لئے پتا نہیں چل رہا ہے اس لئے ہم سب لوگ شریعت کے قانون کو ایک ایسی آواز جس کی کوئی سند بھی ہو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا تب تک ایک دوسری آواز آئی کہ ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو پہلی آواز جو تھی وہ ابلیس کی تھی اور مخزرہو بول رہا ہوں اللہ اکبر ابلیس کتنا برا مربود ہے اور کس طرح جگہ جگہ دشمنی پر آمادہ ہے قرآن میں رکھا بیان ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب غسل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تانی بھر بھر کے حضرت زیاد ہمنا رہو تھے اور نہلانے کا کام حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت فضل ابن عباس حضرت قسم ابن عباس یہ سرکار کے قریبی چچے ربھائی ہیں ان سب لوگوں نے غسل دینے کا انتظام کیا اور سرکار کو غسل دیا جانے لگا پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے عام طور سے لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح سے دیا جائے کہ اسی کپڑے میں غسل دیا جائے چنان چتہ پایا کہ نہیں سرکار کے پیراہن شریف اتارے نہ دائیں غسل دیا گیا اب جب سرکار کو تقفیم کی بات آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاپ تقفیم کی بات آئی تو تین کپڑے سوٹی جو یمن کے بنے ہوئے تھے وہ لائے گئے اور اللہ کے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑا پہنایا گیا جب سرکار کے جس میں پاک کو خشک کیا جانے لگا تو سرکار کے ناف شریف پر آنکھوں کی پلکوں پر پانی کے کفرے تھے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھو حضرت علی آگے بہے اور اپنی زبان سے اس پانی کو چوس لیتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں اسی وقت سے میرا علم بہ گیا اور میری نگاہ کی روشنی تیزت ہو گئی اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے کیا یہ قرآن میں آیت آئی ہے کہ نبی کو جب گسل دیا جائے اور ان کے جسم کا پانی ہوتے میں چھوس لیا جائے نہیں پیارے یہ محبت کی علامت ہے سرکار کے جسم پاک سے جو پانی لگ گیا وہ بے مثال پانی ہے حضرت علی فرماتے ہیں میرا علم بہ گیا میری روشنی آنکھوں کی بہ گئی اللہ کے حدیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جنازہ پہنے کی بات آئی تو نبی کا جنازہ کیسے ہوا آقا کریم کے جنازے کی تین شکلیں بتائی جا رہی ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق میں نماز جنازہ پہائی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ گروہ درگروہ سرکار کی بارگاہ میں آتے رہے اور درود و سلام پہ شرماتے رہے پہلے مرد آئے پھر عورتیں آئیں پھر بچے آئے اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق میں ماں بقیہ کو لے کر کے نماز جنازہ ادا فرمائی تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق ولی شراب تسلیم کر لی اس لئے ولی کی نماز پہنے پر پھر کسی کو نماز پہنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح سے اللہ کی حدیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا ہوئی اب سرکار کو قبر شریف میں اتارنے کی باری بائی انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملازہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا کیسے گیا میرے سرکار کے یہی قریبی لوگ سرکار کو قبر شریف میں اتارتے ہیں تین آدمیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن ایک چوکے آدمی بھو شامل تھے حضرت زائد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں رکھا گیا اور ہم سب لوگ قبلہ روح سرکار کو لٹا کر کے اب نکلنے لگے تو سب سے آخر میں قبر انور سے نکلنے والے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنچا لاؤ اپنے آقا کے مقدس چہرے کا آخری دیدار کرلوں جب سرکار کے مقدس چہرے کا آخری دیدار میں کرنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ لبھائے مبارک ہل رہے ہیں بھرکار کے لبھائے مبارک کل رہے ہیں حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو قریب کیا تو میں نے سنا میرے آقا فرماتے ہیں رب حبلی امتی امتی رب حبلی امتی امتی مسلمانے ظاہر کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا سرکار رات رات بھر ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہتے تھے اور قبر میں جب لیٹ رہے ہیں تغمبر تو رب حبلی امتی امتی کی صدا آ رہی ہے نبی کانین صلی اللہ علیہ وسلم اس مخت بھی ہم گنہگاروں کو یاد کرنا رہے ہیں آپ سارے لوگ پاہر نکلے اور نکلنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انمر پر مختی ڈالی جانے لگیں جب قبر شریف تیار ہو گئی تو کچھ لوگ حضرت فاطمہ زہرہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ چل کر کے ان کو تازیت پیش کی جائے حضرت خاتو میں جنب فرماتی ہیں اے صحابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو گرارہ کیسے ہوا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم لوگوں نے مکی ڈالی تو صحابہ کی آنکھیں بھی گئیں صحابہ عرض کرتے ہیں اے بنت رسول اللہ ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم نکی ڈالیں مگر نظام قدرت ہے کیا کیا جائے شریعت کی پاسکاری ہے کیا کیا جائے ورنہ ہم کب یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ کے اپنے محبوب کے قبر انمہ پر مٹی ڈالے اللہ اکبر حضرت خاتو میں جنب فاطمہ زہرہ کی آنکھیں برس گئیں اور تمام صحابہ رونے لگے کسی کے آنسوں نہیں رکھ رہے ہیں اب سلال پودا ہوا یہ خلیفت الرسول کس کو منتقد کیا جائے یہاں چھوڑان چھے رہاں حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابو بکر صدیر تصریف لے گئے وہاں پر حضرت عمر تھے اور دوسرے صحابہ تھے بڑے بڑے سب جمع تھے مشورہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفت کس کو بنایا جائے چنانچہ ایک انصار میں سے صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کہنے کے لئے کسی کو سوپا کرتے تھے یا کسی شہر کے لئے کوئی اہدہ کسی کو دیا کرتے تھے اس میں کسی انصاری کو ضرور رکھا کرتے تھے اب اللہ کے حبیب کا کوئی جی خلیطہ بنے تو اس میں سے انصاری کو ضرور رکھا جائے چنانچہ ایک انصاری صحابی اور کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اسی قسم کا ختمہ دیا اس کے بعد پھر ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرما کر کے نبینا طیبہ تصریف لائے اور مہاجروں کا معاملہ یہ ہے یہ مہاجروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے جو سرکار کو بڑے چہیتے تھے اور جن کو اللہ کے حبیب نے نماز کے لئے آگے بھایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اور ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آپ کو اللہ کی رسول کا خلیفہ مانتا ہوں اور بیت کرتا ہوں تب تک حضرت عمر فاروق کے آزم جوٹ کریں انہوں نے بیت کر لی اس کے بعد دوسرے برد میں صحابہ اٹھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے بیت کر لیتے ہیں اور خلیفہ رسول اللہ مان لیتے ہیں اب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دیکھا تو اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو نہیں تھے آپ نے فرمایا زبیر نہیں ہے جو اگر نے کہا ہاں کہا ان کو بلائے جائے حضرت زبیر جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں زبیر مجھے یہ امید ہے کہ اللہ کی حبید صلی اللہ علیہ وسلم تو امتیوں میں اختلاف کو آپ روکو گے اختلاف نہیں بڑھے گا انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ہاتھ پر بیت کرتا ہو اور آپ کو نہ خلیفہ رسول اللہ مانتا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرما پہ ہیں کہ میں علی بن عبی پالب کو بھی دیکھ رہا گیا اس وقت حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے اور آپ کو بلایا گیا ونہیں جب حضرت مولا کائنات تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں اے علیہ علیہ آپ اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور آپ اللہ کے رسول کے بانا بھائیں آپ کا اتنا عظیم درجہ ہے مجھے امید ہے کہ امت میں اختلاف کو آپ روکیں گے اور میری مدد کریں گے تک تک حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اے خلیف رسول اللہ آپ فکر نہ کرو آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں چنانچہ آپ نے بھی بیعت کر لیا اور خلیفہ تسلیم فرما لیا اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کے حبیب نے آگے برہا دیا ہے تو پھر آپ کو تیسے کون کر سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا اختلاف کے اس طرح سے خلیفہ اول تسلیم کر لیا گیا آپ آج کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا حق نہیں تھا اس پر بن سار حاصل بتوک کی جا سکتی ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تمام صحابہ میں سب سے عظیم الشان بہادر تسلیم کیے جاتے ہیں اور جنہیں کہ شہزابوں کا حال یہ تھا کہ عظیر جیسے تاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی تک تو اس فرمادوں ہے اگر حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے اہل لہتے تو مولا کائنات کبھی بھی ان کو خلیفہ نہ مانتے حضرت علی کا خلیفہ مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حق دار ہیں اب اگر کوئی حضرت ابو بکر کی خلافت پر اطراز کرتا ہے تو گویا حضرت علی کو ماز اللہ تقیاب آدھ مانتا ہے اور حضرت علی کو تنظر مانتا ہے اگر مولا کائنات اختلاف کر دیتے تو عمت میں اختلاف پیدا ہو جاتا لیکن حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اور علی ہمیں امید ہے کہ ہماری آپ مدد کریں گے حضرت علی نے فرمایا آپ سکر نہ کریں نہ تیار ہو سنانچ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ عنہ سلم کے اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اب حضرت ابو بکر پر بیان تو تعد میں ہوگا آئیے ذرا بحث یہاں ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر شریف میں رکھا گیا اس کے بعد کے حیلات کا ذرا جائزہ موجود ایک صاحب تین دن کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے اور انہوں نے حضرت علی سے پوچھا یہ تو بقائی اللہ کے رسول کہاں ہیں ان کو یہ اطلاع نہیں مل پائی تھی کہ سرکار کا وسال شریف ہو گیا ہے تب تک مولا کائنات کی آنکھیں بھیک جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں خبر نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں مجھو اطلاع نہیں ہے اور آپ نے فرمایا دیکھو وہ جو قبر انمر دکھائی دے رہی اللہ کے حبیب صلی اللہ ہیں تب تک وہ رونے لگا اتنا رونے لگا دوہات سے آنے والے وہ اتنا آنسو بہانے لگے کہ آنسو تلڑیا گر گئی اور جا کر کے قبر انمر سے لپت گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے میرے سرکار آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے میں بہت بہت مجرم ہو میرے آقا قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ولو انہیں الظلم و انفتہ ہوں جاؤکا استغفر اللہ و استغفر اللہم الرسول موجد اللہ تباور رہوما اے میرے آقا رب کائنات کا ارشاد ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بات ہے اور تمہاری بارگاہ میں آئے تم رب کی بارگاہ میں ہمارے لئے ماتی مات دو اے اللہ کے حبیب تو اللہ ہماری معافی قبول فرما لے گا اے میرے سرکار اب آپ نہیں رہے اب ہم کہا جائیں ہم نے اپنے نصر پر ظلم کیا ہے ان سے کوئی بڑی خطا ہو گئی تھی وہ معافی ماغنے کے لئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے مگر اللہ کے حبیب جلوہ فروز نہیں ہے وہ رو رہے ہیں عالی حضرت عزیم انبر کا چیسی کی ترجمانی کر رہے ہیں گرچہ ہے دیہ دو پسر تم ہو آفی و غفور اور بخش دو جو رمو خطا تم پے کرو درو بخش دو جو رمو خطا تم پے کرو درو اے یا رسول اللہ ہم کہا جائیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کے قبرِ آنور سے لپٹ کر کے رو رہے تھے تک تک قبر شریف سے آواز آتی ہے لقد وہ فرا لکا جا کیوں بخش دیا جہاں لکھ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبرِ آنور سے بخشش کا پیغام سنا رہے تھے نبی کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے نبی کی بارگاہ میں جو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی ماغے معافی کا فرمانہ اسی کو مل رہا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبطف وبان سے فرمانہ مل رہا ہے اور یہ بات کہیں اہرِ غیرِ کتاب کے نہیں ہو مدارک شریف میں موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرتِ خاتونِ جنت فاطمہ زہرہ حاضر ہوئی اور سرکار کے قبرِ آنور کی مٹی اٹھا کر کے سوخنے لگی اور رونے لگی کہتی ہیں اے لوگو تمہیں نبی کی خوشبو لے نہیں ہو تو ذرا مٹی سوخ کر کے تو دیکھو دیکھو سرکار کے قبرِ آنور سے کیسی خوشبو آ رہی ہے اور کیا نہ خوشبو آئے پیارے کہ دین میں خوشبو سماک جاتی ہے گلیا واللہ اور کیسے پھولے ہمیں دسائے ہیں تمہارے گے خوشبو اللہ حبیر صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے اور چیز مہگ جاتی تھی تو آج تو نبی کونین قبرِ آنور میں ہیں قبر کیوں نہیں مہگے گی وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئے گی اس مٹی کا کہنا کیا جو مٹی جس میں اتحرف لگ گئی ہے یہی وجہ ہے پیارے کی تمام عیمہ کا اتفاق ہے تمام مہدسین کا اتفاق ہے کیون ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق عرش الہی ہے مگر ساری مخلوقات میں سب سے افضل وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پاک سے مٹی کا جو حصہ ملا ہوا ہے وہ سب سے افضل ہے اللہ اللہ اب آپ سرہ دیکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پاک سے مٹی کا جو حصہ مل جائے وہ سب سے افضل ہو اس حصے کی قسمت کی تم بلند ہے وہ مٹی رشتیاد وہ مٹی کلسی ہے اس میں ٹھیک مثال نہیں ہے اس باکہ پاکی مثال کوئی دے نہیں پائے گا جس نے نبی کہنے کے جس نے پاک کو چھو لیا ہے اسی لئے تو کہنے والے نے کہا جس نے آقا کے تالوں کا بوسا لیا جس نے آقا کے تالوں کا بوسا لیا یہ زمین ہم پیدا کی دیکھتے رہ گئے جس نے آقا کے تالوں کا بوسا لیا جس نے آقا کے تالوں کا بوسا لیا اللہ اکبر آقا کریم کے مقدس تالوں سے جو زمین کا حصہ مجھائے اس کی سال نہیں ہے اس لئے تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن نہیں خواہ کے گزر کی تسمیم اس کا فوپا کی عرمت کو لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں زندہ ہیں میرے سرکار ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے انبیاء اکرام کی زندگی کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کے لئے ایک آن کی موت ہوتی ہے اس کے بعد ان کی زندگی ایسے ہوتی ہے جیسے دنیا بھی زندگی دوسروں کی ہوا کرتی ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبرِ انور میں زندہ ہیں آج نبیوں کے زندگی کی بات چلی تو ان بات میں آپ کو اور وضاحت سے ارز کرتا چلوں کہ آج کچھ لوگ سے ہمیں فکر رکھتے ہوئے نبیاء اکرام جو تعلق سے یہ ذہن رکھتے ہیں کہ مازاللہ وہ مر کر کے مٹی میں مل گئے چنانچہ اپنے نبی کے تعلق سے بھی لکھ دیا گیا کہ محمد سلام ایک دن مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں مازاللہ رب العالمین یہ عبارت آلی کتاب بچھا پی جا رہی ہے اور آج بھی لوگوں کو ذہن فکر یہی دیا جا رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا جللہ کل خیر قلبہ پہنے والا کہتے کہ نبی پیغمبر مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں تو تمہارے ایمان کا معاملہ کیا ہوگا تمہارا جوش و جذبہ کس طرح سے مشتہل ہوگا لیکن آج اسی لباس میں رہ کر کے دور نبی کانین کے تعلق سے کتنے گھنونی گالو دیتے ہیں یہ ظالم اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایسی زبانہ اسلامی قومت ہوتی تو کاٹ لی جاتی ایسے قلم توڑ دی جاتی ایسے کہ ہاتھ توڑ دی جاتی ایسی آبادیاں جلا بھی جاتی جو ذہن فکر رکھیں کہ نبی کانین بھی مر کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں اللہ کے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تو تم سمجھنا چاہتے ہو تو آئے دیکھو میرے سرکار کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور سرکار ظاہی زندگی کی طرح قبرِ انور میں زندہ ہیں اس لیے نبی کانین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے عامال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو میں جب ان کے عامال کو اچھا دیکھتا ہوں تو ان کی بخشش کے لئے دعا کرتا ہوں اور جب ان کے برے عامال دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے نبی کانین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبرِ انور میں زندہ ہیں اس کی مثال اور سنائے حضرتِ علامہ سمودھی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے کتاب وفا میں تحریر فرماتے ہیں یہ لا قیاء وجری پانچ سو پشپن کا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرتِ سید احمد قبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور سرکار غوث پاک بھی گئے تھے یہ تو میں نے بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے دیا وفا اول وفا کا لیکن ایک کتاب ان کے گھر میں رکھتی رہتی ہے اس کا حوالہ دے رہا ہے اٹھائیں دو دنڈی جماعت سے لوگ تبلیغی نصاب کو اور تبلیغی نصاب میں درود کے فضائل کو کھولائیں درود کے فضائل میں مولانا زکریہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرتِ سید احمد قبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ مجری پانچ سو پچپن میں تشریف لے گئے جب حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ قیبہ یہ حاضر ہوئے آقا کے مواجہ شریف میں حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو دور دور سے میں آپ پر سلام پہا کرتا تھا اپنی روح کو بھوز کر کے آپ پر سلام پہا کرتا تھا لیکن یا رسول اللہ آگ میں آپ کے مواجہ شریف میں آپ کے قریب حاضر ہوں یا رسول اللہ دستِ نبوت باہر کیجئے میں ہاتھ کو چھوننا چاہتا ہوں دوسہ لینا چاہتا ہوں صدرتِ سید احمد قبیر رفائی نے جیسے یہ نبی کی بارگاہ میں ارز کیا تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور نہیں طاقت تو پرواز مگر رکھتی ہے اللہ کے حمید کی بارگاہ میں ان کا یہ ارز کرنا تھا کہ سرکار نے اپنے دستِ پاک کو قبر شریف سے باہر نکھا لیا صدرتِ سید احمد قبیر رفائی نے چونہ بوسا لیا جو اسے آزم بھی اس وقت موجود تھے اس وقت مدینہ طیبہ میں نفس ہمار کا نجمہ تھا جنہوں نے اپنے کھلی نگاہوں سے آقا کے اس موجودہ کو دیکھا اور اتنہاں قربان ہونا جائے ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں لوگا ہمارے نبی زندہ ہے ہماری آنکھ کی خطا ہے تو ہم اپنے نبی کا جلوان ہی دیکھتا رہے ہیں تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو میرے چشل عالم سے چھت جانے والے سمجھ میں آ رہی ہے نا آقا کریسیم ثلید کی زندگی پاک سمجھتے چلو اور ذرا یہ بھی فکر دیکھتے چلے جو ذہن دیا جا رہا ہے کہ نبی کونینڈ مر کر کے مٹی میں مل گئے کیا آپ برداشت کرو گے آپ کے پیغمبر کے تعلق سے یہ بات کہی جائے آؤ اور سنا اور حوالہ لو میرے سرکار کیوں طرح سے زندہ ہیں اور کیوں سے زندہ ہیں یہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال میرے سرکار جس پر قرم فرما دیں جب ترکی حکومت تھی ترکوں نے پوری دنیا میں پانچ سو بطف برس حکومت کی ہے اور اتنی مضبوط حکومت کی تھی جب ترکوں کی حکومت تھی تو پورے یورپی طاقت کے چھکے چھڑا دیئے تھے سلے بھی ہل گئے تھے ترکوں کی حکومت سے ترک حکمراء نور الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا حال سنئے یہ ہجری پانچ سو ست آمن کا واقعہ ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرم فرمایا اور نور الدین کو خواب میں اپنی زیارت کراتے ہوئے انشاءت فرمایا نور الدین دیکھو یہ دو قیری آنکھوں والے ہیں ان سے میری حفاظت کرو اس سملے پر غور کیجئے اگر میں بول رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکوم دیا اب وہ بیدار ہوئے پھر عضو کیا عضو کر کے پھر سوئے پھر یہ ہی سرکار کی زیارت ہو رہی ہے آقا فرما رہے ہیں یہ دکھ دے دکھو یہ دونوں قیری آنکھیں والے ہیں ان سے میری حفاظت کرو پھر نور الدین بیدار ہوئے بیدار ہونے کے بعد پھر رزو کیا پھر تیسری بار سرکار کی زیارت سے مشرف ہوئے اب یہی حکم آقا کریم نے دیا تو نور الدین کے ذہن و فکر میں یہ بات ہے کہ نبی کونین نے انشاءت فرمایا ہو کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا فَإِنَّسْ شَيْطَانَ لَا يَتْمَثْلُ فِي صُورَتِ شَيْطَانَ مَرِي صُورَتْ مِمْتْمَثْلُ لَئِ حُو سکتا ہے شَيْطَانَ کو ساری طاقت دی گئی ہے ابلیس جو چاہے بن جائے مگر ابلیس اگر چاہے کہ نبی کی صورت اختیار کرنے تو نہیں اختیار کر سکتا نبی شاہ سرماتے ہیں فَإِنَّسْ شَيْطَانَ لَا يَتْمَثْلُ فِي صُورَتِ شَيْطَانْ مِمْتْمَثْلُ فِي صُورَتِ شَيْطَانَ مَرِي طَرح نہیں ہو سکتا ہے یہ کتنے بھائی شَيْطَانَ ہیں جو نبی کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں اِن مِمُزْ تو نبی کی طرح نہیں ہوتا رہا ہے نبی کی طرح نففیل نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر ہی نت و جُراثِ نہیں ہے وہ کہو میں نبی کی طرح ہے نور الدین نے اپنے رزو کو بلایا اور بلانے کے بعد غاب بیان کیا دیس لوگوں کو منتخب کیا اور تمام ساز و سامان مگوائے گئے انٹوں پر لدوائے گئے وہی کل خفیہ طریقے سے نور الدین رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہو گئے آپ سے سو لہ روز چل کر کے مدینہ شریف پہچے کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ بعد شام آئے ہوئے ہیں نور الدین پہنچ کر کے غسل کرتے ہیں اچھا لباس پہنا خوشبو لگایا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سلام عرض کیے سلام عرض کرنے کے بعد کھون رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ چھوڑے دکھائی نہیں دیتے جس کو اللہ کی حبیب نے خواب میں دکھایا تھا نور الدین اپنے قیام گاہ پر آئے مسجد لبی کی ایک گوشہ میں کھیر گئے تھے اعلان کروایا گیا کہ بارشاہ نور الدین آئے ہوئے ہیں پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو وہ کچھ تہائف مدینہ والوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں آئیں سب نور الدین سے توفے تہائف لے کر کے جائیں مدینہ شریف تو لوگوں نے جب سنا کہ نور الدین آئے ہیں تو سارے لوگ گھول کر گھول آنے لگے انعام اکرام پانے لگے لیکن وہ دونوں چہرے نہیں آئے سامنے جب پوری آبادی کے لوگ آ چکے جا چکے تو نور الدین بارشاہ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کوئی مدینہ طیبہ میں اور باتیں بچا کی نہیں لوگوں نے کہا سلطان اب کوئی نہیں ہے کہا کوئی نہیں کہا نہیں کہا ذرا جائزہ تو لوگ پتا تو لگاؤ ابھی نور الدین نے کسی سے کچھ بتایا نہیں ہے جب پتا لگایا جانے لگا تو لوگوں نے کہا ہاں حضور مغربی دنیا سے دو آنے والے اور آئے ہیں وہ مسجد نبضی کے گوشے میں بائکے رہتے ہیں وہ بہت خیرات کرتے ہیں مدینہ کے غریبوں کو وہ بہت کچھ دے رہے ہیں وہ صرف عبادت کرتے ہیں بیازت کرتے ہیں وہ بلائے جائے جب وہ دونوں بلائے گئے نور الدین کی نگاہ پڑی تو نور الدین نے سارا پہچان لیا یہی دونوں قیری آنکھیں والے آئیں نور الدین کی آنکھیں صرف ہو گئیں غصہ سے پوچھا تم قول ہو کہا ہم روح سے آئے ہیں کہا کس لئے کہا حج کرنے آئے تھے اور اس کے بعد پھر حج سے فارغ ہوئے تو ہم لوگ چلے آئے زیارت کرنے کے لئے طبیعت کی امن ہوئی کہ آقا کی بارگاہ میں کچھ دن تک اور رہ لیا جائے اس لئے نے قیام کر لیا کہا تمہارا قیام کہا ہے کام فالا جگہ ٹھوڑ ہوئے ہیں نور الدین اٹھ پڑے چل کر کے دیکھنے لگے جگہ معاینہ کرنے لگے ابھی کسی سے نور الدین نے کچھ روحی بتایا ہے دیکھنے کے بعد کچھ پتہ نہیں چل رہا کی کان سے کیا معاملہ ہے نور الدین تاجر میں پڑ گئے نور الدین نے کہا اچھا جہاں وہ بیٹھتے تھے نور الدین اس جگہ پر کھڑے ہوئے چکائی کا پلہ ہی رہا تھا نور الدین کے نگاہ پر چکائی پر کھڑے ہوئے تو کچھ سخت سی زمین محسوس ہوئی نور الدین نے فرمایا مسلحہ ہٹاؤ جب مسلحہ ہٹایا گیا تو ایک پتھر نکلا پتھر جب ہٹایا گیا تو اس کے دوچے سرنگ نکلی وہ سرنگ ہے نور الدین نے دیکھا کہا یہ کیا ہے سچ سچ بتاؤ دانت پیستے ہوئے جب نور الدین نے پوچھا تلوار چنکا کر کے ان دینے نے بتایا کہا مجھ کو حکومت میں بھوڑا تھا کہ جاؤ پیغمبر اسلام کے جسم کو نکالنا ہو ہم پیغمبر اسلام کے جسم کو نکالنے کے لئے آئے ہماری سمجھ میں یہ ہوتر کیب آئی ہم نے سرنگ کیا ہم جب سارے مدینہ کے لوگ سو جاتے تھے تو رات میں ایک نکٹی کھوٹ کھوٹ کر کے نکالتے اور چمرے کے پھیلے میں بھر کر کے لے جاتے تھے اور جنت البقی میں ڈال آتے تھے پھر جات تو حجد کی اوزان ہونے کا وقت آتا تو ہم مسلح بشا دیتے پتھر رکھ دیتے اور اسی پر بیٹھ کر کے ہم عبادت کرنے لگتے کہا اچھا ان لوگوں نے ایسی سرنگ کھو دی تھی کہ سرکار کے قریب پہنچ چکے تھے پوچھا تو تمہیں کیسا لگا کہا اتنی روشنی تھی کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی ہم آگے نہیں بہتاتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہو نور الدین نے کہا ان دونوں خدیصوں کو باہر نکالو باہر نکالا گیا اور نور الدین نے ان دونوں کی گردن کٹوائی اور جسم کا ایک ایک حصہ کٹوائی کر کے تاپا ترپا کر کے مارا کہا گستاخ رسول کی یہی سزا ہے انہیں سزا دینے کے بعد اب جارہ نور الدین کی محبت دیکھو رقیدت دیکھو ان انہوں سے پوچھیں جو نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں مجھے تاجب ہو رہا ہے کہ یہ پہتے کیا ہیں پہاتے کیا ہیں دکانوں پر بیٹھیں گے تو کہیں گے ہم بہت پہے ہیں بخاری شریف میں یہ ہے خلا حدیث کی کتاب میں یہ ہے اور جب مردے ہو جائے گی کسی اچھے عالم سے سننی تو کچھ نہیں جانتے ہیں بھاگیں جو پتا نہیں ہو لگے گا ان کا کس طرح سے بھاگتے ہیں شما جملہ نوٹ کرو اگر تاریخ کا غلط ہے تو جو چور کی سزا ہو ہماری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کازیم مرتبہ دیکھو نور الدین کی عقیبت میں لحظہ کرو نور الدین نے فورا حکم دے دیا مداز شریف کے گرد خندق خودی جانے لگی اور اتنی گہری خندق کھوڑی گئی اتنی گہری خندق کھوڑی گئی کی پانی نکل آیا پھر سیسہ پکھلایا گیا رانگیں پکھلائے گئے اور ڈالے گئے اور اس طرح سے مداز شریف کے چاروں طرف سے دیوار کان کی گئی پھر اس دیوار پر گمدہ خضرہ کی تانی ہوئی ہے یہی گمدہ خضرہ جو آج حجاج کرام جاتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے زیارت فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی تاریخ سے فرگندد خضرہ میں تاخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا دروازہ بند کھڑکیاں لگا دی گئی ان کھڑکیوں سے اپنے قاطعہ کے مقدس روزہ کی زیارت کرو بے سبحان اللہ یہ نور الدین کا احترام نور الدین نے اس طرح سے نضبوط سیسہ پلائی دیوار تعمیر کی لیکن ایک سوال پر گا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین سے یہ کہا کہ میری حفاظت ان دونوں سے کرو رسول اللہ تو خود ان دونوں کو ہلاک کر دیتے کرنے کی ضرورت کیا تھی اتنے پاپر دیلنے کی ضرورت کیا تھی اتنے معاملات کو سامنے آتے تو سنو میرے سرکار کو وہ بھی طاقت ہے کہ یہ ہلاک ہو جائیں سب تاریخ کا ایک واقعہ اور لے لو جب ایک حاکم نے مدینہ کے حلبیوں سے رشوت لے کر کے اور یہ پہتیا تھا حلبیوں نے کہا تھا حلب کے لوگوں نے کہ ہم ابو بکر اور عمر کی جسم کو نکالنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے بغل سے جب ایک ایسے آدمی کی حکمرانی مدینہ پر ہو گئی جس کا تعلق اہل سنت سے نہیں تھا تو وہاں جو حاکم متعین تھا اس حاکم سے حلبی ملے اور حلبیوں نے کہا ہم حبو بکر اور عمر کے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں جتنی رشوت مانگو ہم دونے کے لئے تیار ہیں کہا ٹھیک رشوت لے لیا تمام آلات اور سامان لے کر کے آئے یہ لوگ اور باب السلام سے داخل ہونے لگے سرکار کے گمدد خضا شریف میں ارچد نبوی میں باب السلام جدر سے داخل ہوا جاتا ہے پہلے بار یا جدر سے بھی حاجی کو راستہ مل جائے نظام قائط وہ داخل ہو جائے باب السلام سے جب یہ لوگ داخل ہونے لگے تو اس وقت جو خادم الحرمین تھے ان کا بیان یہ ہے کہ تمام آلات تمام کھوڑنے کے سامان کے ساتھ جیسے وہ باب السلام کے قریب آئے تو ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا کس زمین پھٹی ہے اس کے اندر وہ چلے گئے ان کا نشان تک آج نہیں پتا ہے کچھ نہیں پتا ہے زمین کے اندر وہی دھس گئے ان کا نشان تک ختم ہو گیا یہ میرے سرکار کا موجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے مقصد یہاں مور الدین کا کوئی عظیم کارنامہ تھا جس سے میرے سرکار نے اس طرح کا کام لیا کی مور الدین کا امام دلیا میں روشن ہو جائے مور الدین کا جو مجھ سے محبت آئے اس کی محبت کا سنہ مل جائے کی جب تاہت مہدہ کرا لوگ یاد کرتے رہیں گے مور الدین کو ساہتے رہیں گے اور میرے عشق کو بیان کرتے رہیں گے مردہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم فرمائی ہے میرے سرکار اپنے جس غلام پر توجہ فرماد کون روک سکتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مستر جی آپ جب کحشر کے گزر جاتے ہیں کہ نبی مر کر کے مکھے میں مل گئے نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں نبی کسی کی خبرگیری نہیں رکھتے ہیں ظالم بوک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خبرگیری کی ہے اور نبی کونین نے کس طرح سے کرم فرمایا ہے حضرت ابو بکر پر جب حملہ ہوا حضرت عمر سارو کے آزم پر جب حملہ ہوا تو زمین نگل جاتی ہے اور رسول کونین پر جب یہ حملہ کرنے لگے تو اللہ کے حبیب نے اپنے ایک عاشق کے ذریعہ سے ان کو سزا دلوا دی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ اہلِ ایورپ کا بھی یہ خیال ہے کہ پیغمبر مرتے نہیں ہیں پیغمبر اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں تب ہی تو ایورپیوں نے بھیجاتا کہ جاؤ پیغمبر کے جسم کو نکال لاؤ تو ان کا عقیبہ یہ ضرور ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ان نبی قبر میں مرتا نہیں ہے اور تم نبی کا قلمہ پر تو یہ کیسا عقیدہ رکھ رہے ہیں ماذا اللہ ان نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے آپ ذرا غور فرمائیے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا خیال تو یہ ہے اور جو اسلامی میں رہے ہیں ان کا عقیدہ کس طرح سے خراب عقیدہ ہے کس طرح سے ذہن فکر ان کا بنا ہوا ہے آئے پیارے نہ پل سب محمدی پہ نہ یوں فریاد ہم کرتے نہ کھلتے رازے سربستہ نہ یوں رسلائیہ ہوتی ارے سنو سنو یہ تو نبی اکانائل صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی خبرہ کے قسم نبی کے غلام بھی اپنی قبروں میں ذلہ ہوتے ہیں نبی کے غلام بھی نہیں مہر ہے جب نبی کے غلام کا یہ حال ہے جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا رہا سبحان اللہ سبحانہ حضرت بیعزید بستانی رحمت اللہ تعالیہ بہت عظیم بوزرگ بوزروں ہیں فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں ہیں حضرت بیعزید بستانی اب تو عجیب دور آ گیا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی امام کو مانتے ہی نہیں نہ امام شافعی کو نہ امام مالک کو نہ حنبل کو نہ امام عظم ابو حنیفہ کسی نہیں یہ بلا امام اگر گھوم رہے ہیں اور یہ سب اگلے مسلمان تھے جو بیوکوف تھے اماموں کو مان لیے تھے یہ بہت زیادہ پہلی کے لوگ ہیں یہ اتنے بڑے بڑے بزرگانے دین جو مٹی کو ہاتھ میں لیتے تھے تو سونا بن گئے یہ تقلید کر رہے ہیں حضرت بیعزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ اتنے عظیم وہ یور ہیں حضرت بیعزید بستانی اتنے عظیم ہیں ایک مرتبہ چوش میں آئے تو فرماتے ہیں کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا ان کا نام ہے حضرت تیفور ابن عیسیٰ سب لوگ محبت سے کہلو حضرت تیفور ابن عیسیٰ علماء اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ جو قلعہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا وہ جنت میں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق اُل جائے گی اس نام کی برکت سے مرنے سے پہلے پہلے ہو توبہ کی توفیق دا جائے گا اور برا خوش پسمت انسان اور مسلمان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے تائید ہو کر کے مرے گا ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا ماغا کرو مولا مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق دے دن میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے جاؤں اس لیے کہ نبیہ کونائن فرماتے ہیں آپ تائید ہو نظم کمنہ زمبانہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جو ہوتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا حضرت بائیزید بستانی جا رہے تھے آپ پہلے گئے اپنے مرودوں سے فرمایا کہ مجھ کو ادھر سے خوشبو آ رہی ہے کہا خوشبو کہا ہاں کہا کس کی کا میرے دوست کی کہا آپ کے میرے دوست کام ہوں گے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلمی شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت بائیزید بستانی نے فرمایا وہ میرا دوست ابو الحسن اس کا نام ہوگا اس کا چہرہ ایسا ہوگا اس کا قد ایسا ہوگا اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے پورا حلیہ بیان فرما دیا لوگوں نے پوچھا حضورت پائدہ کب ہوں گے آپ نے فرمایا دو سو درس کے بعد دو سو درس کے بعد پائدہ ہوں گے حضرت بائیزید بستانی کے اس خوشغبری کے ٹھونک دو سو درس کے بعد حضرت بائیزید بستانی آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے کہا مجھے بہت یاد کرتے تھے کہا ہاں کیا چلو ان کے ایک نظار پر فاتحہ پڑھنے چلوں گا فیض حاصل کر لے تو جب حضرت عبدالعسل خرقانی فیض حاصل کرنے کے لئے حضرت بائیزید بستانی کی قبر پر گئے اور سلام کرتے ہیں تو قبر سے سلام کی آواز آ رہی ہے بتائے حضرت بائیزید بستانی مردہ ہوتے تو قبر سے کیسے بولتے ہیں قبر سے اللہ کا ولی بول رہا ہے تو جب اللہ کے ولی کی زندگی کا حال یہ ہے تو نبی کی زندگی کا حال کیا ہوگا اور جب نبی کی زندگی ہے تو جو امام الانبیاء ہو ان کا مقام و مرطبہ کیسا ہوگا تمہارے نا سمہارے نا سمہارے نا حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول بے شر خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسول سلام ان قرآن نبی ان قرآن نبی رسول نسول